بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنسر نہیں ہے جس تو ایکسپلینیشن ہے اس میں جو بھی ایڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے رسل کی حوالے سے ہیں اور اسی کی ایکسپلینیشن کی جائے گی اسے میری ذاتی رائے نہیں ہے ایکسپلین کرنے کی حد تک ہے ایکزمپل کی حد تک ہے لیکس سی لائن تو لائن ٹرانسلیشن کریں گے ہم اس کی رسل کہتا ہے دو کردین برائیاں ہیں جو سائنس کے اہمکانہ استعمال کے وجہ سے می انٹینسیفہ شدت پکڑ گئی ہیں دو کردین برائیاں ہیں جو سائنس کے اہمکانہ استعمال کے وجہ سے شدت پکڑ گئی ہیں زیادہ ہو گئی ہیں کون دو برائیاں وہاں تھائنی ایڈ وار ایک ہے ظلم اور دوسرا ہے جنگ یہ قدیم برائیاں ہیں اور سائنس کے انوائد استعمال کے وجہ سے یہ زیادہ ہو گئی ہیں کون کون سے دو برائیاں ٹائنی ایڈ وار لیکن یہاں اس ایسے میں میں خوشگوار امکانات کی بات کروں گا میں مایوسیوں کی بات نہیں کروں گا میں بیترین اور خوشگوار چیزیں کی بات کروں گا آپ کے میڈیا پر جو باتیں کی جاتی ہیں جو نیوز سنا جاتی ہیں ساری کی ساری وہ سنا جاتی ہیں جس سے آپ دیپریس ہو جائیں دسمی ہو جائیں اداوس ہو جائیں پریشان کون ہوتی ہیں پلیزن چیزیں نہیں بتایا جاتا ہے کہ کیسے کیور ہوگا کیسے یہ چیزیں حل ہونگی ہے یہاں پر آئٹر کہتا ہے کہ میرا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرا دینا آپ کو پریشان کر دینا ان برائیوں کو ذکر کر کے بلکہ میں پلیزن چیزوں کے بارے میں بات کروں گا پلیزن چیزوں کے بارے میں بات کروں گا میرا تعلق ان پاسیبیٹیز کے ساتھ ہے جو پلیزنٹ ہیں وہ کون سی ہیں بجائے اس کے کہ میں نا خوشگوار باتیں کروں میں نیچے جو ایسے ڈیل کرنے جا رہا ہوں اس میں میں نے پلیزنٹ باتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے پلیزنٹ امکانات کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے نہ کہ ان پلیزنٹ کے بارے میں اس پیلگراب میں رائٹر نے کہا ہے دو قدیم برائیاں ہیں ایک ہے جنگ اور دوسری ہے ظلم لیکن یہاں میں ان پلیزنٹ کے بارے میں بات نہیں کروں گا میں پلیزنٹ چیزوں کے بارے میں بات کروں گا سائنس کن کنفرم کنفر ٹو کارڈز آف بینیفیٹس سائنس دو طرح کے بینیفیٹ دے سکتی ہے اٹھ کن ڈیمنیش بیڈ فنگز یہ بری چیزوں کو روک سکتی ہے اٹھ کن انکریز گوڈ فنگز اور یہ اچھی چیزوں کو بڑھا سکتی ہے برائی کو کم کر سکتی ہے اچھائی کو بڑھا سکتی ہے لیٹ ہس بگن ویڈ دے فورمر آؤ ہم بات شروع کرتے ہیں پہلی بات سے پہلی بات کیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ برائیوں کو کم کر سکتی ہے دو باتیں کیے نا ایک برائیوں کو کم کر سکتی ہے سائنس اور دوسرا گوڈ ٹنگز کو بڑھا سکتی ہے تو پہلی بات کیا ہے برائیوں کو ختم کر سکتی ہے بیٹا کنسنٹریشن کریں گے تو پہلے گا کیا کہہ رہے ہیں پیچھے دیکھیں گے نا بتا لائن تو لائن لیٹ ہس بگن ویڈ دا فورمر آؤ ہم پہلی بات سے اول ذکر سے بات شروع کرتے ہیں اول ذکر کیا ہے پہلی بات کیا ہے آپ ادھر اتن برائی ختم کر سکتی ہے کون سائنس سائنس can abolish poverty پہلی برائی ہے غربت سائنس غربت کو abolish ختم کر سکتی ہے and excessive hours of labor اور کام کے زیادہ اوقات کو کم کر سکتی ہے کام کے گھنٹوں کو کم کر سکتی ہے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا پڑے گا سائنس poverty ختم کر سکتی ہے اور لیبر کو لیبر کی گھنٹوں کو اوقات کو کم کر سکتی ہے in the earliest human communities اور شروع شروع کی انسانی بستیوں میں آغاز میں جو انسانی بستیاں تھی وہاں پر before agriculture agriculture کی آنے سے پہلے جو قدین بستیاں تھی each human individual require two or more square meals ہر انسان کو دو یا اس سے زیادہ square meals to sustain life اسے بھرپور غذا کی کھانوں کی ضرورت ہوتی تھی زندگی کو قیم رکھنے کے لیے square meals اچھے کھانے agriculture system کی آنے سے پہلے تمام دربستیوں کے باشندوں کو دو کھانوں کی ضرورت ہوتی تھی بس انہیں اپنی زندگی قیم رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا صرف دو کھانے کھانے پڑتے یا تین کھانے کھانے پڑتے یہ ضروریات تھی subsistence زندگی was precarious زندگی precarious تھی پر خطر تھی خطرناک تھی and death from starvation must have been frequent اور بھوک کی وجہ سے موت بہت زیادہ پائی جاتی تھی انسان کو ضرورت دو کھانوں کے تھی لیکن پھر بھی بھوک کی وجہ سے لوگ مر جایا کرتے تھے زندگی میں خطرہ بہت زیادہ تھا at that stage men had the same mixture of misery اور اس stage پر انسان کی ایسے ہی misery's, duch and carefree enjoyment انسان کے پاس carefree enjoyment اور دکھوں کا ایک ملغوبہ تھا انسان کی جن کی mixture تھی دو چیزوں کا ایک تو بے فکری والی خوشیاں تھی اس کے پاس اور دوسرا اس کے پاس دکھ تھے اس کا combination تھا بے فکری والی خوشیاں کون سی ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا کر بھی خوشی گین کر لی جاتی تھی اس کی فکر نہیں کی جاتی تھی کہ میں تو خوشی گین کر رہا ہوں لیکن دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے اگر ایک شخص کو جنت مل رہی ہے اور دوسرے کا نقصان بھی ہو رہا ہے he is happy تو یہ بھی اتنے غلط ہو جائے گا یعنی بے فکری والی خوشی ہے اس کے بے فکری والی خوشی ہے اس کے تو اس وقت انشینٹ بستیوں میں agriculture کی آنے سے پہلے انسان کی زندگی mixture تھی miseries کا اور carefree enjoyments کا as still makes up the lives of other animals جس طرح کہ آج ہم نے دوسرے جانوروں کی زندگی کو بنا رکھا ہے اس وقت انسانی زندگی بھی ایسے ہی تھی خوشیوں اور دکھوں کا combination تھی جس طرح کہ آج ہم نے جانوروں کی زندگی کو بنا رکھا ہے آج ہمارے ہاں جانوروں کی زندگی بھی دکھوں کا اور carefree carefree enjoyment کا combination ہے یا سمپل اسے یوں کریں پچھلے دور کے اندر کچھ زوردار حاکم قسم کے قبیلے تھے جو دوسروں کو مارتے تھے اور دوسروں کی زندگی کو انہوں نے محکوم بنا رکھا تھا اپنے پاس قید کر رکھا تھا جس صرف آج ہم نے جانوروں کی زندگی کو قید کر رکھ ہے ان سے مختلف قسم کے کام لیتے ہیں ٹھیک ہے agriculture was a technical advance of the same kind of importance agriculture اسی طرح کی ایک funny ترقی تھی technical advance ایک funny ترقی تھی اتنی ہی اہمیت رکھ تھی as attached to modern machine industry جس صرف آج کل کے دور کی machine industry اہمیت رکھتی ہے جس صرف آج کے دور میں industry اہمیت رکھتی ہے قدیم دور میں agriculture بھی ایسی ترقی کا نام تھا ایسی ہی چیز تھی قدیم دور میں سینس ی تکنیک agriculture آیا انیس سوی سدی میں کیا آیا industrialism آیا the why that agriculture was used is an awful warning to our age the why وہ راستہ جو agriculture نے استعمال کیا یا agriculture کو جس راستے سے استعمال کیا گیا is an awful warning وہ ایک بہت بری دہشت ناک قسم کی warning تھی to our age ہمارے دعو کو agriculture system آیا یہ سینسی رکھی تھی لیکن agriculture system کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ وہ ہمارے دور کے لئے خطرہ بن گئے دہشت ناک کوئی چیز بن گئے it introduced slavery اور اس نے متعرف کرائی slavery آپ بتائیں گے بیٹا مجھے it سے کیا مراد ہے agriculture شکر رہے میں کہ سل نہیں کہہ دی مراد سل سل سمجھتے نا برک it introduced slavery اور agriculture system نے انڈیوز کرائیا slavery کو غلامی کو مزارہ گری مزارے کہتے ہیں وہ غلام جو کھیتوں پر کام کرتے ہیں ویری سمپل اور دوسرے غلام تو شاید ڈیلی بیسس پر رہو سکتے ہیں لیکن یہ غلام ہمیشہ ہمیشہ انہی کے کھیتوں میں رہتے ہیں وہیں بچے پیدا کرتے ہیں وہیں سوتے ہیں وہیں کام کرتے ہیں یہ مزیرے کہتے ہیں ہمارے ہاں آج بھی ہے یہ جی ہمارے کھیتوں میں مزیرے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہمیں سفزار کہتے ہیں گودہ کہتے ہیں جناب کہتے ہیں ملک کہتے ہیں سرفڈم انٹڈیوز کرایا کس نے ایگری کلچر سسٹم ہیومن سیکریفائز اور اس نے ایگری کلچر سسٹم نے انسانی قربانی کو انٹڈیوز کرایا انسانی قربانی انٹڈیوز ہوئی کیسے بچوں کی بلی دی جاتی تھی زمین کی ذرخیزی کے لیے ایپسلیوٹ منریکی اور ایپسلیوٹ مکمل طور پر جاگیرداری کا نظام نے جنم لیا منریکی جاگیرداری اور بڑی بڑی جنگوں نے جنم لیا رائٹر نے بتایا ہے کہ ایگری کلچر ایک سینسی تکنیک تھی اس کے آتے ہی ان مسائل نے جنم لیا ہے اس میں پورٹی ہیومن سیکریفائز سلیوری اور ایپسلیوٹ ایپسلیوٹ منریکی اور بڑی بڑی جنگوں نے جنم لیا زندگی کا اوورال سٹنڈر بہتر ہونے کی بجائے زندگی کا اوورال سٹنڈر بہتر ہونے کی بجائے ایکسیپٹ فور اٹھائنی گاورننگ منیٹ منارٹی سوائے چھوٹی سی حکمران چھوٹے سے حکمران طبقے کی علاوہ یعنی کہ چھوٹے سے جو حکمران طبقہ تھا چھوٹا جو حکمران طبقہ تھا اس کا سٹنڈر آف لائف بہتر ہو رہا تھا لیکن ویسے سٹنڈر آف لائف بہتر نہیں ہوا بجائے اس کے کہ سٹنڈر آف لائف بہتر ہوتا ہوا سوائے حکمران طبقے کے ایڈ میرلی انکریز دف پاپولیشن تو ایگری کلچر سسٹم کی وجہ سے پاپولیشن بڑی ہے عبادی بڑی ہے جب حکمران طبقہ آگیا لینڈ لارڈ طبقہ آگیا فیوڈل طبقہ آگیا ان کے پاس تو پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو اچھا آ رہا ہے تو وہ فیسیلٹیز پرچیز کر رہے ہیں وہ تو بہتر ہوتے جا رہے ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ غلام اور مزہرے ہوتے جا رہے ہیں تو زیادہ تعداد مزہروں کی ہیں اور مزہرے جو ان کے پاس فیسیلٹیز نہیں ہیں تو ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے بچے پیدا کرنا تو اوورال پاپولیشن بڑی ہے تو زراد کی آنے سے ریڈر کہتا ہے زراد کی آنے سے زیادہ نقصان ہوا ہے چند ایک فیملیز کو فائدہ ہوا زیادہ نقصان ہوا اس نے محض پاپولیشن میں اضافہ کیا ہے اور میں یہ کہوں گا اوورال شاید انقریز بڑی ہے انسانی دکھوں کا حجم بڑا ہے اوورال زراد کی آنے سے انسانی دکھوں کا جم بڑا ہے یعنی کہ انسانی دکھ جارہا تر بڑے ہیں پاکستان کے اندر اتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے صرف 20 یا 25 فیملیز ہی فلورشکان ہیں بہتر ہو رہی ہیں باقی لوگوں کا سٹینڈر تو نیچے جا رہا ہے same is the case when the agriculture system came over there clear آگے دیتے دیتے بسکٹ جو ہیں سارے اسی دیتے ہیں بسکٹ پڑ تو لوگا it is not impossible that industrialism may take the same course اس میں کوئی شک نہیں کہ industrialism بھی اسی راستے پر چل پڑے کس راستے پر agriculture کے راستے میں agriculture جب آئی تھی تو کیا زیادہ نقصان ہوا ہے تو ہو سکتا ہے industrialism کی آنے سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے I think that is not very difficult ہے نا زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی تقریبا فارسین ہے don't be worry میں نے پہلے سے concept اسی لئے کچھ clear کی ہیں آپ کے تاکہ آپ کو یہ پڑھنے میں آسانی رہے fortunately خوش کی سمتی سے how are the growth of industrialism has coincided یہ خوش کی سمتی ہے کہ industrialism کے آنے کے ساتھ تھی industrialism کی growth کے ساتھ تھی اس کی ہم اثر in the west west میں with the growth of democracy democracy بھی ساتھ آگئی ہے اس کی ہم اثر ہو پر پچھلے پچھلے پیرا گراب میں رائٹر نے کیا کہا میں شروع سکر بات کرو رائٹر نے کہا کہ science جو ہے اس کا wise استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا unwise استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا agriculture system آیا تھا وہ unwise استعمال تھا agriculture system کی آنے سے ہی اس agriculture system تھا تو سینسی ٹکنیک لیکن جس انداز میں استعمال کیا گیا اس سے نقصان ہوا صرف population بڑی ہے standard of life بہتر نہیں ہوا تھوڑے سے لوگوں کا ہوا دیکھنا خیال کرنا کیا industrialism بھی اسی راستے پر تو نہیں چل پڑی لیکن رائٹر کہتا ہے خوش کی سمتی سے industrialism کی آنے کے ساتھ دیموکریسی کا concept بھی آگیا تو جو جو پرابلم industrialism نے create کرنے تھے جس طرح ایگری کرتے سسٹم نے create کی ہیں تو دیموکریسی اس کو cure کر دے گی اس کا علاج کر دے گی تو خوش دیموکریسی کی گروت ہو گئی it is possible now it is possible if the population of the world does not increase too fast اب ممکن ہے اگر شرط یہ ہے ممکن کیا ہے وہ بات بتائے گا یہ ممکن ہے شرط یہ ہے اگر دنیا کی عبادی تیزی کی ساتھ نہ پڑھے for one man's labor to produce much more than is needed ایک آدمی کی labor کام سے اتنا کچھ اسے مل جائے جو اس کی اپنی ضرورت to provide the more subsistence for himself کہ وہ نہ صرف اپنے زندہ رہنے کے لئے کما سکے گا and his family فیملی کے لئے بھی کما سکے گا کرائیٹر کہتا ہے انڈسٹریزم کے جانے کے ساتھ ڈیموکریسی آگئی ہے اور پھر اب میں یوں کہوں گا اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ لوگ تھوڑے سے وقت میں زیادہ کما کر نہ صرف اپنے آپ کو پال لیں گے بلکہ اپنی family کو بھی پال لیں گے ٹھیک شرط دیکھ ہے کیا ہے دنیا کی عبادی نہ بڑھے بیٹا ابھی کہا ہے گوھر سے شرط یہ ہے کہ دنیا کی عبادی نہ بڑھے سنگینس دوبارہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ممکن ہے کہ اگر دنیا کی عبادی بہت تیزی سے نہ بڑھے ایک آدمی کی محنت سے اتنا کچھ مل جائے گا جو اسے ضرورت ہے تو پروائید بہت سبسس سنس فور ہمسل اور اس فیملی اس کی اپنی زندگی اور اس کی فیملی کی سروائیول کی لئے کافی ہو جائے گا given an intelligent democracy not misled by some dogmatic creed ایک اور بھی بات ہے given an intelligent democracy ایک بات اس ذہانت والی democracy کے بارے میں اگر یہ democracy ذہانت والی democracy not misled اس کو گمراہ نہ کرے by some dogmatic کریت کوئی دین دھرم کوئی عقیدہ تو یہ امکان یہ زندگی کے سٹنڈرڈ کو بہتر کرنے کے لئے کارگر ثابت ہوگا اب اس نے یہ کہہ دیا اس نے کہا democracy اچھا concept ہے democracy سے زندگی کا سٹنڈرڈ بہتر ہوگا لیکن ایک شرط ہے اور democracy کے ساتھ کہ democracy کو کوئی بھی گمراہ نہ کرے خاص طور پر اس کو خطرہ ہے کہ democracy کو دین دھرم والے جو لوگ ہیں یہ گمراہ کر دیں گے اپنے مقصد کے لئے استعمال کر دیں گے تو اگر یہ مذہبی لوگ اس کو گمراہ نہ کرے democracy کو تو پھر اگر گمراہ نہیں کریں گے سٹنڈر بہتر نہیں ہوگا اسے کہنے کا کیا مطلب ہے democracy and religion both are two different things وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے religion کے اندر بھی democracy ہے نہیں ایسا نہیں ہے democracy اور religion آمنے سامنے ٹھہرے ہوئے religion کا مطلب ہے ایک governing authority اس کے نیچے پھر فردر لو اور authority کوئی دیکھ democracy کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف آپ ایک آدمی کو rights دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں he is equal to you he is not authority authority نہیں ہے equal ہے اور religion کے authority ہے کہ فیلان صاحب نے یہ کہا ہے فیلان یہ فرماتا ہے تو یہ ویسے ہی ہوگا democracy میں یہ چیز نہیں ہے democracy نے فیلان صاحب نے یہ فرما پی دیا تو نیچے والے کھڑے ہوگئے انہوں نے کہنی یہ ایسا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا یہ فرق ہے جو لوگ interpret کرتے ہیں کہ democracy بھی ہمارے religion کے اندر موجود ہے اصل میں وہ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں کیوں وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگ democracy کے اندر مکشر بنا کر دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈھل جائیں آپ ویسے نہیں مانیں گے کیونکہ اتنی عرصے سے آپ religion کی تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ کو mix کریں گے ایسا ایسا آپ پھر اس سانچے میں ڈھل it has been so used to a limited extent it has been so used اگر ایسا استعمال ہوا to a limited extent اگر ایسا استعمال ہوتا رہا تو کم as کم limited extent کسی حد تک برطانیہ میں اور امریکہ میں تو یہ ہو گیا ہے and would have been so used more effectively but for war یہ سسٹم زیادہ بہتر طریقے سے چلے گا شرط یہ ہے کہ اگر جنگ نہ ہو کہتا ہے دیموکریسی سے فائدہ ہوا ہے سٹنڈر آف لائف بہتر ہوا ہے کم اگلینڈ اور امریکہ میں تو ضرور ہوا ہے لیکن اگر جنگ نہ ہو تو یعنی کہ جنگ نہیں دیموکریسی سے سٹنڈر آف لائف بہتر ہوا برطانیہ میں اور امریکہ میں اگر جنگ نہ ہوتی کیونکہ انگلینڈ نے بھی سیکنڈ ورڈ ورڈ لڈ چکا ہے وہ تو کیا ہوا اگر جنگ نہ لڈتا سٹنڈر آف لائف اور بہتر ہوتا اس کا دیموکریسی کا استعمال سٹنڈر آف لائف کو بہتر کرنے کے لئے تین بہت اپ دیمینڈ کرتا ہے اٹھ سٹنڈر آف لائف ہ دیموکریسی ملی تی 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 ای 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 سائنس کا استعمال سائنس کا استعمال سٹنڈر آف لائف کو بہتر کرنے کے لئے تین چیزوں پر اس کا انحصار ہے سائنس کے استعمال کہ سٹنڈر آف لائف بہتر ہو جائے اس کا انحصار تین بہتر پر ہے یعنی کہ سائنس نے انسان سٹنڈر کو بہتر کر دینا ہے اگر تین چیزیں ہو جائیں تین چیزیں موجود ہوں دیموکریسی ایک چیز ٹریڈ یونیون ٹریڈ یونیزم پوری دنیا کے درمیان میں ٹریڈ ہونا تجارت ہو اور برس کنٹرول اور برس کنٹرول یہ تین چیزیں ہوں تو پھر سائنس کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے سائنس انسان کے چیزیں ہوسٹیلیٹی فرام درچ ان تینوں چیزوں نے فیس کی ہے دشمنی امیر لوگوں کی امیر لوگ ان تینوں چیزوں کے دشمن ہیں کن کن چیزوں کے ڈیموکریسی کے ٹریڈ یونیزم کے ہاں بارڈ کے رچ آدمی جب امیر ہوتا ہے تو سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں کم از ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں وہاں یہ چیزیں تقریبا ختم ہو گئی تو رچ آدمی ہوتا ہے تو اس کے سامنے باقی سارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں سردار صاحب نے فرما دیا ٹھیک کہہ دیا جناب نے کہہ دیا ہوکے ہو گیا تو باقی سارے محکوم ہوتے ہیں وہ علاقے جو امیر ہے وہ ڈیموکریسی نہیں چاہتا اور امیر کون ہے حکمران کے علاوہ آپ دیکھیں دنیا کے امیر ممالک دیکھ کون سے ہیں کوئیت ہے یو ای ہے عرب ممالک ہیں بہت سارے امیر ہیں پیسہ ہیں ان کے پاس وہ ڈیموکریسی نہیں چاہتے کیوں ڈیموکریسی لائیں سارے دنیا ان کے آگے جھکے یہ بہتر ہے اسی طرح جو امیر تب کہیں اسی طرح رشیہ اس کے بعد جب پیسہ تھا وہ بھی ڈیموکریسی نہیں چاہتا تھا سارے تا کہ اس کے آگے جھکے ہیں اس کے محکوم رہے امیر اب بھی ٹریڈ یونینیزم بھی نہیں چاہے گا اگر ٹریڈ یونینیزم ہو گئی آپ نے یہاں پر ایک چیز منفیکچر کی اور جا کر چائنہ بیج دی یا چائنہ نے منفیکچر کی کسی اور کنٹری میں بیج دی تو پیسے آئیں گے پیسہ آئے گا تو تو امیر لوگ کیا جاتے ہیں ڈیموکریسی بھی نہ ہو امیر لوگ کیا جاتے ہیں ایک ٹریڈ یونینیزم بھی نہ ہو اور امیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ برک کنٹرول بھی نہ ہو برک کنٹرول ہوگی تو ان کے سٹینڈر اپ لائی بہتر ہو جائیں گے یہ سوکھ ہو جائیں گے برک کنٹرول ہوگی تو ہمیں کام کرنے والے لوگ کیسے ملیں گے مفت کے ہمارے لئے مرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے بات ریٹ زیادہ ہے ایک گھر کے اندر ایک آدمی کے آٹھ بیٹے ہیں سین بیٹی ہیں سبو تو باپ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی یہ بیٹے اب نکل جائیں بھاگ جائیں کام کریں گزارہ نہیں جگہ کہ فوج کرنا جا کر مر بھی سکتا ہے وہ کہے گا ایک میرے گھر جائے اتنا برڈن میں اکیلا کیسے اٹھاؤ تو بارت کنٹرول کرنے سے بارت کنٹرول جو ہے اس کو بھی لاحق ہے اس کا سامنا ہے امیروں کی دشمنی کا امیر تینوں چیزیں نہیں چاہتے جو امیر بیٹھے ہو ہے انہوں نے مول لے ہوئی ہے کیا ہوسٹیلیٹی دشمنی فرام درچ امیر کی اگر یہ تینوں چیزیں بڑھائی جائیں پر گنیا میں جس طرح کے انڈسٹری بڑھ رہی ہے اور اگر جنگ کے خطرات بھی ختم ہو جائیں تو غربت پوری دنیا سے ختم کی جا سکتی ہے وہ کہتا ہے اگر یہ تینوں چیزیں دیموکریسی پیئر یونینیزم بات کنٹرول ہو جائے تو پوری دنیا کے در خشالی ہو جائے شات یہ جنگ نہ ہو جنگ نہیں کرتے جب جنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کا سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ دنیا میں بدنام بھی ہو جاتے ہیں بھئی ایک علاقے کے اندر ایک گھر ہے اس کے لوگ جو ہیں بہت لڑتے ہیں تو تمام لوگ اس کے ساتھ کارپ ریڈ نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہ بہت گندے لوگ ہیں لڑتے ہیں ہر وقت تو ان کو اگر تھوڑا سا فائدہ دیا ان کا بزنس اگر اچھا ہو گیا تو یہ زیادہ لڑیں گے ان کے پیسہ بھی آ جائے گا امریکہ اگر اگوانستان پر حملہ کرے گا تو امریکہ کو امداد نہیں دے گا امریکہ کے ساتھ کو دابطہ نہیں رکھے گا امریکہ کے ساتھ کو تجارت نہیں کرے گا اس کو اور پیسہ ملا اس نے اور پیسہ کمایا تو کسی اور ملک کو حملہ کرے گا نہیں دیں گے اسے وہ بدنام ہو جائے گا دیکھیں اسی لیے جنگیں نہیں ہونی جائیں جنگیں کوئی ملک نہ کر تو پھر پوری پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں کہیں بھی زیادہ کام کرنے کی اوقات بھی نہیں رہیں گے ہم تمام لوگوں کو بہت تھوڑا کام کرنا پڑے گا ہماری سٹوڈنٹ لائف شروع ہوتی ہے ون کلاس سے اور ہم کمز کم ون کلاس سے شروع ہوتے تو اس وقت بھی چودہ گھنڈے کام کرتے ہیں یہ کام ہے جواب کرتے ہیں فورٹین آرز کام کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ پچیس سال کی عمر تک فورٹین آرز مسلسل کام کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ فورٹین آرز ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا جنگیں نہ ہوں اگر وہ تین چیزیں ہو جائیں دیموکریسی ٹریڈ یونیزم اور بد کنٹرول ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھی دوسرے کنٹریز کے لوگوں کی طرح صرف دو گھنٹے کام کرنے پڑھیں گے یار کوئی کہنے کی بات ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے مرے سو تین آرز دیلی اور میار دنیا میں سب سے نیچے ہے وہ امریکن تعلیم حاصل کرتے ہیں دو گھنٹے اور میار اچھا ہے اس کے مدد time is nothing time important نہیں ہے کتنے گھنٹے آپ نے لل بات مارا ہے یہ لبات سمجھ دیں چبلہ یہ ہم چبلہ ہی مارتے ہیں چودہ گھنٹے بیٹھ کر فلا جیس یاد کر لی یہ کیا طریقہ ہے سکول کھلنے جائیں شام کو پانچ بجے پانچ سے سات بجے بس سکول ہے شام کو سات سے پانچ سات بجے کھلنے جائیں آپ دن کو اپنا کام کریں چھوٹے بچے بڑا چھوٹے جو اپنے کام کرنا چاہتے کریں شام کو اگر دو گھن تعلیم حصل کریں بس سبح سے رات تک ہم جتے ہوئے ہیں پانچ کی طرح تعلیم حصل کر رہے ہیں لیٹس دی 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 تری سنگ ری 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 آر آئین لائک لیکن ان تین چیزوں کے بغیر انڈسٹریلیزم ایسی سلطنت قیم کر دے گی لائک ایسی سلطنت قیم کر لیں گے انڈسٹریلیسٹ جیسا کہ فیرونوں نے کنسٹرکٹ کر لی اپنے بڑے بڑے محل یہ انڈسٹریل سسٹم انڈسٹریل جو ہیں بڑے بڑے پیرامیٹس کی طرح ہوں گی پیرامیٹس بتا ہے نا وہ تکون سے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں کیا کہتے ہیں اردو میں ارام مصر شریف اگر دنیا کی پاپولیشن اسی ریٹ سے اسی انداز سے بڑھتی رہی تو پاورٹی کا خاتمہ بھی نممکن ہو جائے گا اور دوسرا زیادہ کام کرنے کے اوقات بھی ہم کارو نہیں کر پائیں گے اگر بڑتی رہی اسی طرح سے اگر پیدائش کی شرعہ اسی طرح سے رہی تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمارے کام کرنے کی گھنٹے بھی کام نہیں ہو سکتے ہمارے سائنس نے بہت انایات کی ہیں انسان پر میڈیسن میڈیسن کو ایجاد کر کے پچھلے پیراگراف نے رائٹر نے یہ کہا ہے کیونکہ آپ کو اگزام میں پریسنز کے اندر پیراگراف دے دیں گے اس لیے پیراگراف کا تھوڑا سا اوورویو ساتھ لیتا جا رہا پچھلے پیراگراف میں رائٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسٹ کے اندر انڈسٹریلزم آیا ہے تو ڈیموکریسی ساتھ آئی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائنس کا صحیح استعمال ہو تو تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک ڈیموکریسی کا دوسرا ٹیڑ یونینزم کا یعنی کہ پوری دنیا میں تجارت کا اور تیسرا برت کنٹرول کا یہ تین چیزوں پر کابو کرنا ضروری ہے اگر یہ تینوں چیزیں آپ لاغو کریں گے تو سٹنڈر آف لائف بہتر ہو جائے گا ایک چھوٹا سا فارمول بچے زیادہ ہوں گے تو آپ کو زیادہ کھانا گھر میں پروائیڈ کرنا پڑے زیادہ پیسہ آپ کا خرچ ہو بچے اگر کم ہیں دو ہیں یا ایک ہے یا تین ہیں تو اسی لحاظ سے آپ کے خراج کم ہوں گے کم آپ کو پریشان ہونا پڑے گا ایک بچہ جب پچیس ٹریجر کر ہٹتا ہے تو کم از کم وہ آج کے دور میں ایک کروڑ روپے کا ہوتا ہے کھانا پینہ سابون تیل کپڑا جوتی ریہیش بجلی پانی یہ سب چیزیں سرویس میڈیکل یہ ساری چیزیں آپ کونٹ کریں جو لوگ باہر رہتے ہیں پچیس تیس ہزار پی ان کا آج دور میں اخرجات ہو جاتے ٹھیک یہ ٹھو سوزن تھرٹین ہے ٹھیک تو ایک بچہ اس وقت ایک آدمی کو کم از کم ڈیڑھ کروڑ کا پڑتا ہے جب وہ سے ایڈوکیشن کے ساتھ تعلیم اخرجات سارے ڈال کے ڈیڑھ کروڑ پی کا سفتین ملین اور اور سوچے کہ اگر اسی والد کے چار بچے ہیں تو پھر آپ ازدر کر لیں کہ چھے کروڑ پی اس نے خرچ کیا اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور چھے کروڑ کی انویسٹمنٹ کے بعد بچے کہتے ہیں آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ نہ بولا کر ہماری بات میں کہتے ہیں ایسا نارمل ہوتا ایسا وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کتنے نقے میں ہیں میری بات ان پر نہیں ہے انہوں نے کہنا ہے کیونکہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیو موڈ میں ہوتے ہیں یہ ہیومن فیکی ہے بچہ جب لڑکا جوان ہوتا ہے تو بار بار باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ کہتے تھے پرانے زمانوں میں کہ بیٹا جوان ہو جائے کندے کے ساتھ آنا شروع ہو جائے تو لوگ مبارک باد آ کر دیتے تھے کہ میاں تمہارا بیٹا جو ہے جوان ہو گیا ہے اب تمہارے بارڈن لیس ہو جائیں گے اور ہمارے بیٹے ہمارے لئے لاندے بن چکے ہیں کوئی کام بھی نہیں کرتے یہ سارے باپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بیٹے کی اور باپ کا ایک تضاد شروع ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے مچور ہوتا ہے انرجیتک ہو رہا ہوتا ہے پیسہ بھی اسی کا کھا رہا ہوتا ہے سیکلاجیکل جسمانی طور پر یہ جسمانی تنز ہے کہ گھر میں آپ کا پیسہ کھا کر ایک شخص صحت مند ہو رہا ہے اور دوسر شخص کے دانت گر رہے ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے پیسہ تو اس کو سیوڑ سیوڑ ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہیں میں وسیم کی ہاتھ کو دیکھ لیا میں نے وسیم کہنے لگا توڑے کی تھے نے میرے پاس نہیں میں پاکستان سے آؤٹ ہوتا تو شاید یاد ہوتا لیکن ہو سکتا ہے جو شادش جو لوگ ہوتا مجھ سے بھی زیادہ محنت کرتے بھاگا کم بھاگ سکا ہو مجبوری ہوگی نا آپ کے بیچے اللہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرے آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے آچھا جی تو ہم کہہ رہے دے بات تو اوور پاپپولیشن جو ہے بچے زیادہ ہونا یہ نقصان ہے حالیہ اگر آپ بہتر زندگی جی 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 چاہتے ہیں میرے خیال میں دو بچے کافی ہیں ٹھیک ہے میں آج کل سوچتا ہوں بچے بہت زیادہ ہونے چاہیئے لیکن بچے اگر شخص کے اندر بچے زیادہ بیٹھا اسے آپ اگر لڑنے 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 میری میرے نانو نانی انہوں نے ایک جوڑے نے ٹھیک ہے انہوں نے بائیس بچے بیدا کی ہے اور میرے اور بائیس کے بائیس چوہے نا وہ لڑکیاں میری خالہ ہیں ساری بائیس اور بڑی بڑی اونچ اونچ قادر ہیں اور میرے ادھر دادا جو ہیں اور دادی انہوں نے پیدا کیا 18 اور سارے لڑکے ایک بھی خود فو نہیں ہیں تو میں نے اببا جی کو مشروع کی میں کہ آپ نے ستے پہ ستہ کر لی نظر 18 ادھر سے 18 ادھر سے لے ایک ہی کرتے جان سراتے آپ نے ایسے بھاگتے رہے تو اوور پاپولیشن کے وجہ سے یہ تمام پرابلم آتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ بچے زیادہ ہونے چاہیئے کسی کو شوق ہے تو اس کا حل بتا وہ بھی ٹھیک ہے اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ شادی کریں چادہ بچے کرنے تو شادی صحت من جہمن سے کریں ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے شادی کرنے سے پہلے آپ مری کی طرف یا آپ ادھر کوئی پہاڑ کریں پہاڑ پر انہیں لے کے چلے کہ وہاں نے پہاڑ باتر دینا کام میں لگے رہیں گے ایک کمپیوٹر وہاں ڈال دیں اور بڑے ہوتے جائیں انہیں کو کہیں یہ درخت اکھار اکھار کر بیچوں میرا بیٹا ٹھیک ہے اور پہاڑ بھی درخت بھی ختم ہو جائیں گے پھر انہیں کہ نیچے سے مادنیات نکال اس لیکن اگر وہ بغاوت آ گئی نا کہ انہیں منجی الٹی کر دینی اگر بغاوت آ گئی یہ ذہن میں رکھنا ہے تو آپ نے بغاوت کو کنٹرول کرنے کے سارے حفظ کندے آپ کو آنے چاہیں گے یہ دوسرا ترک کیا بتا دیا کس 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 لیکن دیموگریسی نہیں ہوگی میرے بادشاہ نظام ہوگا بادشاہ ہوں سائنس ہز آلیڈی کنفور کنفور این ایمین سبون آن مین کائنگ میں لڑکوں کو مشہ دے دیا مجھے ایک بات یاد آگئی ہے وہ ایم 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 میں بڑا جشیلہ تھا اور میں ہر بول رہا تھا بہت جالا اور وہ بھی لڑکیاں بی ایم میرے پاس کر کے گئی تھی اور شادی کے خلاف انہوں نے کافی کچھ سندھ رکھا تھا لیکن مجھے ہر دفعہ یوں محسوس ہوتا کہ یہ لڑکیاں اندر سے مانتی نہیں ہیں میں انہیں ایک دل کہہ رہا تھا شادیان کر کے کیا کروگے مسائق دوسروں کے غلام بن جاؤگے دوسروں کے نوکری کو جوتیاں چاٹوگے اور اطلاق کے نام کے نیچے تم پڑے رہوگے تم یہ کروگے نہیں کرنی شادی کیا کروگے شادی کروگے اچھا کیا کروگے اور کیا کروگے تم غلام ہو تمہارے برین نہیں ہے وہ لوگ شادیان کر رہے جن کے برین نہیں ہے میں بولے جا رہا ہوں لڑکی غصہ ہے اسی نا کلین کے برین نہیں ہے ہاتھ برا ٹھک سے کہتے ہیں ہمارا دل کیا کرتا ہے ہم کیا کریں اس دن کے بعد میں نے شادی کے خلاف بولنا ختم کر دیا خاص ویمن کے والد کہ یار وہ تین سال تھک چکی تھی میری بات سلسل کے اور انہیں کہا کہ آپ ایک ہی ڈیمنشن کو کہتے ایک ہی ڈیمنشن پیتے جاتے اپنا ڈول ہماری بھی گزر لے کوئی ہمارے جذبات بھی ہیں سائنس نے میری سن کی گروت کے ساتھ انسان کی اوپر پہلے بہت زیادہ بون کا مطلب ہے انایات فائدے اٹھارویں سدھی میں لوگ زیادہ تر یہ اندازہ کرتے تھے توقع کرتے تھے کہ ان کے زیادہ تر بچے مر جائیں گے جوان ہونے سے پہلے اٹھارویں سدھی میں لوگ سمجھتے تھے اندازہ کرتے تھے کہ ان کے بچے جوان ہونے سے پہلے ہی مر جائیں گے جی بٹا انایات فائدے ایمپرویمنٹ بگین ایٹ دا بگننگ آف دا نائنٹین سنچری اور انیسویں سدھی کے سٹارٹ میں پھر میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی ہونے لگی چیفلی وائن ٹو ویکسینیشن اور خاص کر جو فائدہ ہوا وہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہوا جو ویکسین بنائی گئی پولیو کی چیچک کی اس طرح کے جو ویکسین بنائی گئی اس سے زیادہ فائدہ ہوا اور یہ ترقی جاری رہی اور ابھی بھی جاری ہے اور انیسویں بچوں بچوں کی موت ان انگلن ویلز ویلز کنٹری کا نام ہے اور انگلن میں بچوں کی موت ہے واز ایٹی پر ساؤزن وہ اسی رہ گی ساؤزن میں سے یعنی کہ انیسو بیس میں خاص طور پر انگلن اور ویلز میں انسانی بچوں کے مرنے کی شرح موت کی شرح کتنی رہ گئی ہزار میں سے اسی بچے مر جاتے ساؤزن تھے کی بات کی ہے تو رسل نے 49 میں لکھا ہے میرے خیال میں یا 50 میں لکھا ہے یہ اچھا اس پیرگرام میں ابھی تک کیا بات ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے کہ موت کی شرح کم ہوئی ہے یہاں پر کوئی واضح لیمٹ نہیں ہے کوئی بھی حد نہیں ہے کہ ہیلتھ کے بارے میں کتنی ترقی ہو جائے ہیلتھ کی ترقی میں کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے کہ آج ٹائفیڈ کا علاج ہو جاتا ہے آج کینسر کا بھی علاج ہو رہا ہے آج ایڈز کا علاج نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جائے انسانی زندگی کا انسانی موت کا علاج نہیں ہے میرے بھی اس طرح چل پڑے یہ دنیا اس کی طرح نکل جائیں تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور یہ علاج ممکن ہے یہ ترقی ممکن ہے میڈیسن کے ذریعے ہے اور انسانی سفرنگ جو دکھ ہیں اوورال وہ کم ہوئے ہیں بھی دسکوری آف ان ایس ہیٹک بھیوش کرنے والی سن کرنے والی دوا کے ساتھ انسانی دکھوں میں کمی آئی ہے کس کس نے اپریشن کرائے ہوا ہے کس نے اپریشن دو لوگ ہیں تنی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو انسان کے ساری جسم سے آتے ہیں سب باہر نکال گرا کھل لیتے ہیں ٹھیک ہے ممکنی اپریشن ملے گا لنڈن آپ کو بڑا عجیب و غریب سیٹی نظر آئے گا مجھے یادتا ہے ایک لڑکی وہ مجھے ہر دوسرے دن کہتی ہر مہینے کے بعد سر مجھے چار چھٹیا جائیں کیوں ہماری ادھر شادی ہے میں نے UAE جانا ہے میں کہت ٹھیک ہے سر ہمیں چھٹی دیں ہم نے وہ ہماری ایک کزن کی شادی ایک کزن کا نام یاد لیتی تھی ہم نے یوکے جانا ہمارے فیملی ادھر ہے ایک دن نے مجھ سے کہا سر ہمیں چھٹی دیں اور ہم نے ففٹین ڈیز چھٹی جائیے میں ففٹین ڈیز نہیں آس ہوں گی ہم ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر یوکے جا رہے ہیں تو ادھر ہمارے اس کی کزن کی شادی میں چھٹی باہر نکلا تو وہ آوانڈون میں مرساگل پیچھے بیٹھی ہوئی چار بند کے بعد اس میں دیکھ لیا اسے مجھے چھپا لیا آپ نے آپ کو چھپا لیا ساتھ میں دیکھ لیا میں نے کوئی بات نہیں چھے ساتھ مہینے کے بعد میں اسے پوچھا تھا میں کہ تم نے میں انگلند دیکھا ہے اور پھر میں نیوہ دیکھا ہے میں نیوکی بھی دیکھا ہے اور میں لنڈن بھی دیکھا ہے میں کہ پکا ہو گیا پکا ہو گیا بھئی مجھے ٹھیک ہے تو مجھے لنڈن سے اکسر وہ باز یاد جاتے کہ لنڈن بھی دیکھا اور یوکی بھی دیکھے دونے چیزے دیکھئے الگ الگ کنٹری ہیں میں نے اسے خیر کہا میں نے کہا لندن اور یوکے تو ایک ہی ہیں تو بڑی بیچاری سلمیندہ ہوئی ہمارے ہاں یہ باہر کے تو بات نہیں ہے ہمارے ہاں یہاں 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 ضرور ہوتا ہے کہ لوگ جاتے پتوں کی ہیں بلکہ بائی پیرو جاتے ہیں یا وہ میرا افتاد تھا ہے وہ ہر دوسرے دی مجھے کہتا اچھا پوٹا صاحب اندیہ کے میں میں نے اسلام آباد جا رہا ہوں ایک دن اس نے مجھے کہا میں اسلام آباد جا رہا ہوں میں اچانا کیا اس کے فلیٹ پر آ گیا اور میں دیکھا کہ اندر وہ چھپ کے سویا ہوا تھا تو میں نے کہا سر آپ گئے نہیں اوہ یار میں جانا سے نہیں کیا پھر مجھے دوست نے بتایا اس نے کہا آپ کے اس کا جب بھی جاتے ہیں بھورے والا تو کہتے ہیں میں اسلام آباد جا رہا ہوں لیکن میں پشل دنوں واقعی اسلام آباد گیا تھا عمرہ کرنے سے وہ میرا ایک چچہ ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا وہ لیبرل ہے تو اس کا مامو آیا اس نے کا بیل دینے سے اس نے دیکھا اس نے کہا مامو جی کیا حال ہے وہ ملا اس سے کہتے ہیں مامو میں آ گیا ہوں میں کیا عمرہ کر رہا ہوں یہ آخری عمر ہے ایک باری عمرہ ضرور کر لیا عمرہ کرنے چلا گیا چھے ماہ کے بعد پھر آیا بیل دی فونشن کوئی نہیں ایک دم اس نے کہا او مامو مامو میں آ گیا اسلام آباد میں نے کہا عمرہ کر رہے ہیں ایک اور جس کیا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک سات آٹھ مینے کے بعد پھر آ گیا سوپر سے پھر آ گیا آ کے بیل دی نا اوپر سے نکلا ہے چچا میرا وہ تھوڑا سا مزاج اس کا بیسہ ہے وہ امریکن ریٹرن ہے اسے پھر آس گئے ہاں اسے یہ نہیں کہا مامو جی اوپر تو دیکھیں اسے ہاں اوپر آس گئے چلو چل چل اسے وہ مامو پھر گھر آ کے بتا رہا تھا کہ جی میں عمرے کے لئے کیا ہوں اتنی بڑا کام کرنا جارہا تھا مجھے اوپر سے کہتا ہے چلو چل کہ ایک پر کہتا ہے عمرہ ہو گیا دو پر ہو گیا ہر روز عمرہ اگر آپ ایٹین سنچری کے نوولز پڑیں تو آپ کو لندن کا عظیب و غریب وہاں سے امپریشن ملے گا انلائٹڈ سٹریٹس آپ دیکھیں گے یہ سٹریٹس جو ہیں ڈاکنس میں ڈوبی ہوئی ہیں فٹ پیڈز اور رازن پیدل ڈاکو اور ہائیوے من اور گھوڑوں پر سوار ڈاکو کچھ بھی نہیں ہے بس وہاں نام نہات پولیس فورس ضرور ہے بٹ انہا فیٹائل اٹیمٹ لیکن یہ پولیس جو ہے یہ ایک لاحاصل قسم کی کوشش ہے تو کھمپنسیٹ یہ لفظ ہے کھمپنسیٹ ازالہ کرنے کے لیے فر آل رس ان تمام چیزوں کا پہلے یہاں تک بات سمجھ لیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایٹین سنچری کے ناول پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایٹین سنچری کے نترقی کی شرح کیا تھی وہاں پر ڈاکو چول اٹیرے گلیوں میں پھرتے تھے اور تاریخ گلیاں ہوتے ایک بر ختم اور ان کرائمز کو روکنے کا ہمارے پاس تھا ہی کیا کیونکہ سائنس پوری طرح سے نہیں آئی تھی تو ان کرائمز کو روکنے کا کیا تھا ہمارے پاس ایک پولیس تھی اور ایک قانون تھا یہ قانون اور پولیس کتنی کارگرد تھی وہ کہتا ہے یہ ایک لاحاصل کوشش تھی قانون ایک لاحاصل کوشش تھی ان ایڈمنیبلی سیویج یہ لا جو ہے ایڈمنیبلی یہ مکرو قسم کا سیویج جیشیانہ ایک چیز تھی یہ قانون اور پولیس یہ جو قرائم کو روکنے کے لئے قانون اور پولیس تھی یہ ایک مکرو قسم کی وحشت تھی اور یہ ایک بہرائم قسم کا مجرمانہ قانون تھا یعنی کہ رائیڈر کہنا چاہتا ہے کہ قانون قانون کبھی بھی قرائم کو نہیں روکتا قانون قرائم کو نہیں روکتا آپ کے ہاں بہت سے لوگ یہاں پر ملیں گے جو کہتے ہیں پاکستان کے لئے قانون نہیں ہے قانون نہیں ہے اب فارن لوگ کہتے ہیں فارن لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قانون کبھی بھی قرائم کو نہیں روکتا قانون تو آپ کے اندر دوبارہ ریبیلٹی پیدا کرتا ہے بغاور پیدا کرتا ہے اور قانون تو خود ایک بری چیز ہے وہ تو وحشت ہے خوفناک ہے مکرو ہے قاتل نے قتل کیا قاتل تو پھر قتل کر دیا قتل پر قتل ہو گیا پھر تو وحشت ہے قانون تو تو قانون نہیں ہوگا تو پھر انسان سیولائز کیسے ہوں گے دو طریقے ہیں انسان کو سیولائز کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے انسان کو قانون کے ذریعے گھرا دھمگا کر سیولائز کیا جائے یہ قدر پرانا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سینسز دیے جائیں اس کو بہتر کیا جائے اس کی پرمیسی سنداز سے کی جائے کہ وہ سمجھ جائے باتوں کو کیسا نہیں کرنا مجھے کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی اور اتاجب بھی ہوتا ہے میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے پاپا کو اپنی آنٹ کو یا باہر کسی مزدور کو وہ مارل سکھا رہے ہوتے ہیں وہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں انکل آپ نے یہ پانی نہیں پینا یہ گندے والا پانی ہے اس میں جراسیم ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو قانون تو نہیں پڑھایا گیا نہیں انکل گالی نہیں دیتے بری بات ہوتی ہے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں یا سیمسز دیتے تو کہتے ہیں بڑے بھی ہوں دیکھیں نا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں you believe that believe it بچوں کو اسی کلاس میں اسی دگاہ پر just four years پہلے کی بات کرتا ہوں four years before میں لکڑوں سے ڈنڈوں سے مارتا تھا اور یہاں پر جو آپ کے سٹوینٹ جو کئی ایسے ٹیچر جو آپ کو یہاں پر پڑھانے کے لیے ہیں میں نے ان کے موہ پر تھپڑ مار رہے ہیں زور زور سے خدایب کے سامنہ اس کی قد دے کے تو آپ نے یہ چھت کو لگتے ہیں لوگ اب ان کو دیکھیں وہ یہاں کبھی کبھی مجھے ملنے آئیں گے بھی سہی ان کو تھڑا کرتا تھپڑ مارتا تھا اور وہ ایسے کر کے ٹھہرے ہوتے تھے اور یہاں اس کلاز میں کیا اینے کے بچے تین دن بچوں کی ماں دو دو بچوں کے باپ پڑھنے جب آتے تھے کھڑا کر کر ان کو سٹک سماتا تھا کروڑ پتی لوگ پروپرٹی کے بڑے بڑے بزنس والے بی اے کرنے آتے چیز ٹیچرینٹ کر کے دنڈے مارتا تھا دنڈے کھاتے تھے آج مجھے کار پر لی پھٹتے ہیں میں نے کہتا ہے کہ سب تک سانوی دنڈے مارے ساتھ میں نے وہ کام بتاتا ہوں میں کہتا ہوں ندیم بھائی فلان کام ایسے کرنا ہے وہ پولیس ریپارمنٹ کا ہیڈ ہے میں نے کہتا ہوں ندیم بھائی ایسا کرنا ہے وہ کہتا ہے بھٹا سب کار تو دیتے ہیں لیکن آپ نے مجھے دنڈے مارے تھے تو میں نے کہتے ہیں آج آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ایک بچے کے سر پر ایک بردن رکھ دیا ایک دن مزاق کے طور پر میں نے کہا کہ جو بچہ بھی آپ سبق یاد نہیں کرے گا میں ایک نیا وہ کرتا ہوں ان کو تھوڑی بیس نہیں محسوس ہوگی شیم محسوس ہوگی آپ سینسٹیوٹی کا عالم دیکھیں میں نیگٹیو بات نہیں کر رہا میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں بچوں کی سینسٹیوٹی کا یہ عالم ہے تھپڑ مارنا دور کی بات سٹک مارنا دور کی بات ڈاٹنا بھی دور کی بات ایک چھوٹی سی شرم دلانے کے لئے اس کے پر برطن رکھا گیا تو وہ اس کو بھی فیس نہیں کر سکا بچہ یہ سینسٹیوٹی ہے نا کہ جب میں اس کلاس میں جا کے بیٹھوں گا جہاں پر میرے سر پر ہی صرف برطن رکھا گیا اور کسی کے سر پر نہیں رکھا گیا تھا تو مجھے اس بات میں اسے اچھا نہیں لگتا تو یہ سینسٹیوٹی ہے نا آپ بچوں کو تھپڑ مار کر نہیں بتانا پڑتا ان کو بس بچے تین دن دن موں بنا لیتے ہیں کیوں ہمیں ڈانٹ پڑی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ایک ٹیچر آگیا کالا سا موٹا سا اس کے شکل سے بڑی وحشت چلکتی تھی وہ ہمیں انگلیش پڑھانے کے لیے آگئے نائیت کلاس میں ہم سارے سہنے ہوئے تھے میری کلاس میں پھر ڈیسٹ پر جو بیٹھا ہوا تھا ایک ہڈی بیٹھا ہوا تھا ہڈی پتلا سا سکھا سا لڑکا تھا ایسے بیلکہ ہڈی کہتے تھے سارا سارے اور سارے اس کے شان بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بھولا سا لڑکا تھا ہم سارے بھولے بھولے بیٹھے ہوئے تھے میری ڈیسٹ سب سے آگے اور کونے میں ہوگی تھی سب سے آگے تو وہ جب ٹیچر آگے ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے اس نے آگے پڑھایا جی اس نے بڑے سپورٹ اس کے بعد جب پنشمنٹ کی باری آئی آدھی کلاس ٹھہری ہوئی تھی وہ نکمے بھی تھے اس نے پیچھے پیچھے سب سے نکمہ لڑکا جو ہوتا اس کا نام عبدالعیمان ہوتا تھا اس کو نیوٹن کہہ دیتے اور پرلی ڈیسٹ پر سب سے آخر لڑکا جو تھا اس کا نام سہارا تھا کالا سا اس کو سارے آلو بخارہ کہہ دیتے تو وہ آلو بخارے والے بھی سارے کینڈیڈیٹ اس کے حلقہ عباب بھی اور وہ عبدالعیمان نیوٹن والا حلقہ عباب بھی اس سارے کے سارے پیچھے تھے اور ہم بڑے سہمے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ ظالم کتنا ہمارے گا اور ہم نے سبق شکر سنا دیا تھا جب وہ پیچھے گئے تو انہوں نے کہا پیچھے نے کہا اللہ اس کو بھلا کرے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا تو چند دن اس نے پڑھایا تھا اس نے کہا جس سارے جو بیٹھے ہوئے ڈسک پر سارے پیچھے در دیکھیں وہ جو پیچھے سزا میں ٹھہرے وہ ان کو دیکھیں ہم ان کو دیکھنے لگے اور ہم نے کہا کہ آپ ان کی خیر نہیں ہے اس نے کہا سارے کہیں شیم 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 اچھا ہم نے پہلے سوچا یہ چیز بالکل ہماری علم نہیں تھی اور ہم نے کہا شیم 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 اس نے کہا پھر کہیں تقریباً اس نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہماری اقصاصل شیم شیم کہنے پر کرائی اور وہ سامنے دیکھ رہے تھے اور آلو بخارہ بھی تم تمہ رہا تھا لیوٹن بھی بالکل پریشان نہیں تھا اور ابھی تک وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ڈنڈے بھی پڑھنے والا پوست باقی ہے وہ ڈنڈے پڑھنے والا بھی وہ کام باقی ہے تو یہ شیم شیم آغاز ہے کوئی یہ نیا طریقہ ہے اور ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے درے ہوئے سہمے ہوئے کہیں جی کیا ہونا ہے اس کے بعد جب ڈیڑھ منٹ کی شیم شیم کے ایکسرسائز ہو گئی اس نے کہا چلو جی طرح ٹانگو وہ گسیٹا سازر گسیٹ کے آ رہے ہیں اور ہڈی نے جنہی چہرہ موڑا نا اسے کہتے ہوئی بس ہڈی نے کہا ہوئی بس یہ تو ٹھیک ہے اس نے کہا یعنی کہ اس نے کہا کہ اب ہم بھی یاد نہ کریں تو کام بڑا آسان ہے یہ تو ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری اس وقت سینسٹیوٹی کا آلم کیا تھا جب تک کان پکڑ کے اور اس پیچھے تین چار دس سوٹے نہ مارے جائیں اس وقت تک پتہ نہیں چلتے کہ ہاں جی ہماری کوئی بیسٹی ہوئی ہے یا ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا اور آج با تدریج آپ دیکھیں جس مطلبے 12 یا 13 یئرز کے اندر اندر آپ دیکھیں اسنی تبدیلی آگیا ہے کہ آج بچے کے سر پر اگر ایک برطن بھی چھوٹا سا رکھتے ہیں اس کو شرم دلانے کے لئے تو اس کو وہ بھی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے وہ اسے فیس نہیں کر رہا تو سینسٹیوٹی بھی اگر بڑھا دیں اگر بچوں کو سینسز دے دیں تو لا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جو بچہ برطن دکھنے سے اتنا غصہ اور اس کو اتنا برا لگتا ہو تو کیا وہ کسی کو تھپڑ مارے گا وہ کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارے گا وہ بچہ اس کے اپنے اندر بھی سینسٹیوٹی ہے اس کے اپنے اندر اور دوسروں کے اندر ہی بیسے سینسز اس کے موجود ہے دوسروں کے لئے تو یہ چیزیں ہیں سینسز سے بہتر ہوں گی لا سے بہتر نہیں ہوں گی اور رائیٹر کہتا ہے لندن کے اندر لا تھا اور پولیس تھی جو کہ ایک مقروف طریقہ کار تھا غلط طریقہ کار تھا ٹھیک ہے وہ واقعاً دس پنہ سال پہلے یہ تین چاہ سال میں جائے پہلے سکول میں چاہتا ہے وہ دس پنہ سال سے میں نے وہ کمپیر کی ہے اپنے سال سے واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تین سال پہلے اور جب میں سکول ہوتا تھا میرا دل چاہتا کہ بھر سکول کے میں بوم پھٹ جائے یا سکول کے میں میں کوئی اتھارٹی بن جاؤ پرائیمیسر بن جاؤ اور سارے ٹیچر کو کھڑا کر کے محروم ہیں میں بہت غصہ کرتا ہوں سٹریٹ لائٹنگ سٹریٹ لائٹس تیلی فونز سنگر پھنٹنگ یہ انگلیوں کے پرنٹس جو آپ دیتے ہیں جب مجھے آپ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں اور سیکھالوجی آف کرائیم اور کرائیم کی نفصیات اور پنشمنٹ اور سینٹیفک ایڈوانسز اور سزا یہ سینٹیفک ایڈوانسز ہیں یہ سیکھالوجی آف کرائیم اور پنشمنٹ یہ پنشمنٹ جو سیکھالوجیکل پنشمنٹ کرتے ہیں رات کو جگاتے رکھتے ہیں سونے نہیں دیتے یہ پنشمنٹ ایکس ان تمام چیزوں نے یہ سینٹیفک ایڈوانسز ہیں ترقی ہے which has made it possible for the police to reduce crime ان چیزوں نے ممکن کر دیا ہے کہ پولیس اب کرائیم کو کنٹرول کر لے ریڈیوز کر لے اتنا ریڈیوز کر لے below anything that the most یوٹیپین یوٹیپین فلسفر of the age of reason اتنا کم کر دیا گیا ہے کرائیم کو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرائیم اب اتنا کم ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا اتنا کرائیم تو یوٹیپین فلسفر بھی نہیں کہتے تھے ہونا چاہیے جو age algorithm کی بات کرتے تھے would have imagined possible اور یہ یوٹیپین فلسفر consider کرتے تھے کہ ایسا ممکن ہوگا یہ یوٹیپین فلسفر کون ہے ایک فلسفر ہے اس کا نام ہے گریک فلسفر ہے پلیٹو اور فلاتون ٹھیک ہے پلیٹو پلیٹو کا کس کا سٹوڈنٹ تھا سوکریٹیز کا سوکریٹیز پلیٹو اور پلیٹو کا سٹوڈنٹ ارسٹوٹل ارسٹوٹل کا سٹوڈنٹ الیکزنڈر دیگریٹ فلیٹو جو تھا اس نے ایک کتاب لکھی دی ٹھیک ہے کون تھی کتاب تھی فلیٹو نے لکھی دی ہاں جی کسی کو یاد ہے ریپبلک ہائٹ ریپبلک جو اس نے لکھی تھی اس کے اندر اس نے ایک بہترین دنیا پیش کی تھی ایسی دنیا جس کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہے جس کے اندر لوگ بہت پڑے لکھی ہیں جس کے اندر سچ کا بول بالا ہے اور اس کے اندر جوٹ نہیں کرائم نہیں کرپشن نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں نے کہا یہ یوٹیپین فلاسفر ہے یوٹیپیا کی بات کرتا ہے ایک ایسی دنیا کی بات کرتا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے فلیٹو ایسی دنیا کی بات کرتا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے تو ریپبلک جو اس نے بک لکھی ہے اس کے اندر کرائم نہیں ہے زیرو کرائم ہے اور اس کے اندر بھلائی اور اچھائیاں کیا ہیں ہنڈر پرسنٹ ہیں تو اس کو کہتے ہیں جو فالور ہیں فلیٹو کے اور یوٹیپن کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ایسے دنیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ یوٹیپن فلاسفر ہے یوٹیپن فلاسفر نے بھی اتنی اضا امکانات نہیں دیکھی ہوں گے کرائم کے کم ہونے کے جتنا سائنس نے اگر کر دی ہے قصل یہ کرنا چاہتا ہے اور تمام جتنے بھی فلیٹو کلیم کرتا ہے فلیٹو سے فوت ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کے فالور کلیم کرتے ہیں فلیٹو کے حق میں کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں یا جو پیرڈائز کی ڈسکرپشن ہے ایکچلی دیٹو دیسکرپشن آف جس آل ورز ان ریپبلک یہ ریپبلک میں ہے سب کچھ تو یہ کلیم ہے فلیٹو کا آل ورڈ میں کہ تمام ریلیجن جو ہیں وہ فلیٹو کے اندر سے ہی جنم لیتے ہیں فلیٹو اگر آپ پڑھنے تو فلیٹو سے آج تک دنیا باہر نہیں آسکتے اگر آپ فلیٹو کو پڑھنے تو آج تک دنیا فلیٹو سے باہر نہیں آسکتے جتنے بھی ریلیجن لوگ ہیں جتنے بھی ریلیجن لوگ ہیں سوائے ہندویزم کے کیونکہ ان کی یہ ہندویزم یہ فلیٹو سے بھی پہلے پرانا ہے یہ پانچ شہ ہزار سال پرانا ہے اور وہ گریگ جو ہیں وہ آئے ہیں وہ تقریباً پچیس سو سال پہلے وہ آئے ہیں یا تین ہزار سال پہلے آئے ہیں تو انہوں نے جو پیرڈائز کا کنسپٹ دیا یہ پیرڈائز کا کنسپٹ مجود ہے کرشنیٹی کے اندر اور دوسر ریلیجنز کے اندر یہ سارا کا سارا کہتے ہیں کہ یہ پلیٹو کس بک سے ڈرائیب کیا جائے دیکھیں تو یہ یوٹیپن وارڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کرشن کی پیرڈائز کے اندر کرائم ہے کرائم نہیں ہے وہاں وہاں خوبصورتی بھلائی اور اچھائی اچھائی ہے تو پلیٹو نے بھی ایسی دنیا پیش کی تھی سب سے پہلے جس کے اندر اچھائی اچھائی ہو بھلائی بھلائی ہو کرائم نہ ہو تو یہ یوٹیپن فلاسفر جو ہیں انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی اچھائی بھلائی اور اتنا کرائم کی رشو کم ہو سکتی ہے جتنا کہ سائنس نے اگر کر دی ہے ہوش کرو بابا ہوش کرو سوکریٹیز کا سٹوئنٹ تھا سوکریٹیز کے اوپر بڑا چارج رہا ہے کہ سوکریٹیز نوجوانوں کو بھٹکاتا ہے وہ ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے کے اندر بیٹھا رہا تھا مٹکی کے اندر اور ننگا بزن لے کر وہ بڑی فلاسفیز لکتا رہا تھا اس کے ہزاروں کے تعداد میں سٹوئنٹ تھے اور بڑے بڑے عودوں پر فائز تھے اس کے خلاف چارج ہوا انہوں نے کہا جی یہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے یہ لوگوں کو نوجوان نسل کو خراب کرتا ہے ریبل کرتا ہے ایسی سی فلاسفی پڑھاتا ہے پیش کیا گیا پیش کرو جی سوکریٹیز کو پیش کیا گیا عدالت میں جاجی بھی سلوئنٹ ہے وکیل بھی سلوئنٹ ہے لیکن کانون ہے بادشاہ ہے کینگ ہے مجدہ سو کے سامنے انہوں نے جاجی نے دیکھا اس نے کہا جی ہم اس کو انٹ بینٹس اپ ڈیٹھ دیتے ہیں سوکریٹیز کو اور اس کو زیر کا پیالہ دیتے ہیں زیر کا پیالہ دیتے ہیں اسے اب زیر کا پیالہ پینا ہوگا جب وہ مجلس ختم ہوئی قاضی ہٹ گیا سب کے بینٹس اوہ تو انہوں گئے اور جا کے جاج بھی گلے ملا وکیل بھی گلے ملے اس وقت کے جو دیسی طریقے سے لوگ تھے انہوں نے کہا سوکریٹیز جب جائیے آپ گھر جائیے یہ ہم نے کاغذی کا اروائی کرنی تھی آپ ہمارے استاد ہیں محترم ہیں پس آپ کو بتانا تھا کہ آپ کو یہ کام نہ کریں اور اس کی سزا یہ ہے تو آپ مہربانی کریں اب آپ گھر جائے سوکریٹیز نے کہا نہیں اس نے کہا کہ میں زیر کا پیالہ پیوں گا تاکہ آنے والے وقت میں اتحاس میں ہستی میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سوکریٹیز کے دور کے عدالت اتنی کمزور تھی کہ وہ سوکریٹیز کو زیر کا پیالہ نہیں پلا سکی گئی پلا سکی تھی اور اس نے زیر کا پیالہ پی لیا تھا اور اسی اس سرح ڈرت ہوئی تو یہ سپرات کے پیالے جی سپرات کے پیالے یہ پلیٹیو کا یہ حضرت عیسیٰ تو آئے ہیں دو ہزار سال پہلے یہ تقریباً پچیس سو سے تین ہزار سال پہلے کے لوگ ہیں سوکریٹیو کے بارے میں جہاں 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 ہے سوکریٹیو پر لکھا ہے پہلا 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 قبلٹ سوکریٹیو پر لکھا ہے ایک میری پویم ہے اس کا نام ہے ڈیڈ وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی وہ پویم مشہور ہے ڈیڈ اس کا نام ہے وہ بڑے بڑے ریٹر کے پر لکھا ہے کہ یہ ڈیڈ آف ڈا مولڈ ہے اس کے بارے میں پہلا پہلا قبلٹ بھی سوکریٹیو کے بارے میں تھا تو وہ تھا تیمنگ برین can never never seize بھرا ہوا ذہن علم سے بھرا ہوا ذہن کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا تیمنگ برین can never never seize سوکرٹیز کو روکنے ہی کوشش نہ کرو سوکرٹیز کے ذہن کو بند کرنے ہی کوشش نہ کرو یہ جو ذہن میں خیالات بھرے ہوا ہے ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے بند نہیں کر سکتے تیمنگ برین can never never seize ہش ہش یلو بول آف سوکرٹیز سوکریٹیز کے ییلو زہر کے بھرے ہوئے پیالے دور ہو جا دفعہ ہو جا جہاں سے ہش ہش ییلو گول آف سوکریٹیز یہ سوکریٹیز تھا اور پلیٹن نے یقیناً اسی سے تعلیم آتے کی دکھ ہوا ہوگا آپ کو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس نے کسی سے پڑھا ہوگا آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ بلکہ آگے بھی بندہ جینگ ہوتا لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ پلیٹن نے کنٹراسٹ کیا اپنے ٹیچر سے نفرت نہیں کی دشمنی نہیں کی یہ یاد رکھئے اپنے اس ساتھ سے کنٹراسٹ کیا ارسٹوٹل نے اپنے اس ساتھ پلیٹن سے کنٹراسٹ کیا دشمنی نہیں کی نفرت نہیں کی coming now to positive goods اب اچھے مصبت تحلو کی طرف آتے ہیں there is to begin اس سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ سائنس کس طرح برائیوں کو کم کر سکتی ہے اب تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ سائنس کس طرح برائیوں کو کم کر سکتی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سائنس اچھائیوں کو کیسے بڑھا سکتی ہے بہتر کر سکتی ہے coming now to positive goods there is to begin with an immense increase of education ایک تو بہت زیادہ تعلیم بڑی ہے which has been rendered possible by the increase of productivity of labor ہاں اس کو میں یوں پیش کروں گا کہ یہ محنت کی بار آوری ہے محنت کا سمر ہے تعلیم کا بڑھنا محنت کا سمر ہے I regard general education میں عام تعلیم کی بات کر رہا ہوں this is most mock in America اور تعلیم امریکہ میں تو بہت زیادہ ہے where even university education is free تعلیم اتنی زیادہ ہے کہ university education وہاں پر free ہے if I took a taxi in New York اگر میں نیو یارک سے ایک رکشہ پکڑتا ہوں I would اگر میں نیو یارک میں ایک تیکسی پکڑوں I would often find that a driver was PhD تو میں اکثر پاؤں گا کہ driver جو ہے PhD ہوگا who would start arguing about philosophy جو philosophy کی اوپر بحث کرنا شروع کر دے گا دلائل دینا شروع کر دے گا کون taxi driver کس کے ساتھ سواری کون ہے رسل بیماری آپ کو بیماری لگتا ہوگا نا سکر نہیں کرے گا وہے کیلے لیکن full mature ripe کیلے تھے ٹوٹے ہوئے کیلوں کا ڈھیر تھا اور ایک ڈاڑی والا اس کی کالی ڈاڑی تھی اور عمر تقریباً اس کی ہوگی کوئی تقریباً چالیس سال یا پینتیس سال ایک ایسے ہاورہ ہوا جذباتی سا آنکھے بار بیرون نکالی ہوئی اس نے اور کیلوں کو سٹ کر رہا ہے میں کیلوں کو دیکھ کر اس کی رائب کیلے دیکھ کر ٹوٹے ہوئے میرا دل للچا کہ میں کیلے کھانے چاہیے اور میرا اتنا دل للچایا کہ اس سے میں نے پوچھتے ہی کہ بھئی میں نے کہا کیلے کیسے لائے اس لئے میں نے ایک کیلہ اٹھا لیا اب میں نے ایک کیلہ اٹھا اس نے مجھے ایسے برون آنکھیں نکال کے دیکھا بھوری اس کی داری تھی کالی بھوری اور میں نے کہا چھیلہ مجھے پتہ تھا کہ میں اکثر ایسے کیلہ اٹھا بھی لیتا ہوں یا کوئی فروض تو میں پھر اس بات میں اس کے پیسے دے لیتا ہوں لیکن میں نے اٹھایا تو اس جسرہ وہ اینگری نظر آ رہا تھا مجھے میں بھی مزید مطمئن ہو کے ٹھہر گیا کہتے ہیں اچھا جی کیسے ہیں اس نے مجھے کہا چالی سوپے درجن میں حران ہوا کہ یہ تو بڑے سفتے ہیں چالی سوپے درجن چالی سوپے درجن ایک آدمی اور موٹ سیکل پڑا کر رکا اس نے شاید مجھے دیکھا اور اس نے بھی کیلہ اٹھا لیا اورے کیسے چالے وہاں گا ہے چالی سوپے درجن چھٹے کے لے نے دوسرے کیلہ کھایا ڈالا موسیقی کمال چلا گیا کہتا ہے کنجریتا بچہ میں بڑا پریشان ہو گیا میں نے اسے کہا جی یہ آدھا درجن کیلے دو آدھا درجن لیے تو ساتھ میں نے کہا کہ ایک میں نے اٹھا لیا ہے اچھا وہ میں نے کیلہ رکھ لیا پھر پیسے کھلے نہیں تھے دو کیلے میں اسے مجھے اور دیتی میں نے کہا کہ نہیں اب یہ کیلہ اور بھی اس پر میں نے اسے بنانا لے لیا اور میں جاتے ہو میں نے کہا بھائی نراض تو نہیں ہے میرے جاتے ہو مجھے گالیاں نہ دیجئے گا میرے جان ڈبال میں گالیاں نہ کرنی بھائی ٹھیک ہے اس نے کہا نیوے بات انصاف کی ہے یہ ایسے فلان 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 ایسے لوگ ہیں آتے ہیں کیلہ خاتے جل جاتے ہیں میں حلال روزی کماتا ہوں اس نے مجھے اب یہ یاد نہیں ہے انگلیس کے اندر ایک سنٹنس سنایا مجھے پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک موچی نے سنایا تھا لیکن اس بندے نے مجھے انگلیس میں ایک سنٹنس سنایا میں حران ہو گیا میں نے کہا یہ تو پھر کہانی وہیں دھورا دی اس نے پہلے میرے پاس وہ ایک زمبل دی اب اس بندے کہتا ہے بھائی یہ میری آج کی دو ہزار پر کی روزی ہے میں حلال کما تھا اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں میں پولیس سے اے ایس آئی میں نے ریزائن کیا ہے پولیس سے اور میں آرمی میں رہا ہوں سولجر وہاں پر میں نے ریزائن کیا ہے اس کے لئے ایک اور کمپنی میں نے جائب کی وہ ریزائن کیا ہے میں حلال کھلال کیروزی کماتا ہوں اور میں خود مالک کو اپنے دکان کا اپنے شابka جہاں مردی جاؤں جہاں مردی کری کروں جس کو سعودہ دوں جس کو نا دوں کسی کی اوئے نہیں ہے میرے اوپر میں اس شخص کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے بھی عالی ہے کیسی بات ہے ایسے سے کریکٹر بھی دنیا موجود ہیں ایسے سے ہی گدھے ریڈی کی اوپر ریڈی پر اس نے کیلے لگائے ہوئے ہیں امیجن کریں اور یہاں پر ہمارے لوگ ہمارے لوگ یہاں پر باہر فروڈ کی ایک ریڈی نہیں لگا سکتے ہمارے پڑے لکھئے افراد فروڈ کی ایک ریڈی نہیں لگا سکتے سٹال نہیں لگا سکتے وہ ایک چپس کی کیپہ نہیں لگا سکتے درستے ہیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اور کی ایک سی کے اندر ملازمت کر لیتے ہیں وہ بھی تو وہی چیز ہے تو پیسے آپ کے اس میں زیادہ ہوں گے وہاں ملازمت کی نصف ہے اپنا بزنس سب سے بہترین ہے لیٹسی تو تعلیم کی یہ حالت ہے کہ اگر وہاں پر ٹیکسی درائیور پی ایچ دی ہے تو ہمارے پاس ای ایسی گزر ایڈی بھی چلاتا ہے ایسی ایکزمپل بھی موجود ہے ہمارے پاس بات انگلینڈ اس ویلہ اس ان امریکا ایمپرویمنٹ اس ایسی لیولی ایکلی دی مارکی بھائی ہے لیکن انگلینڈ اور امریکہ میں ایمپرویمنٹ دی مارکی بھائی ہے قابل تاریخ ہے اگر آپ تعلیم کی بات مزید جاننا چاہتے ہیں تو گبن کی لکھی ہوئی اکسور پر کتاب پر لٹریچر کا رائٹر بھی ہے ہسٹورین بھی ہے گبن کا ویسے مطلب ہوتا ہے نام سے مراز ہے فاسی دینا ہمارے ہوتا ہے اللہ سے درد زخمی یہ نام ہوتے ہیں گبن ہوسی اس کا نام ہے اب یہ بات ہو گئی کہ امریکہ اور انگلینڈ میں تعلیم بہت زیادہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں with this goes an increase of opportunity اس کے ساتھ بات میں مواقع کی بھی کروں گا opportunity مواقع کی بات بھی کروں گا it is much easier than it used to be for an able young man اب یہ زیادہ آسان ہے بنسبت پہلے کے کہ ایک سمجھدار able young man without what are called اس کے بغیر جس کو کہتے ہیں natural advantage جو کہتے ہیں قدرتی وسائل as that inherited wealth جیسے کہ وراستی دولت to rise to the position in which he can make the best use of his talents وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر وہ بیتن قسم کے اپنے ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کو استعمال کر سکے بھئی لائنز میں کیا کہا گیا ہے میں بتا رہا ہوں بیٹا کہتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا جس کے پاس پہاڑ ہے جس کے پاس بہو جوا زمین ہے جس کے پاس کوئی انڈسٹری ہے صرف وسائل کا مالک ہی ترقی کر سکتا تھا اب ایسا نہیں ہے انڈسٹریزم آنے کے ساتھ ڈیموکریسی آنے کے ساتھ سائنس آنے کے ساتھ اب ایک عام آدمی ہے جس کے پاس کوئی inherited wealth نہیں ہے کوئی natural resources نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ شخص اپنے ٹیلنٹ کا بہترین استعمال کر سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے یعنی کہ ایک غریب آدمی بلکل نہ ہتا وہ بھی گھر سے نکلے اور محنت کرے تو آج وہ بھی ترقی کر سکتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے امیر ہی امیر پر ہوتا تھا غریب غریب تر ہی رہتا تھا دوبارہ دیکھیں With this goes an increase of opportunity it is much easier than it used to be for an able young man without what are called natural advantages as that inherited wealth to rise to the position in which he can make the best use of his talents In this respect there is still much to be done اس معاملے میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے but there is very reason to accept that in England and in America it will be done لیکن معقول بات یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ میں تو کم از کم ایسا ہو جائے گا کیسا ہو جائے گا غریب لوگوں کو ترقی کے پورے مواقع مل جائیں گے مزید یہ کہ یہاں پر خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں than ever before پہلے کی نسبت پہلے کی نسبت خوشیاں اب زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اب ہماری دنیا میں خوشیاں زیادہ موجود ہیں پہلے کی نسبت and if the fear of war were removed اگر جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا this improvement would be very much greater than it is تو improvement اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی جو موجود ہے اگر کیا ختم ہو گئی کیا ختم ہو گئی دوبارہ کیا ختم ہو گئی جنگ کا خطرہ جنگ کا نا بھی ہو جنگ کا اگر خطرہ بھی لاحق رہے ترقی نہیں ہوتی کیونکہ انسان سوچتا ہے وہ کسی لمحے بھی مر جائے گا ختم ہو جائے گا اس کو اپنے گھر سے محبت نہیں رہے گی بین بائیوں سے محبت نہیں رہے گی ہمزائیوں سے لوگوں سے محبت نہیں رہے گی ایک سیڈ بھی کپیل لگتا رضا ہاں جائے گا آئیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس قسم کی ترقی کے بارے میں جو بہت زیادہ پھیل جائے گی اگر ایک اچھی دنیا پیدا کر لی گئی اور پھر برقرار بھی رہی اچھی دنیا پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے اس کو برقرار رکھنا بھی ساتھ ضروری ہے میں اقلی رویے سے بات شروع کروں گا میں اقلی رویے سے بات شروع کروں گا انٹرلیکچول ٹیمپر سے بات شروع کروں گا ایک خاص اقلی رویے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اہم ترین حقائق کو جاننا چاہتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناپسندگی کا اعظار کرتے ہیں کس چیز سے پریزنٹ ایلین سے خوشگوار پر فریب کہانیوں سے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو حقائق جاننا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو پر فریب کہانیوں سے ناپسندگی کا اعظار کرتے ہیں پر فریب کہانی اکاؤنٹ سناتے ہیں ریلیجس پیپل کرسنٹ سناتے ہیں لڑو سلیپی جنگے کرو مارڈل لوگو لاشوں کے اوپر سے گزروگے مارڈ جاگوز پھر بھی جنت میں جاؤگے اگر مارڈ جاگوز پھر بھی جنت ملے گی اور جنت خوبصورت ترین پڑھیوں جیسی جگہ ہے جہاں پر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے تو یہ کیا پر فریب کہانیاں ہیں تراصل کہتا ہے تراصل کہتا ہے کہ لوگ ہیں یہاں پر جو حقیق جاننا چاہتے ہیں اور لوگ ہیں یہاں پر جو اس پر فریب پڑھیوں جیسی دنیا سے ناپسندگی کا اعظار کرتے ہیں ایک بات ہو گئی آگے جلتے ہیں لگ رہے یہ پیرگراف آ جائیں تو آپ کے نکل کڑا کے جائیں پڑھ اس لئے رہے ہیں اس تکھر لگیوں آپ کو نید آ رہی ہے نید آ رہی ہے اسی کو جس کو سمجھ نہیں آتی ہو کہ یہ آنا نہیں ہے دل میں کہہ رہے ہیں آنا نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ کو اس کے راوہ پیرگراف آ گیا جیسی دنیا سے بہت ہو گیا آپ کبھی جانیں یہ کمک کم آپ کو ایزیوم تو ہوگا اگر اس میں تین پرسنٹ بھی یاد رہے گیا آپ کو تو پھر بھی آپ بہتر کرائیں گے سمجھ کیوں بیٹا میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آنا نہیں یہ آنا نہیں There are in the world at the present day two great opposing systems of dogma آج مجودہ دور میں دو opposing مخالف سسٹم مجود ہیں ڈاغما اقید مجود ہیں دو بڑے اہم اقید دنیا میں مجود ہیں ایک ہے catholicism ایک ہے عیسائیت امریکہ انگلینڈ European country اور دوسرا اقیدہ مذہب کونسا ہے and communism اور دوسرا ہے communism جو community سے نکلا ہے community جو لوگوں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور non-believer ہوتے ہیں دوسرا سسٹم ہے ایک catholicism دوسرا ہے communism یہ دو اقید ہیں جو آپ اس میں لڑ رہے ہیں if you believe either with such intensity اب بات کو غور سے سمجھیں اگر آپ یقین رکھتے ہوں شدت کے ساتھ کسی ایک پر if you believe either کسی ایک پر with such intensity اگر آپ دو اقیدوں میں سے کسی ایک اقیدے پر یقین رکھتے ہوں that you are prepared to face moderate rhythm کہ آپ تیار ہو جائیں کہ آپ face کر سکیں شہادت بھی اگر دو اقیدوں میں سے کسی ایک اقیدے پر آپ یقین رکھتے ہیں اس حد تک یقین رکھتے ہیں اس کے لئے آپ شہادت بھی گین کر سکتے ہیں یہ بات سمجھا گئی دو اقیدے کون پر سے catholicism اور capitalism اگر کسی ایک اقیدے پر بھی آپ کا یقین ہے جو یقین ہوتا ہے اس میں سوچ سمجھ کے کوئی تعلق نہیں ہوتا سوچ سمجھ کے تعلق کس سے ہوتا ہے اقل کی تعلق وہ سمجھنے سے ہوتا ہے believe کا تعلق سمجھنے سے نہیں ہوتا وہ جب آگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو believe جو ہوتا ہے اس کے لئے کوئی argument کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا گاڈ پر یقین کیوں ہے کوئی آگومنٹ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے بتانے کی کوئی آگومنٹ پروو بھی نہیں کر سکتے نہ اس کے انٹینے اس کے حق میں تو یہ بلیو ہے تو کہتا ہے اگر آپ ان دو بڑے عقید میں سے کسی ایک عقیدے پر یقین دکھتے ہیں اس قدر یقین دکھتے ہیں کہ آپ اس کے لئے مرنے کے لئے تیار ہیں ایک بات ہوگی تو آپ بڑی خوش آزندگی جی سکتے ہیں آپ بڑی ہی خوش آزندگی جی سکتے ہیں نہیں سمجھائی اگر آپ کسی ایک عقیدے پر یقین دکھتے ہیں تو آپ خوش آزندگی جییں گے اسے مست رہیں گے اسی کو ٹھیک کہیں گے لوگوں اسے دلائل کریں گے لوگوں کو سمجھائیں گے لوگوں کے پر ڈومیننسی گین کریں گے لوگوں کو غلط کہیں گے اپنے آپ کو سچا اچھا پروو کریں گے آپ خوش آزندگی ہیں مزے میں ہیں آپ آپ مزے میں ہیں اگر آپ کا بلیو ہے میں چھوٹا بھائی ہے اس کو محبت ہو گئی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی سمائلی فرکے سے ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی آپ وہ بہنیں بھی نہیں مان رہی اور امی بھی نہیں مان رہی کہ اس کے شادی کریں میں کہہ لئے یہ کونچی بات ہوئی یہ تو سب سے اچھا ہے تو اہل حدیث ہے وہ اسمائلی شیعہ ہیں ساری رات باتیں کرتے ہیں نا مزے ہی مزے ہیں اسے کو آرگومنٹ دیتے رہو اس اچھا اور کیا ہو اس اچھا تو اور کوئی کمیلیشن نہیں ہے نا یا تو آپ رائے راست پر آ جائیں گے یا وہ رائے راست پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی ایک سرکے پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لئے مرنا بھی جاتے ہیں تو آپ ایک ہیپی لائف گزار سکتے ہیں vem ڈی فشو آیا ہیپی ڈیس اھو کمز قوئی یہاں تک کہ آپ ایک خوشی والی موت بھی مر سکتے ہیں اگر تمہیں جلدی موت آئے ٹھیک ہے اون سے تصل کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ہم تو کیتلسیزم کی بات کر رہے ہیں کیامونست کی بات کر رہے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ہم تو نمبر کار رہے ہیں نمبر کر رہے ہیں اس کے نمبر اتنے ہیں اس کے نمبر اتنے ہیں ٹھیک ہے؟ رسل اور ہم سارے نمبرز آ رہے ہیں آرے بیٹا نہیں کیا آپ کی دو روحات ایک آت میں کتاب ہے ایک آت میں میرے پاس یہ سارے موبائلز ہیں تمہیں ویسے ہی لگتا ہے کہ میری آت کے تمہارے پڑھا اچھا جی اس نے کہا دنیا میں دو بڑے اقید ہیں کیتلسزم اور دوسرا کیمونزم آپ تو کسی ایک اقیدے پر بھی یقین ہیں یہ میرا ویزا لگیا لگتا ہے کہ آپ انہیں چھوڑنا نہیں انہوں نے کہنا ہے پہلے ہاں جی ویزا کی بات سن لیں ساری باتیں خوشخبری آگے شاہر تو کوئی نہیں لگتا ہے باتیں کہتے ہیں لگیا لگیا لگا کوئی نہیں ہوتا ہے تو تمہیں تو لگی ہوئی ہے نا اگر آپ کا کسی ایک فرقے پر بھی یقین ہے تو آپ آرام کی موت اس کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہیں تو آپ ایک خوشحال زندگی جی سکتے ہیں بلکہ خوشحال موت بھی مر سکتے ہیں اگر آپ کو موت آئے یہ لیکن نائنٹین سیمنٹی کی بات ہے سفٹی کی بات ہے نائنٹین سفٹی کی پچاس سال سکسٹی تری جیرز بی فور کی پہلے بات ہے اس رکھ کیا صورت حیال تھی آپ اس صورت حیال بہتر ہے موت کیسے ہوں سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اب وہ جو سلیپی جنگیں ہیں لڑیوں انہیں تو دس دس لوگوں کے اوپر ایک آدمی تلوار لے کر حملہ کر رہا تھا اور مر جا رہا تھا اور بڑے خوشحی کے ساتھ جمپ لگا رہا تھا اس کے اوپر آپ یہاں مون مارکٹ میں آدمی آتا ہے بام بلاس کرتا ہے خوشحی کے ساتھ کہتا ہے پورا نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے مر جاتا ہے تو وہ خوشحی کے ساتھ مرتا ہے نا دوسرے کے ساتھ آپ لڑتے ہیں جب تو اس کو مارتے ہیں خوشحی کے ساتھ مارتے ہیں تو یہ عقیدے سے وابستگی ہے یقین ہے اس کا you can inspire اب دیکھو اس میں کیا کیا مزے ہیں وہ گنوا رہا ہے ایک تو جیئیں گے خوشحی کے ساتھ اگر کسی عقیدے پر یقین ہے عقیدے پر یقین ہے تو جیئیں گے خوشحی کے ساتھ مرے گی بھی خوشحی کے ساتھ اس کے بعد you can inspire converge آپ لوگوں کے اندر تحریک پیدا کر سکتے ہیں یہ بھی خوشحی کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگوں کے سر پر آنے جی ایسے کرنا چاہیے ایسے آگے بڑھنا چاہیے یہ مارکز ہونے چاہیے آپ لوگوں کے اندر تحریک پیدا کر سکتے ہیں کیا فلان قوم کو ہم نے ضرین کر دینا ہے موج دینا ہے برباد کر دینا ہے کیونکہ ہم بہترین ہیں تو یہ تحریک ہے تحریک پیدا کردیں بنا سکتے ہیں بچاری کو بڑی پیاس لگ گئی ہے صبح کی بیٹی ہوئی ہے وہ دیکھیں آپ نے اسے کتاب نہیں کھولی جوس کا ڈبا کھول لیا ہے اور آئی بھی ابھی ہے آپ اپنے مخالف عقیدے کے خلاف آپ اپنے مخالف عقیدے کے خلاف نفرت بدا کر سکتے ہیں خان کی بتائیں مجھے رافیہ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کنسنٹرشن نہیں کر رہے ہیں آپ جائیں باہر اگر آپ کسی ایک عقیدے پر یقین رکھتے ہیں آپ خوشحالی کی زندگی جی سکتے ہیں آپ خوشحالی کی موت مر سکتے ہیں ایک بات دو بات ہوگی اس کے بعد آپ تحریک پر رکھا سکتے ہیں لوگوں میں یہ بھی مزے کی بات ہے اس کے علاوہ آپ کسی کے خلاف کسی دوسرے عقیدے کے خلاف نفرت بدا کر سکتے ہیں یہ بھی مزہ آتا ہے اس میں کہ لوگ اس عقیدے کے خلاف نفرت کریں لوگ براپر اس کے لئے پلانن کرتے ہیں کہ اس کے خلاف نفرت کیسے پیدا ہوگی وہ بڑے برے ہیں تو یہ ساری مزے والی چیزیں ہیں آپ آرمی پیدا کر سکتے ہیں اور آپ اس دوگمے کے خلاف نفرت پدا کر سکتے ہیں اور دوسرا مخالف دوگمے کے جو وابستگان ہیں دوسرے مخالف عقیدے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی نفرت پدا کر سکتے ہیں نفرت پیدا صرف اور صرف عقیدے کے خلاف نہیں کی جاتی عقیدے کے فالور کے خلاف بھی نفرت کی جاتی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور عام طور پر آپ نظر آئیں گے بڑے ہی ایکٹیو ایکٹیو نظر آئیں گے تو ایکٹیو نظر آنا ایکٹیو نظر آنا لوگ کہیں جی بڑا ایکٹیو آدمی ہے جی بڑے دلائل 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 جی بڑے کمال کرتا جی بڑے باتیں کرتا ہے تو یہ بھی مزے کی بات ہے تو ایک عقیدے پر یقین ہونے سے مزے ہی مزے ہیں زندگی میں ایکسائٹمنٹ ہے سارے کی ساری زندگی بھی اچھی ہے اور موت بھی اچھی ہے آپ خوش ہیں مزے ہیں لیکن یہ خوشی اور مزہ انڈیویجول ہے ذاتی ہے کولیکٹیو نہیں ہے آپ تو خوش ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو خوش نہیں ہیں جو آپ کے اپوزیٹ ڈوگما والے ہیں وہ اس کے لئے تو آپ انتہائی منوس شخص ہیں مجھ سے مسلسل پوچھا جاتا ہے رسل کہتا ہے مجھ سے مسلسل پوچھا جاتا ہے what can you کہ رسل صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں with your cold rationalism اپنی سرد مہر اقلیت کے ساتھ offer to the seeker after salvation کہ آپ offer کریں بس بیٹھ جائیں اس نے امی کو بلا لیا ہے کہ بہت پڑھاتا ہے مجھ سے ایک سرد پوچھے جاتا ہے what can you کہ آپ کیا کر سکتے ہیں with your cold rationalism اپنی سرد مہر اقلیت کے ساتھ rationalism کا مطلب میں نے آپ کو stuck out کر دیں میں بہتا رہا ہوں میں باہر نکال دوں گا koncentration کریں میں نے کل پہلے پوچھا رہا میں نے کہا صرف وہیں ہے جسے پڑھنا ہے جسے نہیں پڑھنا وہ نہ آئے میں پاگل نہیں ہوں اگلہ پھارتا رہوں آپ کے لئے مجھ سے پوچھے جاتا ہے کہ رسل صاحب آپ اپنی سرد مہر اقلیت کے ساتھ offer to seeker after salvation نجات حاصل کرنے والے نجات کے متلاشی کو کیا دیں گے جو نجات چاہتا ہے گناہوں سے اپنے مسائل سے پریشانیوں سے جو نجات چاہتا ہے رسل صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنی سرد مہر اقلیت کے زون میں دنیا میں آپ ایک آدمی کو جو نجات کا متلاشی ہے کیا دیکھ سکتے ہیں that is comparable to the that is comparable to the cozy home like comfort آپ کیا دے سکتے ہیں جو برابر ہو اس نرم گرم گھر کے comfort کی طرح off of fence in dogmeticry جو اسے ملتی ہے گھر کے نرم گرم at master کی طرح چار دیواری کے اندر اپنے مذہبی عقیدے میں پھر دوبارہ اس سوال پر repeat کرتا ہوں کہتا ہے رسل صاحب ایک آدمی جو عبادت کرتا ہے جو کسی مذہب کو follow کرتا ہے وہ بڑے مذہب میں ہوتا ہے وہ بڑے سکون قلب میں ہوتا ہے ذہنی طور پر peace of mind اس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے نرم گرم محول میں ہوتا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنا عقیدہ چھوڑ کر مذہب چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ جائے اور عقلیت کو اپنا لے تو کیا جتنا سکون قلب اور جتنا peace of mind اس کے پاس ہے اس کے مبد میں اس کے چرچ میں اس کے قلیسہ میں ہے کیا ویسا سکون آپ اسے اپنی دنیا میں دیں گے نہیں ہے یہ سمجھ مجید شارٹ کر کے یہ کہوں گا کہ کیا عقلیت کو اپنانے سے اتنا مزہ آئے گا جتنا مزہ اور سکون چرچ میں جانے سے آتا ہے مذہب کو اپنانے میں آتا ہے to this the answer is many sided اس کا جواب پہلو دار ہے سفل کے جاتھ اس کا جواب پہلو دار ہے in the first place i do not say that پہلے مقام پر میں یہ نہیں کہوں گا that i can offer as much happiness پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ میں دے سکتا ہوں اتنی خوشی as is to be obtained by the application میں نہیں کہتا application to reason کہ میں اتنی خوشی دے پاؤں گا جتنی خوشی عقل سے گفت بزدار ہو کر ملتی ہے میں نہیں کہتا کہ میں اتنی خوشی دے سکوں گا جتنی خوشی احمق کے پاس ہوتی ہے عقل کے بغیر ٹھیک ہے آپ وہ کرشن کہیں آو جی آج جب کرائیس کا ذکر کرتے ہیں سر ادھر ماریں ادھر ماریں آپ پانچ منٹ کے بعد تو آپ باغلے ہو جائیں گے آپ جب آدھر جائیں گھر میں آپ کہیں گے ہولے ہولے آوے مزے مزے آپ مزے پریشانی بھی نہیں گھر کی سوچ بھی نہیں بچوں کی ذکر بھی نہیں ہے اور جسم بھی اکسائٹ ہے صحت بھی بہال ہے آپ تو کہیں گے یہ تو اچھتی ہیں روحانیت ہے یہ تو بڑی موجی ہیں لیکن اکل نہیں ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے آنکھیں بند کر لینے سے مسائب کم نہیں ہوتے دو طریقے ہیں دنیا کے اندر یا مسائب آرہے ہیں آپ اسکیپ کر جائیں بھاگ جائیں یا مسائب کا سامنا کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو آپ کو نقصان بے شک ہو جائے ٹھیک ہے بھائی فاسٹر کے بچے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ میں اتنی خوشیاں دے سکتا ہوں جتنی خوشیاں دودھ پینے سے ملتی ہیں ہم پنجاب کے لوگ ہیں جٹ لوگ ہیں ہم دودھ بھی دیں اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میں اتنی خوشیاں دے سکتا ہوں کس میں اتنی خوشیاں اقلی دنیا میں اپنی اقلی دنیا میں اتنی خوشیاں نہیں دے سکتا جتنی خوشیاں شراب پینے والے کے ہمیں معاف کرے وہ کہتا یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو یہ مذہبی لوگ ایسے ہیں جیسے احمق ہوتے ہیں تو احمق کے بعد اکل بغیر تو موجے ہی موجے ہاں اکل نہیں تو موجے ہی وہ کہتا کہ نہیں میں اپنے اکل دنیا میں یہ موجے نہیں دے سکتا اور ڈرگ جتنا مزہ شراب پینے سے آتا ہے جتنا مزہ نشے کرنے سے آتا ہے اور جتنا مزہ دولت کو اکٹھا کرنے میں آتا ہے وائر سینڈنگ لوٹ مار کے ذریعے ویڈوز بیواؤں کی میں اتنا مزہ نہیں دے سکتا جتنا مزہ یتیم ویواؤں کی دولت لوٹ میں آتا ہے تو کہتا ہے میں اتنا مزہ نہیں دے سکتا کس میں اکلی دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ اکلی دنیا کے اندر لوٹ مار کی گنجیس نہیں آپ خود انصاف کر رہے آپ خود انصاف کر لیں ہم سے کی پڑھ رہے پیارے 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 معصوم بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ختم ہو جائے جان چھوٹے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا ان کو کیا بتا کی دنیا کے معاملات کیسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں یہ ایک اہم بات ہے آپ بچوں کا اس کے نا عمل دخل نہیں ہے آپ کو تو بہت نیچے محدود رکھا ہوا ہے روٹی سالن گیس پانی ٹھیک ہے یہ حقیق ہے ہمارے ہم ان سے کیا لینا دینا ٹھیک ہے اب اگر اسی چیپٹر کی جگہ پر یہ چیپٹر رکھا گیا ہوتا کہ اگر آپ گھر میں سوئی گیس کم ہو رہی ہے تو نیچے جو نیچے پائپ کو سوہ لگا کر آپ نے کمپریسر کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سارے سوچتے کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے جو پرابلم ہم نے اس کے اوپر سوچنا ہے نا اگر چاہتے یہ نہیں ہم 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 خوشیوں کی بات نہیں کر رہا یہ ریلیجس جو لوگ ہیں یہ شرابیوں کی طرح ہیں ہر جگہ مزہ بھی مزہ تو ہے شراب پی ہوئے تو دنیا تو بڑی سونی ہے خوش حال ہے یہ آپ ذاتی طور پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے وہ کہتے میں ذاتی خوش کی بات نہیں کر رہا it is not happiness of the individual convert that concern me میں یہ نہیں کہتا کہ individual ایک آدمی خوش یا اس وقت ملیں گی جب وہ اپنے آپ کو دوسرے عقیدے میں بدل لے گا میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دکھا سے believe اٹھائیں تو دوسرے believe پر آجائیں believe سے believe پر نہیں آئے اس سے خوش یا نہیں ملیں گی ایک عقیدے کو چھوڑیں کہ دوسرا عقیدہ پنا لیا یہ نہ کریں It is the happiness of mankind میں بات کرتا ہوں پوری انسانیت کی خوشی کی If you genuinely desire the happiness of mankind اگر آپ واقعی انسانی خوشی کی خوشی چاہتے ہیں certain forms of ignoble personal happiness تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں ignoble حقی ذاتی خوشیوں کی چھوٹی چھوٹی صورتیں are not open to you تو یہ خوشیاں آپ کے لئے نہیں ہیں اگر آپ اتنمائی خوشی چاہتے ہیں تو پھر ذاتی چھوٹ چھوٹی خوشیاں آپ کو چھوڑنی پڑھیں گی قربان کرنی پڑھیں گی If your child is ill اگر آپ کا بچہ جمہورہ بیمار ہے and you are conscious بات کو سمجھنا ہے مثال اس نے بڑی کوری دی ہے کوری اسے سے پہلے بات کیا اس نے کہا ہے کہ عقیدے پر یقین ہوتا ہے آپ کا تو مرنے کے لئے لئے تیار ہیں عقیدے پر یقین ہے تو آپ احمق ہیں عقیدے پر یقین ہے تو آپ مزے میں ہیں شراب کے میں آئے بات اگر عقیدے پر یقین ہے اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے کو اپنا لیں اچھا وہ کہتا ہے کہ عقیدے والی بات یوں سمجھئے کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو اور ایک واقع آپ بازمیر قسم کے انسان ہیں والدین ہیں بازمیر ٹھیک you accept medical diagnosis تو آپ medical تو آپ medical کا علاج کروائیں گے scientific medical علاج کروائیں گے how a doubtful go کہ یہ scientific علاج کتنا ہی doubtful مشکوک کیوں نہ ہو and discouraging اور کتنا ہی اس کے اندر discourage اس کے در حوصلہ پست حوصلہ کیوں نہ ہو یعنی کہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کا بچہ مر بھی سکتا ہے ڈاکٹر آپ کہہ دے اس کے اندر بچہ آپ کا ہاتھ پیرلائز بھی ہو سکتا ہے چاہے اس medical کی treatment میں کتنے ہی خطرات کیوں نہ ہو کتنے ہی شکوک و شبہ کیوں نہ ہو لیکن جتنا آپ کو بتا دیا وہ کلیر کٹ ہے صحیح راستہ وہ ہی ہے دو ٹوک راستہ وہ ہی ہے لیکن اگر آپ کسی نیم حکیم کی خوش گوار باتوں میں آجاتے ہیں کسی نیم حکیم کی خوش گوار باتوں کو آپ accept کر لیتے دو باتیں ہو گئی بچہ آپ بیمار ہے آپ بازمیر ہیں یہ بات یاد رکھ نہیں ہے آپ بازمیر ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے سامنے میڈیکل علاج ہے آپ اپنا میڈیکل علاج کروائیں گے بچے کا چاہے وہ کتنا شکوک و شبہ کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ شکوک و شبہ والا علاج چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کس کی باتوں میں آجاتے ہیں نیم حقیم کی چیئر فل باتوں میں آجاتے ہیں اور بیجر کرائیسٹ کو ہم نے دعا کرنی ہے بیٹھ کر ابھی سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کرائیسٹ سے بیٹھ دعا کرتے ہیں سارے یہ خوشگوار باتیں ٹھیک اور کہتا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کیئرفل باتوں پر یقین رکھتے ہیں خوشگوار باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فویک کے پاس جاتے ہیں نیم حقیم کے پاس اور نتیجتاً آپ کا بچہ اگر مر جاتا ہے تو آپ کا بانہ قابل قبول نہیں ہوگا آپ کا بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا آپ بلی اس یقین کا ان دا کوائک کوائک کے ساتھ کوائک پر یقین کا بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا جو آپ اگر دھوڑاتے بھی رہیں بچہ بیمار ہے آپ کا میڈیکل کا علاج شکوک شبات والا ہے صحیح بہیں ہیں اگر آپ وہاں نہیں لے کر جاتے اور آپ بعض امیر ہیں اور بچے کو لے کر کہیں نیم حکیم کے پاس کیونکہ اسی باتیں بڑی چیئر پھول تھی اور دکی جتن بچہ آپ مر گیا تو پھر اب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ دوراتے پھریں اب کیا کریں حکیم صاحب ہمارے دوست جو ہوئے حکیم صاحب کی بہت سے بہت اچھی جو ہیں ہم کیا کریں اس لئے ہم نے بچہ مر دیا نیم حکیم کی مر گیا نیم بیماری بیماری کا علاج ہوتا بات ہوتا بیماری ملیریا ہے بچے کو اس کے پاس پادری پاس لے جا پھوکا دوستی جو ہے نہیں اگر ضمیر آپ ہیں آپ کہیں نہیں پادری آپ غلط ہے اب اگلا کوئی آدھی پادری کے پاس نہیں جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا اسٹیلیا اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا پورے اسٹیلیا والوں کو میسج بیجا گیا کہ ہم لوگ چلے گئے ہیں رام کے پاس مندروں میں دعا کر ریکٹ جیت جائیں گے اسٹیلیا والوں کہا ہم بھی چرچ میں گئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر کون انڈیا جیت گیا میں نے اسٹیلیا والوں سے کہا مندروں کے رام ڈاڈا ہے اس سے اپنے چرچ چھوڑو ہو نا دفع مندر جو کل پاکستان جیت جائے گا انشاءاللہ سمسجر میں آجانا ہمارے دل تو کھلے ہم تو مسلمان کرنے کے لئے تیار ہے ہم تو انسان کی روح بھی نہیں چھوڑتے ہم تو گانزی کی روح کو مسلمان کرنے میں تلے ہوئے ہیں رسل is مائک ٹوئن براظر وہ پہلے آگے ہم باد میں آگے مسلمان ہے ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے مسلمان آدمی ہے بندہ ویسے جو غلط جگہ پیدا ہوا ہے روح تو اس کی صحیح ہے اگر لوگ انسانیت سے محبت کرتے ہیں ایسے جیسے وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اگر آپ انسانیت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اگر باقی لوگ محبت کرتے ہیں اپنے تمام انسانیت سے تو وہ پھر سیاست کو دیکھیں گے وہ سائنس کو دیکھیں گے نہ کہ وہ گھر بیٹھ کر وہ پریوں جیسے ایک دوسرے کو کہانیا سناتے رہے اب بھی آپ کے لوگ کہتے ہیں کوئی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا پہل لوگ کہتے کہ ہاں جی یار کاروبار شروع کیا ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دوسرا آج بچہ جوان دعا کرو پڑھنے چلا گیا دعا کرو ریزلٹ اور پر یہ گریجولی ہے آگے جا کے کہیں گے دعا چھوڑو دعا 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 یہ ایسے سے لے کر آنا ہے انہوں نے آپ کو ٹھیک ہے ہاتھ گھوڑیں آتے ہیں سیدھے سیدھے راستے پر حق کے راستے پر نہیں آتے کرسچن حق کے راستے پر آ جائیں سیدھے سیدھے ہم نے سارے مورال دیئے ہوئے ہیں سب چیز بہتر بنائی ہوئی ہے آئیں جی تمام تاثب والے جو عقیدے ہیں فرقے ہیں وہ نقصان دیتے ہیں اور یہ اس وقت سامنے آ جاتی ہے بات جب وہ مقابلہ کرتے ہیں کسی دوسرے تاثب والے فرقے کے ساتھ تمام فرقے تاثب والے فرقے نقصان دیتے ہیں کب پر جلتا ہے نقصان دیتے ہیں جب وہ مقابلہ کرتے ہیں کسی اور فرقے کے ساتھ since in that case they promote hurt and strife اور اس معاملے میں وہ نفرت بڑھاتے ہیں اور مشکل بڑھاتے ہیں strife نفرت اور مشکل بڑھاتے ہیں کون کون فرقے بڑھاتے ہیں کرسٹن کہتے ہیں we are the chosen people اور پوری دنیا میں کرسٹنیٹی ہی ہوگی رائیڈر کہتا ہے اگر پوری دنیا میں کرسٹنیٹی بھی ہو جائے صرف ایک فرقہ رائے جائے باقی سارے فرقے ختم ہو جائے گا تو پھر بھی نقصان ہوگا یہ نفرت فلائیں گے یہ پھر بھی نفرت فلائیں گے ان کا تصف ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو ہی صرف بہتر سمجھے گا وہ اگر آپ لوگ تمام بیٹے ہوئے ہیں اور تمام لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ صرف میرا ابو ہی ٹھیک ہے اچھا ہے تو لڑائی ہے سیدی سیدی ہر ایک ابو اچھا ہے ابو کہنا پڑے گا یا آپ کو ایک دیفنیشن کرنی پڑے گی ابو سب کی اچھے ہوتے ہیں ابو اچھے ہوتے ہیں ابو کہنا پڑے گا اگر آپ اس پر اتفاق نہیں کرتے تو پھر تو ویسی بات ہے سارے کہیں گے اور اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صرف ایک ہی فرقہ رہ جائے تو وہ بھی نفرت مزہ کرے گا کس کے خلاف جو فرقے سے باہر ہیں جو کسی فرقے کو نہیں مانتے جو لیبرل ہیں ان سے لڑائی ہو جائے گی ان کی دنیا میں سب سے بڑا مذہب ساری فردیٹ نیٹ کے مطابق نیٹ کی کلکولیشن کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا مذہب بدھ بط ہے چائنہ رشیا جاپان ہندوستان بدھ مر بدھ دیزر دنیا کا دوسرا مذہب بڑا مذہب کرچریٹی ہے سال نمبر پر ہمارا مذہب ہے لیکن یہ بڑے گاہز سائز انشاءال تیکھیں ایٹ کن ناٹ الاو فری انکویری اور کیونکہ تحصف والا ایک سرکہ بھی ہو کیونکہ نفرت بیدا کرے گا کیونکہ یہ فری انکویری کی اجازت نہیں دیتا کیا نہیں کرتا فری تھنگنگ کی اجازت نہیں دیتا تحصف والا جو کرکہ ہوتا ہے اس لیے اجازت نہیں دیتا فری تھنگنگ کی کہ کہیں اس کی گریفت کمزور نہ پڑ جائے تو چاہے چاہے کیا کیونکہ اس کی گریفت کمزور نہ پڑ جائے کس کی مذہب کی دیکھو کرسٹریٹی میں یہ کنسپس تھا کہ زمین تاکن ہے پوری کائنات اس کے گرد گردش کر رہے ہیں تمام سٹار اس کے گرد گردش کر رہے ہیں اب جب فری تھنگنگ والے لوگ ہیں کھاپر نکس یا برینو جب یہ فری تھنگنگ والے ہیں تو کرسٹریٹی کیا کیا برینو نے انہوں کو زندہ جلا دیا گلیلیو گلیلی کو انہوں نے نظر بند کر دیا کھاپر نکس کو نظر بند کر دیا کیوں کیوں کہ اگر یہ کنسپس پرویل ہو جاتا بن جاتا یہ کنسپس سامنے آ جاتا تو کرسٹریٹی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا کرسٹریٹی کی گریپس کمزور بڑھ جاتی اور پڑ گئی فری تھنگنگ کرنے والا گلیلیو تھا فری تھنگنگ کرنے والا ڈاروان تھا ڈاروان نے جب فری تھنگنگ کی ہے سامنے آیا ہے کرسٹریٹی کے تر پر اس نے بینک کیا ہے دھماکے کیا ہے اس نے کرسٹریٹی کا سارا کنسپ ٹوٹ جیا ہے تب سے ریلیجن کرسٹریٹی کبزور پڑ گئی ہے کیوں کہ ریلیجن اسی لیے ایک بھی ریلیجن دنیا میں ہو ایک تن تنہ ہو باقی سارے ختم ہو جائیں تو پھر بھی ریلیجن جو ہے فری تھنگنگ کی جارت نہیں دے گا فری تھنگن کریں گے تو آپ سوال اٹھائیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کمی پیشی محب کریں کہ بتائیے اب وہ بچہ ہے اس کے ذہن میں سوال آ گیا اسے بتائیے کہ گوڈ کیسے کریٹ ہوا اس نے کہا اچھا اس نے کہا یہ بتائیے چلو یہ بات چھوڑ رہتے ہیں اس نے کہا یہ بتائیے یہ کائنات کیسے کریٹ ہوئی کس نے بنائی کیسے بنائی کیسے پتا ہے لازمی تو نہیں یہ گوڈ نے بنائی ہو مولوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا اس نے کہا دیکھیں یہ ائر کولر ہے یہ کولر ہے یہ گھڑی ہے ان تمام سے کوئی بنانے والا کوئی تو ہے نا بغیر اس کے تو نہیں بنی ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے تو سمجھے کوئی طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے میرے بھائی نے کہا اس نے کہا پھر اس کو کس نے بنایا وہ اگر ہے پھر اس کو بھی کسی نے بنایا ہے اب یہ سوال مشکل ہو گیا جواب اس کا مشکل ہے کیسے جواب دیں لیکن یہ فری ٹھنکنگ ہے اگر ایسے بچے کو صحیح طرح ہم کنٹرول نہیں کریں گے نہیں سمجھائیں گے کوئی آگومنٹ نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ فری ٹھنکنگ ہے اب ہمارے پر اس کا لاجک نہیں ہے ہم جواب کیا دیتے بچے کو تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور اسی لیے ہمارے پر ایک ہی فرمولہ ہے جب کوئی ایسا سوال فری ٹھنکنگ والا اٹھاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بابا یہ بات نہیں کرنی چھپ کر جا بابا یہ گناہ ہوتا ہے یہ بڑی منافقت یہ غلط بات ہے شرط ہے یہ ایسے نہیں کہنا اور باقی جو باتیں پوچھو لیکن اس سے اوپر نہیں جانا کیوں کہتے ہیں کسی لوگ نے اسے کہ فری ٹھنکنگ نہ کرے فری ٹھنکنگ کرے گا تو قویشن بیز کرے گا پھر دوبارہ تو تمام ریلیجن چاہے ایک ریلیجن بھی کیوں نہ ہو وہ فری ٹھنکنگ کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ فری ٹھنکنگ سے کیا ہوگی ریلیجن کی گولڈ کمزور ہو جائے گا اس کی گریفت کمزور ہو جائے بیز کرے گا یہ تو آپ کا یقین ہے اس میں کوئی آگومینٹ نہیں یقین اگل اگل اب اکتر سکن گ ٹھیک ہے لیکن پھر ریلیجن سے آہود ہو جائیں گے ریلیجن کے ساتھ بھر وقت سے ہر کسی کے اپنے اپنی سوچ ہے لیٹس سی where from I have to stop it must oppose intellectual progress یہ ایک فرقہ جو ہوگا یہ بھی اقلی سرقی کو روپ دے گا if as is usually the case جیسا کہ اکثر ہوتا ہے it involves a priesthood کہ priesthood جیسا کہ اکثر ہوتا ہے پادریت کے اندر جیسا کہ اکثر پادریت میں ہوتا ہے it gives great power to a curse کہ بہت جزا طاقت اگر حاصل ہو جائے کسی جماعت کو professionally developed to maintenance of the intellectual status کیوں کیوں کا مذہب بالحال وہ intellectually بہتر مقام پر پہنچ جاتی ہے and to a pretence of certainty اور وہ تاکن کا دعویٰ کر دیتی ہے یقین کا دعویٰ کر دیتی ہے where in fact there is no certainty جہاں پر در حقیقت کوئی تاکن یا یقین نہیں ہوتا رائٹر نے یہ کہا ہے اس نے کہا کہ پادریت جب کسی سیاسی جماعت کا مل جاتی ہے تو اس کو ایسی ہوا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ایسی باتیں جوڑ دیتی ہے کہ لوگوں کو اس پر یقین ہو جاتا ہے لوگ پھر اکل سے نہیں سوچتے لوگ کہتے ہیں بس یہ خدای مخلوق ہے خدای لوگ ہے چیوزن پیپل ہے جب یہ ہو جاتا ہے جہاں پر یقین کر لی کوئی گنجائش بھی نہ ہو وہاں پر بھی یقین کر لیا جاتا ہے پوائنٹ یہ ہے نہیں سمپل مطلب اس نے یہ کہا ہے اس نے کہا ہے کہ ریلیجن کے اندر یقین کو پھیلائی جاتا ہے ہر شخص کو یقین کی طرف لے کر جائے جاتا ہے ہر شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ بائبل پر یقین دکھے وہ کرائیسٹ پر یقین دکھے اس پر ایمان دے آئے جب یقین کی بات کرتے ہیں تو اسے عقل سے آپ خالی کر لیتے ہیں اور وہ ایسی چیزوں پر بھی یقین کرنا شروع کر رہتا ہے جس میں عقل نام گئی کوئی چیز نہیں ہوتی جہاں یقین کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی یقین کر لیتا ہے ٹھیک ہے یقین کی بات آپ دیکھیں ایموشنل یقین اور ایموشنل ٹھیک ہے اب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب ایک سرکہ ہمارے ہاتھ ایسا بھی ہے پرانے پیر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ زندوں کو مردہ کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے ساری چاہتے مردوں کو زندہ کرتے تھے صبح وہ جب بچے تھے کھیلتے تھے صبح صبح جا کے یا شام کو جا کے کھیلتے تھے بچے سامنے بٹھا رہے تھے وہ کہتے ہیں سو جاؤ وہ سارے بچے سو جاتے کہتے ہیں اٹھ جاؤ اس نے بچے کو لے کر گئی اور اس بڑی بھر رہی تھی کسی نے کہا کہ وہاں عبدالقادر جلانی صاحب جو ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ وہاں پر بچے کو سلا دیں جب سارے کہیں سو جاؤ تو ہو سکتا ہے اٹھ جائے اور اس نے مائی نے بچے کو سلا دیا اس نے کہا سو جاؤ سارے سو گئے بچہ بھی ساتھ لیٹا ہوا تھا اس نے کہا اٹھ جاؤ تو بچہ بھی اٹھ گیا ٹھیک ہے بچہ بھی ساتھ اٹھ گیا ایموشنل ہے مزہ آتا ہے یہ سن کر یقین ہے پیرانے پیر ہیں یقین ہے یقین کس نے بنایا مارچ نے نے آپ کا بنا دیا یقین یقین ہو گیا حالانکہ صاحب کہا گیا ہے کہ زندگی اور موت گوڑ کے ہاتھ میں لیکن پھر پھر یقین ہو جاتا ہے اس پر جہاں پر اکل بلکل نہیں وہاں پھر ہم بلکل جہاں یقین کرنے کے سٹک کی نہیں بندہ پھر بھی یقین کر لیتے ہیں میں یقین اور جذبات کی بات یوں کہوں گا ایک دگا پر سیمینار تھا مجھے انہوں نے کہا میں وہاں ہوم پیشن پڑھا رہا تھا انہوں نے کہا گھٹا صاحب شام کو آنا شام کو کلندر پاک کا جو ہے ہمارے ہاں یہاں پر تقریب ہے عرص ہے ان کی بڑے منائی آ رہی ہے میں پہنچ گیا اور پھر میں بھی ملنگ سٹائل کا آدمی ہوں میں وہاں آگے کے جا کے بیٹھ گیا تو وہاں پر تو بڑے بڑے فنکار آئے ہوئے تھے اور وہ کوئی سنگرز تھی سیمیل بھی میل بھی گانے بھی کہہ رہے تھے ساتھ دھمال بھی کہہ رہے تھے اور سب کچھ واجب بڑی پرونکتی اور لوگوں نے مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ بڑے چذباتی ہوئے ہوئے تھے اور بڑا پندہ ہوتا لوگ بہت پر سٹیج کے رہے امٹ جاتے اور کھڑے ہو جاتے سٹیج پر بندہ ہے اس نے کہا دیکھو سارے بیجو رامنل بیجو لوگ پھر ایسے تھوڑا سار بیٹھتے آدھا پھر کھڑے ہو جاتے پھر آگے آدھے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو وہ پھر بیٹھ جو پھر کھڑے ہو جاتے ایک آدمی اس نے کہا اوے تانو غازی حسین دی قسمیں بیجو لوگ پھر بیٹھ گئے دس منٹ پر کھڑے ہو گئے اموشنل اور آئے اس نے کہا تمہیں کلندر پاک کا واسطہ بیٹھ جاؤ کلندر پاک کا واسطہ دیا تو لوگ بیٹھ گئے بیٹھ گئے پھر تقریب بھی کلندر پاک کیا اب اس کا نام آگیا پھر کھڑے ہو گئے ایک بندہ آیا نہیں جذباتی ہوگا اس نے کہا اے تسے سارے جرے کھلوتے ہو تو انہوں سارے انہوں کلندر پاک دے نالین بھی قصہ میں بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے کلندر پاک کی قصہ میں تو کچھ نہیں ہے غازی بات دیا کلندر پاک کے نالین کی قصہ میں ہوگئی وہ سارے بیٹھ جاؤ تو یہ کیا بات ہوئی اس نے تذکن یقین جہاں یقین کی گنجیش بھی نہیں وہاں یقین کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں یقین کی وجہ سے کیا ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے ویری آفن دا ایلیمنٹ آف ہوتٹر ان دا فنیٹیکل ڈکٹر رائن بکمز پری ڈومینٹ اکثر طور پر نفرت کو جو ایلیمنٹ ہے اور فنیٹیکل ڈکٹر رائن اور یہ جو تصویح اقیدے ہیں یہ پری ڈومینٹ یہ ڈومینٹ ہو جاتے ہیں پیپل ہو ٹیل یو دے لاب دا پھرو لٹسیٹ لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غریب طبقے سے محبت کرتے ہیں آفن انسیکٹ اونلی اکثر وہ یہ حقیق جانتے ہیں اونلی ہے درج اکثر ان کے اندر حقیقت یہ ہے کہ وہ امیروں سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں غریبوں سے محبت ہے در حقیقت انہیں غریبوں سے محبت نہیں ہیں انہیں امیروں سے نفرت ہے یہ تاثب ہے انہیں یہ نہیں کہنا جی یہ ہمیں غریبوں سے محبت ہے انہیں پھر کہنا جی ہمیں انسانوں سے محبت ہے کچھ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کچھ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ہم بنے ہمسائیوں سے محبت کرنے چاہیے اتنی محبت کرنے چاہیے جتنی ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں وہ یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے جو ایسا نہیں کرتے یعنی کہ ہمسائیوں سے محبت نہیں کرتے رائیڈر کہتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمسائیوں سے محبت کرنے چاہیے در حقیقت وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہمسائیوں سے محبت نہیں کرتے ہمیں ان سے نفرت ہے کیونکہ ایسے تاثبی لوگ زیادہ تعداد میں ہیں زیادہ تعداد میں ہیں ریلیجس لوگ زیادہ تعداد میں ہیں تاثب فرقے والے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں اسی لئے کوئی بھی خاص کر محبت والی ہمدردی نتیجہ تن وجود میں نہیں آتی اسی لئے کوئی خاص ہمدردی والی محبت وجود میں نہیں آتی فرام جرکیٹ ان کے عقیدے سے کیونکہ تاثب والے سرکے زیادہ ہیں تاثب والے لوگ زیادہ ہیں ریلیجس لوگ زیادہ ہیں یقین والے لوگ زیادہ ہیں اسی لئے وہ جب ایک بات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بالکل اپوزٹ اور بھی ہوتا ہے ہمسائیوں سے محبت کرنے والے اصل میں جو ہمسائیوں سے محبت نہیں کرتے ان سے نفرت کرنا جاتے ہیں غریبوں سے محبت کرنے والے اصل میں امیروں سے نفرت کرنا جاتے ہیں تو اسی لئے یہ فرقے مجود بھی ہوں تو ان کی ہوتے ہوئے کیا کوئی بھی اچھائی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی The triumphs of science are due to the substitution of observation جیت science کی جیت وہ ہے due to substitution وہ فرائز کی رہگی of observation مشہدے and inference for authority اور وہ authority کا محفوم لیے ہوئے نہیں ہے science کی جیت یہ ہے science کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر مشہدہ ہے اس کے اندر فرائز کی ادائیگی ہے لیکن اس کے اندر authority نہیں ہے science یہ نہیں کہتی جو میں نے کہہ دیا یہ حتمی ہے اس کے بعد نہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے نہ کرے گا یہ science نہیں کہتی science نہیں ہے تو پھر لا دیو پھر اپنے سارے science کی بنا جیتی ہوئے ہیں پکتے باندھیں every attempt to revive authority in intellectual matters ہر ایک کوشش authority کو بنانے کی ہر ایک کوشش in intellectual matters اقلی معاملات میں is a retro great step ایک شکستگی کی طرف سفر ہوگا ہر ایک چیز جو authority کی طرف لے جاتی ہے وہ ہمیں تنظلی کی طرف لے جائے گی جب اب authority بناتے ہیں تو آپ تنظلی کی طرف جاتے ہیں ایسے جیسے کہ آپ نے یہ authority بنا دی کہ گھر کے اندر صرف والد صاحب ہی فیصلے کریں گے اور انہی کے فیصلے ہی ٹھیک ہوں گے تو آپ کے خاندان میں ایک چچا بھی تو ہے اگر وہ کہتا ہے اس نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو آپ تو ہی مانیں گے آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے دیمین لڑائی شروع ہو جائے گی آپ کہیں گے ہماری authority ہے وہ کہیں گے ہماری authority ہے دنیا کے اندر خشت کی authority ہے دنیا کے اندر رام کی authority ہے دنیا کے اندر بدھ کی authority ہے تو دنیا کے اندر یہ ساری اتھارٹیز جو ہیں ان کے بھی ایسے لڑائی ہے تو جو چیز بھی اتھارٹیز لے کر جائے گی وہ ایک لڑائی پیدا کرے گی اور سائنس میں یہ خوبی ہے یہ یہ نہیں کہتی کہ دارون اینڈ ہے ارسٹوٹل اینڈ ہے بعد ارسٹوٹل کے آگے آگے کوئی بات نہیں کہتا شکسپیر کے آگے بہت اچھی بات کوئی نہیں کہتا ہمارے ہاں آپ کی ہاں اقبال جیسا پھر اقبال نہیں پیدا کر سکے دو صدیان گزرنے کو آئی ہیں کیوں؟ شکسپیر سے بہتر شکسپیر آگئے ہیں کئی بہتر انسینٹس سے بہتر ان آگئے ہیں ہم نے کیونکہ یقین کر لیا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تو نہیں آنے دیا گلیوں کوچوں میں مر گئے ہیں کئی اقبال ان کو موقع نہیں ملا ان کو مانا ہی نہیں گیا تو یہ یقین کی وجہ سے ہے تعصف کی وجہ سے ہے تو آثارٹی نہیں مرانی چاہیئے آثارٹی نہیں بنانی دراصل کہتا ہے آثارٹی نہیں ماننی نہیں بنانی دیموکرسی ہر شخص سینٹیفک ایٹیٹیوٹ سٹنڈر نہیں آثارٹی کہ اس نے جو کہہ دیا وہ حتمی ہے بات بھوٹا صاحب نے جو کہہ دیا یہیں بات ہی تھی کہ یہ غلط ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے سکالرز سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنے نام کے ساتھ سکالر لکھتے ہیں میں تو سکالر انوینٹ کرتا ہوں تو میرے جو سکالرز ہیں یہ مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہیں کرتے ہیں کئی بار میں آپ لوگوں سے سکتا ہوں آپ بہت اچھی باتیں کر جاتے ہیں تو رہا سکالر خوش ہو جائیں گائیں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ فکریاں میرے لئے بچائی گئی ہیں میں نے وہ آپ کی بات کی ہے ہم تو گارڈ کی بات کاری نہیں رہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ساری پٹڑیاں اور ٹرینیں میرے لئے ہیں میرے لئے نہیں ہیں ساری پٹڑیاں اور ٹرینیں میرے لئے ہیں اور یہ سائنس کا ایک رویہ ہے کہ اس کے اندر دعوے سائنس کے جتنے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی اس کے اندر دعوے ہیں وہ یہ کلیم نہیں کرتی کہ وہیں ہی حقیقی اور آخری اور حتمی ہیں یقینی ہیں سائنس کی ہر انونشن سائنس کی ہر تھیری وہ یہ نہیں کہتی کہ میں ہی حتمی ہوں وہ کہتی ہیں آپ اس سے اچھے دلائل لے آئیں اس سے اچھی بات کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے سائنس یہ کہتی ہے سائنس کی یہ خوبی ہے تو سائنس کی یہ خوبی سے کیا فائدہ ہوگا چلو مجھے کوئی ایک جواب دے میں ٹین ڈوپیرز ہوں گا سائنس کی اس خوبی سے کہ وہ آثارٹ ہی نہیں بندی بلکہ ہر نئے آنے والے کو کہتی کہ چلو تم نے اچھی بات کی اب تمہاری بات ٹھیک ہو گئی لڑائی ختم ہو گیا میں کہتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ میرے بات کوئی بھی کوئی بات اچھی نہیں کہہ سکتا اگر کہیں پر کسی نے اچھی کہہ دی تو وہ تو لڑائی ہو جائے گی وہ کہیں گے جی اس لیے اچھی ہونے سکتی ہم مات دیں گے کار دیں گے آپ کو لڑائی ہو جائے گی نا تو سائنس یہ نہیں کہتی سائنس کہتا ہے کہ نہیں جو اچھی بات کہے گا مجھ سے اچھی بات کہے گا اس کی بات آکے بڑھائیں گے سائنس اتھارٹ ہی نہیں بندی اتھارٹ ہی نہ بننا لڑائی ختم ہونا بلکہ سائنس یہ کہتی ہے only to be most probable سائنس کہتی ہے اتھارٹ ہی نہیں سائنس کہتی ہے یہ most probable ہے زیادہ تقریباً ٹھیک ہے present evidence پر مجودہ صورتحال میں یہ بات ٹھیک ہے سائنس یہ نہیں کہتی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی بات ہی ٹھیک ہے سائنس کہتی ہے مجودہ evidence میں مجودہ دلائل میں یہی بات most probable ہے کیا مطلب ہے most probable کا زیادہ تھی کیا one of the greatest benefits that science confers upon those ایک سب سے بہتین benefit جو سائنس نے ہمارے اوپر انعیت کیا ہے who understands its fits جو سائنس کی روح کو صحیح سمجھتا ہے is that وہ جانتا ہے کہ وہ فائدہ یہ ہے it enables them to live without the grusive sport of subjective certainty کہ سائنس نے انسان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے بغیر کسی dilusive sport بغیر کسی پرفریب سپورٹ کے سائنس نے انسان کے اندر یہ قابلیت پیدا کی ہے کہ بغیر کسی پرفریب سپورٹ کے انسان زندہ رہے off subjective certainty ذاتی کسی یقین کے ذاتی کسی یقین کی پرفریب کہانی کے اندر انسان زندہ رہے سائنس نے اس کو اس چیز سے نکال دیا ہے دیکھو بھئی دورچستان کے اندر لوگ ہیں یقین کیجئے آپ نے آنکھوں سے دیکھیں دورچستان کے اندر لوگ ہیں ان کا پیر آتا ہے وہاں پر جو دس سال کے بعد آتا ہے اور وہ تویز بنا کر رہتا ہے انہوں نے تویز پینا ہوا ہے کہ وہ یہ تویز ہے اگر یہ تویز پینا ہوا ہو تو گولی بھی آپ کو مارے گا کوئی تو گولی نہیں لگی ان کا یقین ہے اب یہ ان کا یقین ہے تو اگر اسے کبھی گولی مار دی جائے کتنے لوگ یہ ہیں جو آپ کہہ دیں کہ اسے گولی مارے گا گولی نہیں لگے گی لگے گی نا زیادہ یقینی ہے آپ سینٹیفیک ہو چکے ہیں آپ کسی پرفریب کہانی میں نہیں رہتے ہیں اور حالانکہ جب میں بھروچستان میں تھا تو میری ایکسٹریم خواہش تھی کہ میں اس پیر کا ویٹ کروں اور وہ آئے تو ایک ناوی بنوالوں بہت صرف یہ ہے کہ سائنس نے ہم اس قابل بدایا ہے کہ اب ہم بغیر کسی پرفریت سپورٹ کے جندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر رام والا ہے وہ سارے چلے ہو تھے ٹی وی چینل پر کہ رام کا یہ بنا ہوا ڈنڈا ہے رام کا یہ بنا ہوا کھرپا ہے رام کا یہ بنا ہوا پنجا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں پاکستانی بنا رہے ہیں پاکستانی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو اللہ کے نام والا لاکٹ ہے وہ بڑا میں اسے مقدس سمجھتا ہوں لیکن مجھے ذوانہ اس پر بھی آیا ہوتا ہے میسج آیا ہوتا ہے ایک اللہ کے نام والا لاکٹ ہے اصل قیمت پچیس سو روپیہ دو سو روپے میں بیجنے کے لئے کیا رہا ہے بندہ اگر آپ نے لینا ہو پتا ہے میں کہا یہ کہوں تکاروبار شروع ہو گیا ہے اینڈ پہ اللہ کے نام پہ لے اکی کہنے کا مطلب یہ ہے رسل یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں یہ ایک اند کی طاقت کو اپنے ساتھ رکھ کر زندگی جیتے ہیں اور لیکن سائنس نے اب انسانوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ کسی اند کی پرفریب طاقت کو ساتھ لیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں ہمارے بارو کیسےے جب آل دینے شاید ہے ہمارے بارو کیسے جواز دینے چاہیدے ہیں اس کا سر ص市 dispute اسی لیے اسی لیے لے اسی لیے سائنس جو ہے وہ فیور نہیں کرتی جبر کے سائنس جبر کو فیور نہیں جاتی ظلم کو فیور نہیں جاتی سائنس ظلم کو فیور نہیں جاتی ٹھیک ہے کیونکہ سامنے جو چیز ہے اسی کو بیان کی جاتی ہے The deserve for fanatical creed is one of the greatest evil of our time کسی بھی کسی بھی تاثب والے عقیدے کو جائن کرنے کی خواہش یہ بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے There have been other age with the same disease یہاں پر بہت سارے اور بھی عدوار گزرے ہیں وقت گزرے ہیں جب ایسی بیماریاں لاحق تھے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے پہلے بھی یہ بیماریاں ہوتی تھی The late Roman Empire The late Roman Empire اب یہ بتا رہا ہے کہ دوسرے جو عدوار تھے دورتے اس کے اندر بھی ایسی بیماریاں لاحق تھیں The late Roman Empire اور بہت پہلے روم کے تخت میں and the sixteenth century are the most obvious examples اور سولوی صدی میں بھی ایسی چیزیں رونما ہوتی رہی ہیں ہامنا کوئی ہے جی جو When Rome begin to decay جب روم تباہ ہونا شروع ہوا Rome is the name of a state جب تباہ ہوا and when in the third century اور تیسی صدی میں barbarian eruptions produced here اور ویشی ویشی کبیلوں نے جب باربیرین ویشی کنان دا باربیرین ایک مووی ہے Arnold کی وہ دیکھ لیں آپ کو باربیرین کتنے ویشی تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو باربیرین eruption eruption حملے جب باربیرین نے ویشیانہ حملے کی تو اس سے پیدا ہوا کیا پیدا ہوا produced clear قوموں کے اندر خوف پیدا ہوا and impoverishment اور افلاس پیدا ہوئی men begin to look for safety انسان نے انسان نے تحفظ والی جگہ کی تلاش شروع کر دی in another world کسی اور دنیا میں بتا رہا ہے جنت کیسے آئی یہ جنت کا concept کہاں سے آیا یہ religious طبقے کہاں سے آئے اور پھر بعد میں ان کے ساتھ لڑائی کیسے پیدا ہوئی کیا پس میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت paradise آئی جب انسانوں نے دوسروں پر حملے کیے اور جب حملے کیے تو انسان خوف زدہ ہو گیا خوف زدہ ہو گیا اور حملوں کا مقابلہ نہیں کر پایا مقابلہ نہیں کر پایا تو اس نے نئی دنیا کی تلاش شروع کر دی اور پلیٹھونس پلیٹھونس اور افلاتون کے جو پیروکار تھے پلیٹیو کی جو پیروکار تھے founded in پلیٹیوز ایتھرنل ورلڈ انہوں نے اس نئی جنت کو پا لیا کہاں پر پلیٹیو کی جنت میں پلیٹیو کی دنیا میں پلیٹیو کی جو ایتھرنل ورلڈ تھی یہ ریپبلک میں تھی پلیٹیو کو ماننے والوں نے دنیا پا لی اپنی جنت پا لی اپنی کہاں پلیٹیو کی دنیا میں the follower of mitra اور mitra یہ بھی ایک گوڈ ہے mitra کے جو ماننے والے تھے in solar paradise mitra والوں نے اپنی جنت بنا لی کہاں سورج میں and the christians in heaven اور christians نے بھی اپنی ایک جنت بنا لی یہ جنت کیوں بڑھائی کیونکہ ان کو زندگی کی انسرسینٹی لاحق ہو گئی تھی زندگی ان کے لیے certain نہیں رہی تھی زندگی خوشحالی ختم ہو گئی تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک نئی دنیا کے invent کر لی ایک نئی دنیا میں جاننا پسند کیا اور ایک paradise type کوئی چیز تلاش شدی تک christians آخر کار christians جیت گئے largely because their dogmatic certainty was the greatest christians انسیلی جیت گئے کیونکہ ان کے مذہبی اقید زیادہ ستاکون والے سے زیادہ یقین والے تھے ان کو زیادہ یقین تھا ان چند پر having gone جیتنے کے بعد they started persecuting each other جب جیت گئے اکیلے ہی حاکم تھے لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے for some more divisions چھوٹے چھوٹے اسطلافات کی وجہ سے christians آپس میں لڑنا شروع ہو گئے and hardly had liar to notice اتنا بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ یہ note کر سکیں the barbarian invaders accept to observe that they were Aryans کہ barbarian جو تھے اصل میں وہ حملہ آور تھے اور وہ Aryan بھی ایسے ہی حملہ آور تھے tooth 250 کے اندر یہ آئے تھے Aryan the ancient equivalent war trots ڈھائٹیز اور وہ بہت پہلے trots ڈھائٹیز تھے انقلاب کو روکنے والے تھے you have no worry you have no need to worry yourself آپ کو اس sentences کے اندر worry ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تاریخ کے حوالہ جات ہیں جب تک ان قوموں کی تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا proper آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت یہ لائن سمجھنی آئیں گی لیکن آپ گورائیے نہیں بس یہ سمجھ لیں وہ یہ کہہ رہا ہے barbarian تھے کرسٹینز تھے Aryan تھے ان تمام قوموں نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے اپنی جنت کیلئے اپنی جنت کو بہتر کرنے کے لئے the religious fervor of that time was a product of fear and despair لیکن اس دور کا جو مذہبی جوش چذبہ تھا وہ اس کی وجہ یا میوسی تھی یا خوف تھا جنت کی تلاش کیوں کی گئی اسی علاقے کو لندن کو ہی جنت کیوں نہیں بنایا گیا کیونکہ وہاں بنانے نہیں دیتے تھے حملے ہوتے تھے وہاں پر توڑ پھوڑ ہو جاتے تھی بار بار انہوں نے وہ مایوس ہو گئے دھر گئے اور انہوں نے اپنی جنت کسی اور جگہ خیالی جنت بنا لی ایسا ہی مذہبی جوش چذبہ ہے کرسچن اور کیمونسٹ آف آوریج حصہ تاریخ کے اندر یہ جوش چذبہ رہا ہے اسی طرح آج ہمارے دور میں بھی یہ جوش چذبہ ایسا ہی ہے اور یہ جوش چذبہ دو فرقوں میں ہے کون کون سے فرقی ہیں وہ کیمونزم اور کیسولیسیزم ایسا ہی ایریشنل رییکشن تو ڈینجر اصل میں کیمونزم کے ساتھ ٹچونا یا کیسولیسیزم کے ساتھ ٹچونا یہ ہمارا ایک غیر اقلی قسم کا یہ ہمارا غیر اقلی ایک رویہ ہے خطرات کے خلاف ٹھیک ہے خطرات کے خلاف ایک غیر اقلی رویہ ہے یہ کیا بات ہوئی یہ بات ہے ایسی ہوئی کہ جاپان کے ایک شہر کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے جی دیکھو سورج نکلا ہے یہ سورج کون نکالتا ہے دیکھو یہ آسمان دیکھو یہ آسمان کی چھت کس نے بنائی دیکھو میں سوچ سکتا ہوں دیکھو میں بات کر سکتا ہوں میں بھاگ سکتا ہوں دیکھو میں دوسرے کو دیکھ سکتا ہوں یہ تو حران کون بات ہے اور سارے سارے یہ بات سوچنے کے بعد دخت کو سجدہ کر لیں تم کیا کہیں گے بھئی اس دینڈر اس خطرے کا یہ غیر اقلی قسم کا رویہ ہے اس حیرانگی کا غیر اقلی رویہ ہے کہ دخت کو سجدہ کر دیا گیا ہے اگر آپ کو خطرہ لاک ہے تو خطرے کا اداد کیجئے اس کے عور غیر اقلی رویہ کیوں دیتے ہیں اگر آپ حیران ہیں تو اس کو ایکسپلور کر کے دیکھئے کہ کیا ہے اس کے اندر اس کے بارے میں غیر اقلی رویہ دینے کے لئے آپ رام کے سطروں میں جائے کیوں بیٹھ جاتے ہیں سجدہ کر میں سجدہ کر دیا اس نے کیا ہوگا جواب نہیں سجدہ اب یہ سجدہ سجدہ کیا سجدہ کیا مسئل ہوتا ہے انجور پر تانس سجدہ 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 ان ارشنل رییکشن تینجر تینڈنگ تینجر تینجر یہ غیر اقلی رویہ ہے اس خطرے کے خلاف جس سے وہ ڈر رہے ہیں جس خطرے سے وہ ڈر رہے ہیں اسی کے بارے میں یہ غیر اقلی رویہ ہے ڈیڈ آف دا ہیٹروجن بام پر مور سنیٹیسیزم ایٹم بام کا خوف یہ تاثق پیدا کرتا ہے ایٹم بام کا خوف دوسرے میں تاثق پیدا کرتا ہے ایران کہتا ہے کہ کیوں امریکہ کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہ ہو اسے ایٹم بام کا خوف ہے نا سکلاجی کا لیکھ بات ہے اسے ایران ایران کوئی اور چیز نہیں ہے بس یہ سنیٹیسیزم تاثق تو چیز جو لیڈ کرتی ہے کہ ایٹم بام کو واقعی استعمال کر دیا جائے اب میں آپ کو سمجھا دوں ایران نے ایران بام بنایا ایران نے کہا ایٹم بام نہیں ہو جائیے بار بار کہا بار بار کہا بار بار کہا اور کیا ہوگا امریکہ کو آخر اس کے تاثق پر غصہ آ جائے گا اور اس کو تاثق تو وہ وجہ بن جائے گی ایٹم بام کے چلنے کی ایٹم بام کو چلانے کے لیے آپ جسی سے ڈر رہے ہیں وہی چیز ہو گئی آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ ایٹم نہ گرے اور اس کے لیے آپ نے تاثق پیدا کیا اپنے اندر آپ کہا کہ امریکہ گندہ ہے گندہ اور امریکہ نے جب دیکھا کہ آپ اسے گالیں دے رہے ہیں تو آپ کے تاثق کی وجہ سے تو اس نے ایڈم گرا دیا تو جس چیز سے خطرہ ہے وہیں چیز ہی وجہ بن جاتی ہے heavenly salvation perhaps heavenly salvation perhaps if the fanatics are right ہاں جنت کے اندر یا آسمانی نجات تو مل جائے گی if the fanatics are right اگر تعصب والے فرقے ٹھیک ہیں تو آسمانی نجات مل جائے گی but earthly salvation is not to be found along that road لیکن زمینی نجات اس طریقے سے نہیں ملے گی آپ آسمانی نجات تو حضر کر لیں گے زمینی نجات حضر نہیں کریں میری ایک قویم ہے اس کے اندر ایک قبل از خوش سے پہلے فلق کی خوش سے پہلے فلق کی فرض ماتی کی ادا کر وہ ناسا نے جب سٹلائٹ چھوڑا تھا میں نے تب لکھا تھا کہ اس کے اب کئی میننگ بن سکتے ہیں میں نے کہا کہ امریکہ آسمان کے تب جا رہا ہے خوش کر رہا ہے اس سے پہلے زمین کے فرائز سے پورے کر دیکھ تیری بستی میں کتنے لوگ بکھیں مر رہے ہیں خوش سے پہلے فلق کی فرض ماتی کی ادا کر اسی طرح خوش سے پہلے فلق کی عبادت چرچ میں جانے سے پہلے دیکھ تیرے راستے میں نیم جان پون پڑھا ہو ہے پہلے اس کے فرض ادا کر لے حقوق عبادت پورے کر مول گر بک جائے ہستی جنس محبت پھر بھی سستی چہروں کو بدنام نہ کر دے آئینوں کی یہ چیرہ دستی اپنی بادہ خون وفا ہے اپنی بادہ خون مست مست خلائیں میرے سجدے کرتا ہوں آفاق پرستی کون بلندی سے ٹکرایا چیخ اٹھی ہے سازر پستی کہتا میری پستی تو دیکھو تم بلندی پر جاتے ہو تو میری پستی چیخ دیکھ خوش سے پہلے فلق کی فرض مات کی ادا کر تو آسمانی سالویشن مل جائے گی لیکن زمینی نہیں ملے گی میں کچھ الفاظ کہوں گا انٹلیکشل انہیس تی کا محبت کے ساتھ کیا تعلق ہے ذہنی امانداری کا محبت کے ساتھ کیا تعلق ہے اقلی امانداری ایک ویسے امانداری ہے امانداری کا تقاضی یہ ہے اور باقیوں کو ماننا یہ ثواب کا کام ہے یہ امانداری ہے اقلی امانداری یہ ہے کہ انسان انسان بھائی بھائی ہیں اور انسان وہ قدر کرنا غلط بات ہے یہ اقلی امانداری ہے یا اس کی نسل میں سے ہیں اور وہ بھولے بھلے انسان ہیں ان کو مار نہ بھی غلط ہے یہ اقلی امانداری ہو جائے گی امانداری ہے ہے امانداری ہے بھول سارے مختلف قسم کے رویہ ہیں جو اختیار کی جا سکتے ہیں ناقابل برداشت دکھوں کے بارے میں کئی رویہ ہیں جو اختیار کی جا سکتے ہیں ایک وہ رویہ ہے جو قاتل کا ہے دوسرا وہ رویہ ہے جو پٹی کرنے والے کا ہے تیسرا وہ رویہ ہے جو علاج کرتا آت رضان سکتے سکتے پوز کرتے پوز کرتے پوز کرتے پوز نہ نہیں چلے زواز آنہ ہونے سکتے کل یاد ہے کیا کرنے گئے سافر بھی ہم کہہ رہے تھے ایک سفرنگ مسائط کے بارے میں تین قسم کے رویہ اختیار کی جا سکتے اگر تو آپ ظالم اور جابر ہیں تو آپ فائن فلائر تو آپ کسی کو مصیبت میں مقتلہ کر خوشی محسوس کریں اگر آپ اجنبیت کی موڈ میں ہیں تو آپ اس کو اگنور کر دیں گے اگر آپ جذباتی ہیں تو آپ اس پر روئیں گے پر شید کریں گے سکتے ساتھ آپ کہیں گے یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا نظر آتا ہے لگر اگر واقعی آپ صحیح قسم کی ہمدردی محسوس کرتے ہیں تو آپ اس برائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سی انداز میں ان آرڈر تو بی ایبل تو کیور اٹ تاکہ اس کو صحیح طرح سے کیور کیا جا سکے اس مسحب کو خدم کیا جا سکے تین دوی یہ بتائے ایک ظالم کا جو مارنے میں سوش گین کرتا ہے دوسروں کو مسحب میں رکھنے میں دوسرا کہتا ہے وہ پٹی فیل کرتا ہے کہتا کہ معاملہ اتنا خراب نہیں ہے اور تیسر جو صحیح قسم کا آدمی ہے کم پیشنیٹ وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے سینٹیمنٹلیسٹ کا مطلب ہے جذباتی 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 جو ہوتا ہے اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے وہ رونے میں مزا رہے جو روتے ہیں تو اسے مزا آتا ہے نا آپ کو اس لئے بار پر روتے وہ تو صحیح ہے نا کہہ رہے ہیں آور نہیں ہوگی تو کم اس کا اٹھٹیوٹ تو رکھے گا کہ اس کو یوں ٹھیک ہونا چاہیے اس سے تو بہتر ہے نا اگر وہ سوچ بھی رہا ہے کہ یا روڈ کیا کر رہا ہے وہ خود بھی رو رہا ہے دوسرے کو بھی رو رہا رہا ہے نہیں آپ نے بہتر جواب نہیں رہا ہے سینٹیمنٹل سٹ اور جذباتی اپنی کہے گا کہ کہ جو کوڈلی انٹیلیکچول کہ جو علاج کر رہا ہے اسے کہ آپ تو بڑے سرد مہر جسم کی اقلی آدمی ہیں اگر اب واقعی دوسروں کی سفرنگ کا احساس رکھتے ہیں تو بھئی تمہیں اتنا سینٹیفک نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جس طرح جولی کہہ رہی تھی کہ اگر وہ سینٹیمنٹل یا وہ آنسو بھانے والا ٹھیک ہے وہ آنسو بھانے والا کیا کہہ کہ یہ کیا بات ہوئی بھئی آپ کو اتنا سینٹیفک نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا رونا بھی چاہیے آپ کو سینٹیمنٹل سینٹیمنٹل جذبات نہیں کہہ کہہ کہ تینڈر ہارٹ ہونا چاہیے نرم دل ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کا نہیں ہے اور وہ یہ کہہ کہ آپ کا نرم دل ہونا جائیے اور ساتھ ہی آپ مسئل کو جاری رکھیں جب مسئل کو جاری رکھیں گے جب مسئل کو آپ جاری رکھیں گے تو اسی وقت بار پر آپ پٹی کر سکیں گے نا اگر مسئل مسئل ایک بر ایکشیڈنٹ ہوا دس سال کے بعد آپ اس ایکشیڈنٹ پر پھر تو نہیں رو سکتے وہ کہ دس سال پہلے مرا تھا بیل اور دس سال کے بعد آج اس پر مات کیا جا رہا ہے بھئی سفرنگ اگر ایک وقت ایک ایکشیڈنٹ ہو گیا آپ نے اس کے افسوس کر لیا لیکن دس سال کے بعد دوبارہ افسوس نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر سینٹیمنٹلیس کہتا ہے کہ نہیں روڈ پر ایکشیڈنٹ ہوا ہے اس کا کیور مت کرو اس کی نکڑ کو زیادہ کھلا مت کرو تا کہ ہر ہفتے ایکشیڈنٹ اور ہر ہفتے رونے کا موقع تو ملے نرم دلی دکھانے کا موقع ملے ٹھیک اہل تشی آپ دیکھتے ہیں کتنے عرصے سے بچارے رو رہے ہیں اس کے اوپر اب ان کا رونا پھلا کم ہو گیا ہے کچھ جذبات نہیں رہے کیوں بار بار ایک چیز نکال جا رہے ہیں کیوں بار بار ایک چیز پر آپ کتنا رو لیں گے ٹھیک ہے اس میں نئی چیزیں آنی چاہیے ہونی چاہیے سفرنگ کو کانٹ یو رکھے نئی سے نئی چیز آتی رہیں گی جب سینٹیمنٹل سینٹیمنٹلیسٹ بل کلیم تو ہی ای تینڈر ہر لن ہی وی سینٹیمنٹلیسٹ اور پھر تینڈر ہر اسی وقت قیم رہے گا جب سفرنگ بھی مجود ہوں گی بجائے اس کے کہ خود سفر کیا جائے خود اپنے آپ کو مسئیبت میں نہیں رہنا کہ ہاتھوڑا اٹھا کر اس نکڑ کو آپ خالی کریں کہ وہاں پر دوبارہ ایکشیڈنٹ نہیں ہوا یہ مسئیبت میں نہیں رہنا بلکہ لوگوں کو ہر ایکشیڈنٹ کا موقع دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو غریب اسی لئے رکھتے ہیں تاکہ سخاوت دکھا سکے ہم دردی دے سکے ہمارے دور کا سب سے تکلیف نفسیاتی مسئلہ یہ ہے اور جو مہیا کرتا ہے بے تین قسم کے دلائل ہمارے عقیدے کی ہونے کے دلائل مہیا کرتا ہے ہمارے دور کی ایک سب سے بڑی پریشانی تکلیف اور وہ تکلیف اور وہ وجہ بندی ہے مسئلک کے ہونے کی پھر اسی کے جیسے لوگ کہتے ہیں ہاں مسئلک ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہونا چاہیے ایک تو یہ عقیدے میں یہ چیز جو بتانے لگا ہے وہ عقیدے کی بنیاد بنتی ہے دوسرا یہ ہمارے دور کی لانت بھی ہے برائی بھی ہے وہ کہہ رہا ہے تسل ہاو ارئیشنل گو کہ یہ چیز چیز بڑی غیر اقلی ہے یہ ہے موت کی خواہش کرنا موت کی خواہش ہی عقیدے کی بنیاد ہے اور موت کی خواہش ہی ہمارا ایک سکلاجیکل پرابلم ہے یہ دو باتیں رسل نے کی ہے اگر مرنے کی بات نکال لیں اگر ریلیجن کے اندر سے مرنے کی بات نکال دیں تو آپ لوگ کوئی چیز بھی فالو نہیں کروگے موت کو بار بار یاد دلا کر آپ کو پھر اچھے کاموں پر لگا جاتا ہے اور اپنی مقصد کے مطابق کی اچھے کاموں میں لگا جاتا ہے اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کو غیر کرسچن کے ساتھ لڑا مجھے یقین ہے مجھے یاد ہے جب وہ قبر کا عذاب مووی آئی تھی بڑے لوگ ڈر گئے اور بڑے لوگ نمازی ہو گئے موت کا الیمیٹ اس نے دکھایا ہے بھرپور طریقے سے اور جب وہ فلم آئی تھی اس وقت فلم انٹیڈیو سا آپ کی خالہ نے مجھے کرائی تھی ٹھیک ہے وہ نیلم آپ دیکھو کتنے عرصہ گزر گیا تو ہماری خالہ اس وقت پڑھتی تھی ٹھیک ہے اور ہم پڑھاتے تھے ہم ابھی بھی پڑھاتے ہیں ان کے بچے بھی ہوگئے ہیں اس نے کہ ہمارا تو گڑا پہ نے کچھ نہ بگاڑا کیسے اس نے جوانی میں اس پتھر کو ٹھایا تھا نہیں اٹھتا تھا اب بھی نہیں اٹھتا ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا ہم پہلے بھی پڑھاتے ہم بھی پڑھاتے ہیں چل اب یہ تو کوئی ایسی حقیقہ ہے جس میں کوئی بات نہیں کر اتھری ہے لڑتی ہے لڑتی ہے وسیم بھائی کے پاس کوئی اتھری لڑکی ہے جب فون بار بار دیکھنا پڑتا ہے اتھرا گجر جسے ہوتا ہے نا جس بھائی کے پاس وہ بھی اتھرا ہے پیرا آم سے پیٹھے یا اوکی بیٹا نہیں کمنٹ نہیں کرنے آپ آور ایراشنل is a death wish everyone knows how some primitive communities ہاریک جانتا ہے کس صدا پورانی جو تیمیریٹیز تھی پورانے جو تہذیبیں تھی brought suddenly into contact with white men پورانی قوموں کا کس طرح سامنا انگریزوں کے ساتھ ہوا become listless اور انگریزوں نے انہیں نست و نابود کر دیا and finally die from mere absence of the will to live آخر کار وہ تباہ ہونے باری قومیں اس لئے بھی نست و نابود ہو گئی کیونکہ ان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش ہی نہیں تھی قومیں مارے جانے سے نہیں مر جاتی قوموں کے اندر اگر زندہ رہنے کی خواہش نہ ہو تو پھر بھی مر جاتی ہے قومیں مر جاتی ویسٹرن یورپ اور یورپ کے اندر the new conditions of danger which exist are having something of same effect اور ویسٹرن یورپ کے اندر جو نئے خطرات ہیں وہ having something سے ان کا بھی اثر زندگی پر ایسا ہی ہے facing facts is painful حقائق کا سامنا کرنا تکلیف دا ہوتا ہے and why out is not clear اور پھر راستہ بہت سیدھا بھی نہیں ہوتا حقائق کا سامنا کرنے والا راستہ کٹ اوبرا ہوتا ہے ناستلجیا takes the place of energy directed towards the future ناستلجیا یاد ماضی takes the place of energy وہ طاقت کی جگہ لے لیتا ہے directed towards the future future کی طرف جانے والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مایوس آدمی ہوگا بار بار ماضی کو سوچے گا حالا حالا کہ اسے سوچنا تو future کو جائیے ناستلجیا میں پیچھے سوچے گا بار بار ماضی کو یہ ایک مایوس کن رویہ ہے کیا مایوس کن رویہ ہے کہ انسان ماضی کو سوچنا ہے وہ آمیر خان کی مووی تھی اس سے پہلے ایک سیمیس مووی آئی ہے اس کی فرینڈس سارے اکٹھے ہوتے ہیں رنگ دے بسندی رنگ دے بسندی کے اندر اس مووی کے اندر آمیر خان کہہ رہا تھا وہ کہہ ہماری ایک ٹانگ ماضی پر ہوتی ہے دوسری ٹانگ فیوچر پر اور ہم اپنے پریزنٹ پر موٹتے ہیں پشاب کرتے ہیں یا ہم فیوچر کو دیکھتے ہیں یا ماضی کو دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر اصل کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور نوستلجیا ماضی میں کیا اچھا دور تھا ماضی میں بڑا انصاف تھا ماضی کے حکمران ایسے تھے ماضی کے اندر یہ تھا ماضی کے اندر بادشاہ تھی ماضی کے اندر پر دو ہزار سال پہلے کرائشت جب آیا تو یہ ہوا کرتا تھا صحابہ اس کے کرائشت کے یہ کیا کرتے تھے اتنی اچھی بات یہ نوستلجیا ہے ماضی کو سوچنا ہے یہ نوستلجیا جو ہے رائٹر کہتا یہ مایوس کندویہ ہے آپ جا آگے رہیں پیچھے رہیں کیسے ممکن ہے کہ کسی صدی کا بچہ اس کو آپ کرائشت کے دور کی پہناوا پہنائیں کرائشت کے دور کی سارے مورل سکھائیں یہ ممکن نہیں ہے تو نوستلجیا یہ نقصان دے اور میوس کندویہ ہے آپ کو فیوچر کے بڑے میں سوچنا ہے آپ بجائے یہ سوچنے کہ کرائشت جب آیا تھا تو اس وقت سچائی کا بول بالا تھا یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب سن تری تھاؤزنڈ آئے گا اس وقت ہم گاڈ کے اتنے قریب ہوگے کہ گاڈ ہم کلام ہو جائے گا یہ کیوں نہیں سوچ رہتے تھا کہ آگے ترقی کی تر جائے نا اس کو ایکسپلور تو کریں تو یہ مایوس کندویہ ہیں اگر ہم بار بار ماضی کی تر سوچ دو آزار سال پہلے کی مت کے بارے میں نا سوچ اور حسل کہتا ہے بلکہ آگے کی تر سوچ بلکہ آگے کی تر بارے بارے اب یہاں پر ایک رویہ آگیا ہے کندے اچکاتے ہیں لوگ کندے اچکانا کندے اچکاتے ہیں شرک د شول د آگے کہ ہم ایکس 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 ترمیناتی با ہیڈروجن بام ٹھیک ہے ہم ہیڈروجن بام سے بچہ مر گیا کس لئے مر گیا ٹائف ایٹ ہو گیا ٹائف ایٹ کیوں ہوا ہے جگہ گندی تھی پیدا گندی جگہ پر ہوا اس لئے مر گیا مر گیا چچا نے آگے کہا اسے کوئی بات نہیں معصوم بچہ تھا بچ میں مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا گناہ کرنے سارے مار دیا کرو چچا جو پیدا چھہرا تھا اسے مر دی آگے آپ نہ کر سکیں گناہ مایوس کندوی ہے ٹھیک ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ایٹمم چل جائے گا یہ مایوس کندوی ایٹمم چل جائے ٹھیک ایٹمم چلتا ہے چل جائے ٹھیک ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں بچ جائیں تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جہالت ہے یہ تھکا ہوا اور کمزور رویہ ہے یہ بیلکل ویسا رویہ ہے جس طرح کہ رومن نے بار بیرن کے بار میں رکھا ہوا تھا بار بیرن حملے کرتے تھے وہ آخر میں جب تھک گئے مایوس ہوگا اچھا ٹھیک ہے بار بیرن مار گئے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بھج جائیں گے مار جائیں گا اچھا ہے اور جنت میں چل جائیں گے شہید ہو جائیں گے وہ یہ کہتے تھے it can only be met by courage اور پھر اس چیز کو cover کے جا سکتا ہے بتائیے ہمارا ٹاپک کیا ہے اس پر اگر آپ میں کرنا ماضی کو گھوڑنا آگے دوسرے کے درم جانا ہے death wish یہ مہار ٹاپک ہے تو death wish کو ہم it can only be met by courage death wish کو ختم کر سکتے ہیں courage کے ساتھ hope کے ساتھ risen optimism اور پھر اقلی امید کے ساتھ صرف امید نہیں اقلی امید ہقلی امید let us see what basis there is for hope اور دیکھتے ہیں کہ امید کی کیا بنیاد ہوتی ہے first i have no doubt that leaving on one side for the moment پہلے میں کہوں گا مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات کو الگ کرتے ہوئے for a moment ایک لمحے کے لئے the danger of war کہ جنگ کا خطرہ ہے the average level of happiness in Britain as well as in America is higher جنگ کے خطرات کو اگر میں نظر انداز کر دوں تو مجھے یقین ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ انگلین میں اور امریکہ میں خوشیاں بڑی ہیں is higher than in any previous community at any time کسی بھی community کی نسبت کسی بھی society کی نسبت کسی بھی دور میں یعنی کہ جنگ کے خطرے کو میں نظر انداز کر دوں تو اس دور میں انگلین اور امریکہ سب سے خوشحال ہیں مور ایمپرویمنٹ کھاری رہے گی اگر جنگ نہ ہوئی ہمیں کسی خاص چیز کی حفاظت کرنی ہے کچھ چیزیں ہیں جس کی ہمارے دور کو ضرورت ہے کچھ چیز 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 ہیں جس سے ہمیں بچ نا ہے ہمیں دور رہنا ہے ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے ہمیں کچھ چیز سے بچ نا ہے کچھ چیز سے کو اڈاپ کرنا ہے پہلے بات ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے خواہش کی ضرورت ہے کہ آخر انسانیت خوشحال ہو جائے گی اور ہمیں اس عظم کی ضرورت ہے کہ ہم پرف ریب کہانیوں سے چھٹکار حاصل کر لیں کہ رام کے پاس لال گلائبی فاختاؤں والی کوئی جنت نہیں ہے ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے اس کو سوچ لینا چاہیے رام کی جنت میں کوئی وہاں پریا نہیں رہتی ٹھیک ہے وہاں کوئی شرابیں نہیں ملتے یہ ہمیں پہلے سے پر فریب کھانے کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کی ڈیٹرمنیشن کر لینے چاہیے اب آب خرج و صوب اور سب سے اہم بات یہ ہے خرج و صوب ہمیں پر امید قسم کی باہوسلا قسم کی امید چاہیے اور ہمیں جذبہ چاہیے نئی چیزیں تخلیق کرنے کا اب ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے ہم ہمیں ضرورت ہے انسان کے خوش رہنے پر یقین رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے نالج کے گین کرنے کی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پر فریب کہانیوں پر یقین نہ رکھیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امید رکھیں ہمیں ضرورت ہے کہ چیزوں کو تخلیق کرنے ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے ہلاکت کرنے والی ہلاکت خیز ہے اور کرویٹی ہم نے کرویٹی سے بچنا ہے ظلم سے جبر سے ستم سے بچنا ہے ہسد سے بچنا ہے گریڈ سے بچنا ہے ہمیں مقابلہ کرنے سے بچنا ہے سرچ فور ہی دیشن سبجیکٹ سٹھنٹی ہمیں غیر اقلی ذاتی تاکن سے بچنا ہے تاکن کا مطلب یقین ہوتا ہے ہمیں غیر اقلی ذاتی یقین سے بچنا ہے کہ میرا یہ یقین بن گیا ہے سپوز کہ فیلان شخص جو بڑا مطبر ہے تو یہ ذاتی میرا یقین ہے ہمیں اس سے بچنا ہے جب میں ذات یقین بنا لیتا ہوں کہ یہ مقدس ہے تو دوسرے کا ذات یقین یہ ہو سکتا ہے کہ سورج مقدس ہے اور جب ان دونوں لوگ بیٹھیں گے آپ اس میں آگومنٹ کریں گے تو کمپیٹیشن ہوگا لڑائی پیدا ہوگی یہ تمام چیزیں یقین لڑائی پیدا کرتے ہیں ایک آڈ ایک رسل اور ہمیں دوس چیز سے بتنا ہے جس کو سیگمنٹ فرائیڈ کے پیروکار کہتے ہیں ڈیت وش موت کی خواہش سیگمنٹ فرائیڈ کا ہیوہ آزا سکھالوجسٹ اس نے کہا تھا اور اس کے فالور آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جب ڈیت وش آتی ہے تو مایوس کن رویہ اپناتا ہے وہ ناسٹلیجی میں چل جاتا ہے وہ لڑتا جگڑتا ہے وہ کوئی نئی دنیا تراشتا ہے اور اس میں جانا چاہتا ہے اب اوپر پیراگراب میں یہ گنوار دیا گیا کہ کون چیزیں آپ نے چھوڑ نہیں اور کون چیزیں آپ نے ایڈاب کرنی ہے ماملے کی بنیاد بہت سادہ ہے اور پرانی چیز ہے ماملے کی روٹ جو ہے وہ بڑی سادہ ہے اور پرانی چیز ہے اب یہ حال بتانے لگا ہے کہ اس کا حال بڑا سادہ ہے اور بڑی پرانی چیز ہے وہ حال کیا ہے چیز اتنی سادہ چیز ہے کہ اسے کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آرہی ہے اتنی سادہ چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے کریٹک میرے اوپر پہکیر امیز مسکرحات ڈال دیں گے سمائل ویس سائنکس ویل گریٹ مائی وارڈ اور مجھے یقین ہے کہ پرانی طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ اپنی سرد مہر وہ جو نک چڑی عقل ہے نک چڑی سائنک ویس سائنکس نک چڑے جو عقل مند ہیں وہ بڑی تحقیر گتیا سے مسکرحات میرے اوپر ڈالیں گے کہ رسل یہ بات کہنے لگا ہے اب میرے الفاظ کا استقبال تحقیر امیز مسکرحات کے ساتھ کریں گے کون جو بات کی کریٹکس ہیں رسل گیا چیز جو میں کہتا ہوں پلیز فارگی می فار منشنگ مجھے معاف کیجئے گا اس چیز کا نام لیتے ہوئے اس لاب یہ ہے محبت وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سمام معاملے کو کوئی چیز حل کر سکتی ہے وہ محبت ہے ہو سارے اس پر ہسنے لگ جائیں لیکن لفظ جہیں ہے کام جہیں ہے بات جہیں ہے وہ چاہے کرسچن کی محبت ہو چاہے وہ حمدردی والی ہو اگر آپ مقصد ہے محرک ہے آپ کے پاس ایک رہنماء ہے آپ کے تمام ترکاموں کا آپ کے پاس وجہ ہے کہ آپ کیوں حوصلہ مند ہوں آپ کے حوصلہ مند ہونے کی وجہ آپ کے پاس موجود ہے اور قطعی ضرورت ہے اہم ترین ضرورت ہے اور آپ کے پاس انٹیلیکٹول ذہنی اقلی امانداری کی بقیدہ ایک ضرورت موجود ہوتی ہے کہ اقلی امانداری کیوں دکھائی جائے کیوں کہ سارے دنیا سے محبت جو کرنی ہے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کے پاس یہ ہے اور تمام لوگوں کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مذہب کے اندر آپ کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دوسر سے محبت کریں محبت محبت کا مقصد نہ ہو for there is always something that you can do to diminish the awful sum of human misery for there اور یہاں پر always something کچھ نہ کچھ ہوتا ہے that you can do جو آپ کر سکتے ہیں to diminish ختم کرنے کے لئے انسانی دکھوں کو انسانی دکھوں کو ختم کرنے کے لئے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے یعنی کہ رائٹر نے یہ کہا اس طرح گرام میں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ محبت کریں دوسرے انسانوں کے ساتھ اور ریلیجن بھی یہ کہتا ہے اور یہ ایک ایم ہونا چاہیے اسی محبت سے ہی آپ کی ایم بنیں گے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک ایم ہوگا کہ پوری دنیا کو آپ اس میں محبت کے رشتے میں جوڑ دینا ہے Science offers the possibility of for greater well-being Science offers آفر کرتی ہے possibility امکانات for greater زیادہ امکانات پیش کرتی ہے well-being for the human days انسانی نسل کی بہتری کے لیے when has ever been known before پہلے کی نسبت پہلے کی نسبت اب Science زیادہ ہمیں آفر کرتی ہے امکانات آفر کرتی ہے بہتری کی it offers this on certain conditions ہمیں یہ آفر کرتی ہے کچھ conditions کے ساتھ ہمیں Science آفر تو کرتی ہے بھلائیاں آچھائیاں لیکن ساتھ Science کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں Science کے سمرات اسی وقت انجوائے کر سکیں گے نا جب دو تین چیزیں ساتھ نہ ہو جیسا کہ جنگیں نہ ہو پاپولیشن نہ بڑھے دیموکریسی آجائے evolution of war Science کے سمرات اس وقت انجوائے کیے جائیں گے جب جنگ کا خاتمہ ہو جائے even distribution of ultimate power اور مکمل طاقت کی برابر تقسیم ہو جائے طاقت صرف پوپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے طاقت صرف رام کے پاس نہیں ہونے چاہیے طاقت صرف رام کے فالور کے پاس نہیں ہونے چاہیے طاقت ہر ایک عام شخص سے پاس ہونے چاہیے اور برابر ہونے چاہیے حقوق کی طاقت کی برابر اور limitation of the growth of population اور پھر پاپولیشن کو بھی روکنا ہے آزیز اگر یہ ساری چیزیں روک لی تو کیا ہوگا پھر آپ بتائیں گے کیا ہوگا بڑی مہربانی ترقی ہوگی سائنس کے صحیح سمرات ملیں گے بھول گئی جاتے ہیں خوابوں میں ڈوب جاتے ہیں اگر یہ کام کریں گے تو سائنس کے سمرات ملیں گے اور یہ تمام چیزیں اب زیادہ انکانات کے قریب ہیں ماضی کی نشور ان ویسٹرن انڈسٹریل کانٹریز اور مغرب کی انڈسٹریل کانٹریز کی اندر مغرب کیا ہوتی ہے آپ بتائیں جو کہتے ہیں یورپین کانٹریز کو انڈسٹریل کانٹریز کو کہتے ہیں ویسٹ کہتے ہیں مغرب کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی مہربانی تو ویسٹ کے جو انڈسٹریل کانٹریز ہیں وہاں پر پاپولیشن تقریباً نل ہے اور ایسی وجوات کے ایسی اثرات دوسرے کانٹریز میں ہو سکتے ہیں اگر دوسرے کانٹریز بھی مارڈن ہو جائیں تو اور پاپولیشن کو کنٹرول کر لیں تو وہ بھی سائنس کے سمراد حاصل کر سکتے ہیں ہاں ایک شرط ہے تو کہتے ہیں انڈسٹریل کانٹریز کے اندر پاپولیشن کم ہے اور سائنس کے سمراد لیے جا رہے ہیں ایسے سمراد بابی کانٹریز بھی لے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ڈکٹیٹر ظالم کابز ایک تو وہ انٹرفیر نہ کریں اور دوسرا پادری انٹرفیر نہ کریں مذہبی فرقی جو ہیں وہ انٹرفیر نہ کریں یہ الگ ہو جائیں انہیں تو بس چارچ دے دو چارچ میں بیٹھے بیٹھے یہ خدا کو یاد کریں باہر انہیں کو سائیڈ پہ گھر دو آپ میں تک کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں یہی کیا ہوا ہے آپ نے کون سا نیا کام کیا ہوا ہے آپ نے مولویوں کو کیسے لکھا ہوا ہے جانوروں سے بتر بیچاروں کی زندگی پر بنائی ہوئی ہے ان کو مسجد تک محدود کیا ہے مسلح تک محدود کیا ہے آپ کے گھر کے جو بڑے فارق لوگ ہوتے ہیں صرف ان کو ان کے پیچھے تھانے کا موقع دیا ہے جن کے پر کرنے کے کچھ نہیں ہوتا آپ گھر سے نکالتے ہیں وہ ساتھ اتھرے ہو پر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نوجوان آپ کہاں جاتے ہیں آپ جو پڑھنے جاتے ہیں سکول ایکیڈمی کالج آپ نے مولویوں کو برباد کر دیا ان کو بیچاروں کو اور ان کو تبکے کو الگ کر دیا اس کو ان کی کوئی نا بات کہنے کی ہے نہ سننے کی ہے ان کی کہنے کی بھی کوئی بات نہیں بیچاروں کی وہ روزی روٹی کے لائک ہی نہیں ہے آپ نے بھی تو ایسے کیا ہوا ہے آپ پادلیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے وہ ڈیفرنٹ نہیں کیا ہوا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مولوی جو حضرات ہیں وہ انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں وہ ایک چیز پر بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے چیزوں کو جانتے ہیں تو ان کو آپ روزی روٹی کے لائک کریں واقعی وہ انسانوں کی طرح نظر آئیں ہمارے طرح ان کے پیٹ بڑے بڑے جب بھی مولوی کا ذہن کو کنسیفٹ تھا بڑا بڑا پیٹ اور اس سر بے ڈنگا تھا کوئی شکل موٹی گردن والا سامنے آجاتا ہے کیوں ہم نے بنایا ہے نا مسلم پر اسے بٹھا بٹھا کے بٹھا بٹھا کے رکھتے لگوا لگوا کے ہم نے اس پائزہ کر دیا کیوں ہم نے بھی جو علاق کیا اس کو بیچارے کو تو ہمیں اسے یہ اب اب یہ طبقہ جو آپ طبقہ ہیں آپ جدہ طاقتور ہیں وہ مولوی طبقہ جو بیچارہ وہ طاقتور نہیں رہا اور آپ اس کو مزید جدہ غلط سے غلط کر رہے ہیں آپ ٹی وی کے اوپر جدہ دیتے ہیں آپ ٹی وی کے اوپر جدہ دیتے ہیں بٹھاتے ہیں ایک مولوی صاحب کو مولوی صاحب کو کس طرح پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے جب ریپریزنٹیٹیب بیٹھتے ہیں میڈیا کے حامید میر بیٹھتا ہے جوید چودری بیٹھتا ہے آپ کا سنا مرزا بیٹھتی ہے دوسری کار تیسی چوتھی جو بھی ہیں جو بھی میڈیا بڑھاتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اچھے دیتے کلٹیویڈل لباس ہوتا ہے ان کا بیٹرین ان کے باہر ہوتے ہیں سافتر کے ناک ہوتے ہیں مو ہوتا ہے چہرہ ہوتا ہے چمک دمک رہ ہوتے ہیں پوری طرح سے لگتا ہے کہ یار واقعی ایک بہت سلجاوہ شخص کوئی بات کر رہا ہے اور جب آپ ریلیجیس لوگوں کو بٹھاتے ہیں بٹھانے والے کون ہیں آپ ہی ہیں وہ بیٹھا ہے اس کا بڑا سارا پیٹ ہے اسے سر پر گرین پکڑی باندھی ہوئی ہے بہت بڑی داری اس نے لکھی ہوئی ہے اور بڑی عجیب سے ہے اس کا مو چہرہ بالکل عجیب سا ہے اور ماتھے پر نشان ہے اور اسے سر کے اندر ایک گلاب کا پھول بھی رکھا ہوا ہے اب سر ایسی چیز دیکھ کر وسیم بیٹھا ہے رتن بیٹھا ہے سر ناظم بیٹھا ہے یہ کب چاہے گا کہ اس کا روپ رنگ دھنگ ایسا ہو وہ تو نہیں چاہے گا اگر آپ اسی مولوی صاحب کو زیادہ صفیسٹی کریف طریقے سے پیش کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں لوگ تاکہ ان کی تقلید کریں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ریپیزنٹ کیا جائے کہ ان کی تقلید میں کوئی آئے ہی نہ اور وہ اتنے دیوانے ہیں اور کمزور ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے اس رنگ روپ کو دیکھ کر آئیں گے آپ تو لوگوں کے اندر الٹا بغاور پیدا کر رہے ہیں ان کو اس طرح پیش کر کے یہ تو بتانے والا ان کو کوئی نہیں ہے بھئی تم کو جس طرح سے ریپیزنٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے اس پورے میڈیا کے اندر نبی چینل کے اندر ہم نے انہیں بے فول بنایا بے فول بنایا ان کی تعلیم نہیں ہے ان کی اویرنس نہیں ہے کائناتی کتاب سے پڑا ہے تو بیٹا کہنے کے مطلب ہے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن مقاصد تو آپ لوگوں کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ سارے مولیوں کو گالی دیتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیا اور میں انہوں نے کہتا ہوں وہ انتہائی مظلوم ہے اس وقت وہ جس کی بہت جارہا شان شوقت تھی ایک وقت میں آج ان کو آپ نے انتہائی کوئی بلکل ہی گھٹی ایسی چیز بنا دیا آپ نے ان کو آپ ان کو فالو بلکل نہیں کرتے انہوں نے کرنے کو دل کرتے کہ کوئی سے ریپیزنٹ ہی ایسے کیا گیا ہے یہی لوگ صفیسٹیکٹ ہو جائیں تحرال قاضی دیکھیں واقعی لگتا ہے کریکٹر ہے میڈیا پر آنے دیا آپ نے اسے اگر وہ میڈیا پر آ جاتا لوگ آدھے مسلمان ہو جاتے وہ کہہے یا مسلمان تو اس طرح ہوتے اور ہم تو اس طرح ہیں آپ نے آنے نہیں دیا کس بات پر نہیں آنے دیا صرف اس بات پر نہیں آنے دیا کہ اس کی ٹوپی بیسی ہے اس کی بس کریڈین نیشنلٹی ہے کسی نے اس کی بات پر بات کرنی چاہیے نہیں کی کسی نے اور کو پتہ ہے میڈیا والوں کو اگر یہ تیل قادریہ کے ویڈ گیا تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان تو اس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سارے کے سارے ایسی شکل دار لیں گے اور پھر لی جسنا ہو جائیں مار مرکہ اسے ٹھائٹ پر خینک دیا ہے نہ آپ کے جسٹس نے آنے دیا کی جسٹس نے نہ آپ کے میڈیا نے آنے دیا کیوں اس ہری پکڑی والے کو تو آپ سامنے بٹھاتے ہیں جو زیادہ لانڈ اور پڑھا لکھے اسے کیوں نہیں بٹھاتے سامنے سوچنے کی بات ہے کیوں پتہ ہے اگر یہ سامنے آگے تو لوگ مذہبی ہو جائیں گے لوگ دین گے ایسا نہیں ہونے جنا معاملات بڑے الٹے ہیں آپ سیدھے ٹھائر کر دیکھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے الٹے لٹک کر دیکھیں گے تو چیزیں بڑی سیدھی نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کریں کہاں ہے بھئی یہ تو بتاؤ دائیون ڈسٹیبوشن آف الٹی میٹ پار اور پھر صحیح طاقت کی صحیح ڈسٹیبوشن تقسیم ایکانومک ایس ویل ایس پولٹی کال اور پیسے کی بھی صحیح تقسیم کاروبار کی صحیح تقسیم سیاست کی صحیح تقسیم has been nearly achieved in Britain تقریباً برطانیہ میں تو یہ حاصل ہو چکی ہے and other democratic countries اور دوسرے democratic countries میں بھی یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں are rapidly moving toward it وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے the prevention of war جنگوں کی بندش جنگوں کا بندونا ہاں اس کے بارے میں it may seem a paradox to say that یہ بات بڑی مزایہ سی اور الٹی لگے گی مزایہ اور الٹی لگے گی عجیب لگے گی کہ we are nearer to achieving this کہ ہم جنگوں کو ختم کرنے کے بہت قریب ہیں than ever before پہلے کی نسبت ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی اب حالات زیادہ خراب ہیں رسول کہتا ہے کہ نہیں ہم جنگوں کو ختم کرنے کے قریب ہیں but I am persuaded that it is true لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ سچ ہے I will explain why I think so میں آپ کو بیان کروں گا بتاؤں گا کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں In the past there were many sovereign states اور ماضی میں بہت سارے حکمران طبقے تھے حکمران ریاستے تھے Any two of which might at any moment querc اور کوئی دو states کسی لمحے بھی لڑ پڑتی تھی دنیا میں کیا تھی کیا بہت سے ریاستیں تھی اب which way Europe ایک ریاست ہے پورا Asia ایک ریاست ہے اب بہت سے ریاستیں ایک اٹھے ہو گئی ہیں بڑے بڑے دھڑے ہیں پہلے نکر نکر سردار تھا اب ویسا نہیں ہے دنیا میں پہلے بہت سے ریاستیں تھی اور کسی وقت بھی دو لڑ پڑتی تھی اٹیمٹس آن لائنز آب دا لیگ آف نیشن ور باؤنڈ تو فیل اور لیگ آف نیشن یہ ایک تنظیم رائی تھی پل دنیا کی کہ اس نے سب کو کنٹرول کرنا ہے کسی کو لڑنے نہیں دینا لیگ آف نیشن جو تھی وہ ناکام ہو گئی بیکاز وینہ ڈسپیوٹ اروز جب لڑائی بڑتی کوئی جھگڑا اٹھتا دا ڈسپوٹینس جھگڑا کرنے والے وہ اتنے پراؤڈ ہوتے کہ وہ بیرونی دباؤ کو ایکسیپٹی نہیں کرتے تھے اور جو نیوٹرل تبکہ تھا وہ لیگ آف نیشن سی وہ اتنے لیزی تھے کہ وہ ان کا جھگڑا ختم نہیں کر سکتے تھے اب دو سویرین سٹیٹس ہیں بڑی سٹیٹس دو ہیں ایک ہے رشیہ ویڈ سٹیلائٹس اپنے ہواریوں کے ساتھ اپنے ساتھ ایسے ملکوں کے ساتھ جو اس کے فالور ہیں اس کے ساتھ دینے والے اس کے اتحادی ایک رشیہ بڑا دھڑا ہے بڑا ملک ہے جس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں اور دوسرا ہے ایسے امیرکا ویڈ سٹیلائٹس اس کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکا کے اتحادی کون کون ہے ناملے کنٹریز کا جان بڑی کون ہے کنیڈا انگلینڈ اسٹریلیا یوٹمن کنٹریز رشیہ کے ساتھ کون ہے انڈیا رشیہ کے ساتھ انڈیا چائنا سرکی نہیں ہے سرکی یوروپ کے ساتھ ہے اگر کوئی ایک بھی سٹیٹ بھاری پڑ جاتا ہے کون سی ایک میں سے ایک کن سی دو میں سے ایک یو ایسی یا رشیہ میں سے کوئی ایک بھاری پڑ جاتا ہے ایدر بائی ویٹری انوار جنگ کے ذریعے چاہے جنگ جیت کر چاہے اور بائی این اوگویس ملٹری سپیرٹی یا پھر وہ جنگی سمان کو دکھا کر اس کو شو کر کے وہ ویٹری حاصل چاہ لیتا ہے کوئی ایک دا پھری پھوڑ رینٹ پار جتنے والی طاقت کین ایسٹیبلش ایسنگل اتھارٹی اور دا ہول وارڈ تو جتنے والی طاقت پوری دنیا کے اوپر ایک اتھارٹی قیم کر سکتی ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا جنگیں ختم ہو جائیں گی تاپک ہمارا جنگو کا ہے میرا چاند میرا بیٹا جنگو بھی بات شروع کی تھی ہم نے کہا کہ اگر دو بڑی پہلے تو تاوہ تاوہ سردار تھے اب وہ کام ختم ہو گیا ہے بڑے دو دھڑے بنے ہوئے ہیں کوئی ایک دھڑا جیت گیا تو پوری دنیا پر انہی کی حکمرانی ہوگی ٹھیک ہے حکمرانی جو ہو جائے گی کسی ایک دھڑے کی تو کیا ہوگا ایرہ مدائے گی مطلب کیا ہوگا جنگیں ختم ہو جائیں جنگیں ختم ہو گئی بھی سمجھے کیونکہ ایک ہی ملک ہوگا تو جنگیں کس سے کریں گے ٹھیک پہلے پہل یہ اتھارٹی چندے کی علاقوں تک ہوگی بی بیسٹ آن فورس طاقت کی وجہ سے ہوگی لیکن اگر مغربی قومیں کانٹرول میں رہیں فورس will as soon as possible give word to consent تو پھر یہ طاقتیں ایسا ایسا راضامندی کی درستلی جائیں گی پہلے پہلے ویسٹ سے کام شروع ہوگا یورپ سے اور پھر ایسا اس طفاری طاقت پر ساتھ ملتی جائیں گے جب یہ حاصل ہو جائے The most difficult of world problems will have been solved دنیا کے مشکل ترین معاملات حل ہو جائیں گے انڈیا کے ساتھ ہم پاکستان پھر تیسری جنگ نہیں لڑیں گے کیوں کہ کشمیر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کیوں جی And science can become holy beneficent اور science جو ہے مکمل طور پر beneficent بچے جیب سے موبائل نکالنے کی کوشی کرتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو پیٹ کو کھجانا شروع کر رہے دیا میں نے غور دیکھا تو اس نے ایسے کیا اس کے بعد موبائل تھا میں نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا میں نے جیب میں ایسے موبائل رکھا ہوا ہے انہیں موبائل جیب میں رکھ دیا ہے اسے مزاگ کرتا ہوں یادا ہوں لوگوں سے I do not think there is reason to fear چلے میں میں کس سے پوچھ لوں کہ اپنے پچھلا پیرگراف کس چیز کے مطلق پڑھا ہے انہم اچھا انہم میں نے کہا انہم ساتھ ہل نے فوراں کے لیے جنگ ہو انہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں سر مجھ سے نہ پوچھے مزاہ ایسا ہے کہ سارا کسرہ پیپر رسل کے بارے میں آ جائے سارا کسرہ جس کو معاشرے کا پتہ نہیں ہے دنیا کا پتہ نہیں ہے وہ اسے گریجویشن ہونے کا حق کی نہیں ہے دنیا کا پتہ نہیں ہے اگر آپ کو تو آپ کو گریجویشن ہونے کا حق کی نہیں ہے گریجویشن کس چیز کے ہیں ساکستان کی سب سے بڑی ڈگری گریجویشن ہے سب سے بڑی ڈگری ایم میں ماسٹر ایم فیل پی ایڈی ساری ایڈیشنل ہیں اور سب سے بہترین ڈگری میں آپ حاصل کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کیا ہے معاملات کیسے ہیں رسل کے ذریعے حاصل کریں رسل کو فالو نہ کریں لیکن اس کے ذریعے سے دنیا دیکھیں چھوٹی بات نہ کیا کرو بڑی ساری بڑا سوچا کرو چھوٹی باتے کیوں کرتے ہیں میں نے اسے کہے چھوٹی باتے کھو ساری آپ چھوٹی باتے کھا اسے بات کو فالو نہیں کیا اسے کہتے ہیں آپ چھوٹی باتے کھا چلا میرا بیٹا آگے دکھو 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 میں نہیں تک کہ میں نہیں تک کہ میں نہیں تک کہ کہ تچا رائم once established میں نہیں سوچتا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار یہ حکومت قائم ہو گئی کون جی حکومت one word government would be unstable تو پھر بار میں یہ unstable ہو جائے گی میں نے سوچتا کہ ایک بار یہ بن گئی تو بار میں یہ unstable ہو جائے گی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائے گی ڈرنی کی حکومت ہے ہاں پھر گٹیتا ہے اور بڑی بڑی وجوہات جو ویلنس کی ہیں ظلم کی ہیں وہ یہ ہیں کہ love of power طاقت کی محبت یہ لڑائی کی بڑی بڑی وجوہات ہیں کمپیٹیشن مقابلہ ایک نفرت اور خوف ایک دوسرے سے خوف love of power will have no national outlet اور طاقت سے محبت اس کی کوئی بھی national outlet نہیں ہے قومی جواز نہیں ہے اس کا when all serious military forces is concentrated جب تمام تر دنیا کی فوجی طاقت کو اکٹھا کر لیا جائے گا in the international army international army میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری nation کی حکومت ہونی چاہیے دوسرا کہتے ہیں نہیں ہماری nation زیادہ مضبوط ہے یہ حکومت کرے جب تمام ملکوں کی طاقتی اکٹھی ہوگی اسلحہ اکٹھا ہوگی آرمی اکٹھی ہوگی تو پھر ساری ایک ہی ہے نا پھر nation version کچھ نہیں ہے پھر بس one world government ہے وہ اسی کے سارے کے سارے فالور ہیں competition will be effectively regulated by law اور مقابلہ جو ہے will be effectively regulated by law اور مقابلہ قانون کے ساتھ کرایا جائے گا and mitigated اور پھر ترطیب دیا جائے گا by governmental controls یعنی کہ government تمام چیزوں کو control میں رکھے گی قانون کو بھی اور تمام تر government کے معاملات کو بھی fear in the acute form in which we know it acute کا مطلب تیز تیز دار خوف وہ جو تیز دار خوف ہے جسے ہم جانتے ہیں will disappear وہ ختم ہو جائے گا when war is no longer to be expected جب مزید جنگیں ہوں گی نہیں جب جنگیں ہی نہیں ہوں گی تو خوف ویسے ہی ختم ہو جائے گا there remains hate اگر نفرت کی بات کرتے ہیں male violence اور بد اندیشی کی برے future کی اگر آپ کوئی برے future کا یا نفرت کا کوئی اندازہ ذہن میں کوئی بات ہے this has a deep hold on human nature بھئی یہ تو فیض انسانی سیکی کا مسئلہ ہے انسانی فطت کا مسئلہ ہے we all believe ہم سارے یقین دکھتے ہیں at once any gossip discredible creditable ہم یہ یقین دکھتے ہیں کہ کوئی بھی گپ شپ discredible ہے to our neighbors کوئی بھی گپ شپ جو ہمارے ہمسائیوں کے لیے باعث بدنامی ہو how our surrendered evidence may be چاہے slender چاہے چاہے کتنے بھی اچھے evidence کیوں نہ ہوں ہم یہ یقین دکھتے ہیں کوئی بھی گپ شپ ہمارے ہمسائیوں کے لیے باعث بدنامی ہو سکے گی تاہم ہمارے پاس evidence جو ہیں بہت اچھے کیوں نہ ہوں after the first world war many people hated Germany first world war کے بعد بہت سارے لوگ جرمنی سے نفرت کرنے لگے so much that اتنی زیادہ they could not believe in injury themselves as a necessary result of extreme said to Germans اور وہ اس چیز کو بھول گئے کہ ان کے زخم جو ہیں وہ جرمن سے نفرت کا ہی نتیجہ ہے بھئی وہ یہ کہنا چاہتا ہے جب آپ جرمن سے نفرت کریں گے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ کی نفرت کی وجہ سے ہی تو اس نے دوبارہ آپ کو مارا ہے نفرت نہ کھلائیں کوئی برا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنے اس کو صدھانا ہے بہتر کرنا ہے بھلائی کرنی ہے اس کے ساتھ otherwise آپ اس سے نفرت اس لیے کر رہے تھے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ دے تو نفرت بڑھائیں گے تو نقصان تو کر ہی دے گا آپ کا فائدہ بھی رہا آپ کا نفرت کرنے کا one sees in congress a wide separate electance to admit that self-perverization requires help to western Europe امریکہ wish to sell without buying امریکہ چاہتا ہے میں نے لائنز کو چھوڑ دی ہیں امریکہ wish to sell without buying امریکہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے چیزیں خریدے نہ بیچے ضرور but find that this often involves giving rather than selling the benefit to the recipients is felt by many to be almost unendurable ریڈرین لائنز میں کہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں بیچے سے ہی خریدے نہ بیچنے میں فائدہ ہے خریدنے میں نقصان ہوتا ہے ملک کو جو اکنامکس جانتے ہیں تو کہتا ہے ایسا نہیں امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ تمام مالک کو اتنا ہی فائدے کا حق ہے جتنا اس کو ہے اور تمام مالک سے وہ چیزیں خریدے بھی سہی بیچے بھی سہی اور تمام مالک ایسا کرے this wide diffusion of male violence بد اندیشی کا یہ جو تحلو اگر بڑھتا گیا male violence بد اندیشی future کے بارے میں برا خیال رکھنا diffusion fellow is one of the most unfortunate things in human nature یہ انسانی فطرت کا سب سے برا پہلو ہے and it must be lessened if our world state is to be stable اب انسانی فطرت کا یہ پہلو ہے کہ وہ اجنبی پر یقین نہیں رکھتا وہ اجنبی پر trust نہیں کرتا اگر one world government بن گئی تو پھر اجنبی کوئی نہیں رائے گا i am persuaded that میں سوچتا ہوں کہ it can be lessened کہ کم کیا جا سکتا ہے and very quickly اور بہت تیزی سے اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے if peace becomes secure there will be a very rapid increase of material prosperity اگر peace secure کر لیا جائے امن قیم کر لیا جائے تو یہاں پر تیزی کے ساتھ بڑے گی کیا material prosperity ماضی خوشحالی بڑے گی آپ تمام لوگ امور دنیا کا تمام لوگ امور ماضی خوشحالی کی طرف سے میریالسٹک ہو رہے ہیں and this tends more than anything else اور اس سے بڑے گی to provide a mood of kindly feelings اس سے kindly feelings بڑھیں گی تیری بات ہے اگر آپ امنی ماں کو رزانہ جا کر شرف باتوں سی بات دے کہ امہ جی فریان ہوتی ہیں امہ جی کھیل ہوتے ہیں امہ جی بڑے شرح بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں تو اس سے بہتر امہ جی اس چیز سے شاید خوش ہو جائے کہ آپ امہ کو گاڑی بڑی ساری میں بٹھا کر آپ اسے کہیں کہ مامہ یہ ڈرائیور ہے آپ آپ گھومیں پھیریں انجوئے کریں اگر آپ پیسہ ہے مادی خوش آلی ہے تو امہ اس سے جیدہ خوش ہوگی جیدہ اس کی زندگی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے کنسیڈر دا ایمنز ای ڈیمنیشن آف کرلٹی ان برٹن دورنگ دا وکٹورین ایج اور سوچیں کہ ظلم جو ہے برطانیہ کے اندر وکٹورین ایج میں کم ہو گیا وکٹوریا کوئی وکٹوریا کلچس پیریٹ میں آئی دی ایٹین سنجری میں آئی ہے نائنٹین میں اچھا بتائیں ہاں تھی کہ آسکر وائل اس پیریٹ کا ریپریزنٹیٹو جس وز مینلی دیو تو ریپیڈل انکریز ویل آل کلاسس کہتا ہے وکٹورین پیریٹ میں ہمدردی بہت بڑھ گئی ہے ووووووو ٹھیک ہے کارین ڈیس بہت بڑھ گئی ہے کیوں آچھا میرے کیوں کہتا ہے کیوں یہ بھی اتھا جواب ہے جدیر بچے ہیں جدید سوال ہیں اور جدید جواب ہیں بجائے اس کے بچے شروع جائے آپ کہیں کہ سر پتہ نہیں در جائیں ہم بوچھتے ہیں کہ کیوں تو آگے سے کہتے ہیں کیوں کہ آپ بتائیں کیوں اکی ویکٹورین ایج کی اندر حمددی کیوں بڑھی ہے کیونکہ مادی خوشحالی بڑھی ایک بات تو تیہ ہے آپ نے بار بار سنی ہوگی اور غریب کے تمام بچوں کو غریبوں کے تمام باپ یہ مارل سکھاتے ہیں کیا مارل سکھاتے ہیں غریب کی بچوں کو یہ مارل سکھا جاتا ہے یہ امیر بڑے بزدل ہوتے ہیں یہ مارل سکھا جاتا ہے کبھی بھی غریب کی بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ امیر بڑے شریف ہوتے ہیں لڑتے نہیں ہیں زندگی سے پیار کرتے ہیں بڑے اچھی بات اگر نہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں در پوک ہوتے ہیں در جلتے ہیں ٹھیک ہے تو پیسہ جب آتا ہے چاہے آپ کے پاس بھی کیوں نہ آ جائے پیسہ نہیں ہے تو آپ مرنے کے لئے تیار ہوں گے آپ کو ہمدردی بھی نہیں ہوگی آپ لڑیں گے تو اسے چھینیں گے اپنا ہاگ چیزیں چھین آئیں گے پیسہ بہت جاد ہے تو آپ کے اندر ہمدردی آ جائیں گے آپ کہنے گا ہر کارپریشن کریں ویل فیر کے کام کریں کوئی آپ کو اپنی زندگی سے بھی پیار ہو جائے گا آپ کو ہر اتنی مشکل سے میرا دو کرو روپے کا باؤنڈ لگایا اب میں مر جاؤں کوئی اکلہ لگل کرو امیر آدمی کو آپ کہیں کہ آو جی آرمی میں بھرتی ہو جائے لڑو وہ کہیں میں نہیں لڑتا آپ کے آرمی میں بڑی پوست ہے مجھے تو ٹھیک ہے وہ نہیں جائے گا نہ ہی وہ مذہب کے لیے لڑے گا اس کو زندگی سے پیار ہو جاتا ہے پیسہ میں سے بہت جار زندگی میں نے جائے غریبہ نہیں بچا رہا کیا کرے تو گھٹورین ایج میں جب مٹیرل بینیفٹ ہوا ہے مٹیرل کیا مٹیرل مٹیرل پراسٹریٹی آئی ہے تو کیا ہوا پھر لوگ کائنڈ بھی ہو گئے آئی سنگ وی می کونفیڈنٹلی ایکسپیکٹ آ سیمزر ایفیکٹ تھرو آؤٹ دا والڈ میرے خیال میں ہمیں پورے عظم کے ساتھ توقع کرنی چاہیے ایسے ہی ایفیکٹ کی اثر کی پورے دنیا میں اوگنگ ٹو دا انکریز ویلت دولت کو بڑھا کر اگر پوری دولت پوری دنیا میں دولت کا اضافہ ہو جائے دولت بڑھ جائے پوری دنیا میں تو پھر کیا ہوگا جنگیں نہیں ہوں گی ہر قوم کو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی اور بہت کچھ ہو سکتا ہے امید کیا جا سکتا ہے پروپگنڈا تبدیل کرنے سے پروپگنڈا کہتے ہیں ایسی بات جو بیتری کیلئے پھیلائی جائے ہو جھوٹ لیکن بیتری کیلئے پھیلائی جائے جیسے کہ سبوت ہم 71 میں جنگ ہار بھی رہے ہیں تو ہم نے پروپگنڈا کہتے ہیں جنگ جیت رہے ہیں تو قوم کے اندر اور جوش آ جاتا ہے قوم اور لڑتی ہے ٹھیک ہے اور قوم پر ہوتی ہے غریب ہوتی ہے لڑتی ہے نیشنلسٹ پروپگنڈا میرے بھائی آر وی میں جلے گئے میں نے ان کو پتے کیا کہا جب ان کی ڈیوٹی لگ گئی انہ نے کہی جنگ بنے والی ہے میں آگے میرے بھائی آر وی میں جاؤ کام کرو جنگ لگے آپ کو بندوق دیں جو وہ گن سال سے گھر کو آ جانا لے کر گھر میں تمہیں لینے کے لیے بندوق تو صدی کرے نا میں کہتے ہیں گا پسا جانا کیوں ہم کیوں مریں کس کے لیے مریں بدماشوں چکموں کے لیے لڑائی حکمران کرے دوسرے حکمران کے ساتھ مرے میرا بھائی کیوں آپ کو بھی ہونا چاہیے ہونے چاہیے کون تو جاتا ہے کہ اس کے بھائی کی آتھے بار آ جائیں دل میں سراخ ہو جائیں تین گولیوں سے بیجے کے اندر اس کے گول ہی گز جائے کون جاتا ہے کوئی بھی آتھے بار نہیں گلوائیں جاتا بھائی کی نیشنلس پرپیگنڈا اور پھر جو یہ قومی پرپیگنڈا ہوتا ہے یہ قوم بڑی مضبوط ہے ہم بڑے آلہ طبیعت کے لوگ ہیں آلہ نسل کے لوگ ہیں کسی بھی تشدد کی حالت میں یہ غلط ہے کوئی جی قوم کو یہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی امریکہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی ہم سب سے آلہ ہیں کوئی آلہ نہیں ہے وہ بنگلہ دیشی اور امریکن بہتا ریکول کوئی آلہ نہیں ہے یہ اگر جو کہے گا ہماری قوم آلہ ہے تو یہ غلط بات ہے اور بچے جو سکول میں پڑھا جاتے ہیں ان کو نفرت نہیں سکھانی چاہیے ان کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ ہاں جی گاندی بہت اچھا ایک پولیٹیشن تھا امن پسند تھا اور جو قائد تھا وہ بہت گندہ تھا یہ نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ یہ پڑھانا چاہیے کہ کیلزم بھی اپنے انگل سے ٹھیک دیکھتے تھے گاندی صاحب بھی اس کا سلوشن اچھا چاہتے تھے اور اسی طرح مارٹین لو سر کنگ جر بھی بہت اچھا ایک لیڈر آیا تھا سارے ہیروز کو اچھے تیسے پڑھائیں نیگڈیف پاسٹ دونوں پہلو بتا دیں ان کے نفرت پیدا نہ کریں دوسرے کے ہیروز کے بارے میں دوسری قوموں کے خلاف نہ کریں لوگوں کو تاکہ امن کہیں یعنی کہ رسل کا کہنے کا مطلب ہے انٹرنیشنل سلیپس ہونے چاہیے انٹرنیشنل سلیپس سلیپس ہونے پڑھاتا ہوں رات کو لنگویسٹک اس میں سلیپس ہوتا ہے اور رات والی ہے نا پیٹ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے ان اینی بیولنٹ فارم اچھا جی انڈ ڈسپائز فارم نیشن اور دوسری قوموں کے خلاف نفرت نہیں پھیلانے چاہیے ایکٹیو انسٹریکشن ان دا ایول آف دا اول ٹائمز اور ایکٹیو انسٹریکشن ان دا ایول آف دا اول ٹائمز پرانے دور کی جو ایول سی ان کے بارے میں جو خیالات ہیں اور نئے جو سسٹم ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ باقی کا کام کر دیں گے یعنی کہ پرانے دور کی بھی اچھی باتیں پچھونے چاہیے ہیں لیکن نئے دور کے تقاضے اور نئے دور کی جو چیزیں ہیں وہ باقی رہی صحیح قصر پوری کریں گے بہتری ہو جائے گی دنیا میں چند ایک نفسیاتی مریض ہوں گے جو واپس جانا چاہیں گے اسی تاپکاری کے خوف کے اندر بس انٹیگریشن وہ وہیں چند ایک جو ذہنی مریض ہوں گے وہ بارت تباہی کی طرف جانا چاہیں گے یعنی کہ اگر ابھی بھی آپ سوچتے ہیں کہ جنگیں ہونا لازمی ہیں تو پھر آپ ذہنی مریض ہیں آپ نے جنگیں کون کو اس کرنا چاہتا ہے ہے کوئی جنگی بچہ اچھا ویسے ہمیں بتا نہیں چلا ہم نے آج آرمی کے خلاف بہت کچھ بولا ہے لگتا ہے اور ناظرین یہ آرمی کا اپنا میجر ہے اور ہمارے لئے میجر ہے تو وہ سن رہا ہے ہماری بات ہے سارے کسارے اور وہ کہتا ہے میں جان گل ہوں ویسے میں کہتا ہوں زمین اپنے ملک کے لئے جو لڑتے ہیں ویسے ان کو بھی سلیوٹ ہے ہم کتنے میلے کچھلے اور گندے لوگ ہیں لیکن پھر بھی ایک ڈیوٹی سمجھ کر ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں اور لڑ جاتے ہیں درشون کے ساتھ ان کی جذبہ کو سلام بھی ہے ہاں نکلے تب کا لیکن پھر بھی ایک بات ہے ہم جتنے ہی میلے کچھلے ہیں وہ پھر بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کے اندر امانداری ہے ان کے اندر امانداری ہے کہ نہیں جی پھر بھی ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہم پروٹیکشن کریں گے ان کی جیسے بھی اس بات کو واقعی سلیوٹ ہے راستے میں کیا چیز آپ رکاوٹ ہے کیا چیز حائل ہے نہ تو کوئی فیزیکل اور نہ ہی ٹیکنیکل اپسٹیکل ہیں رکاوٹیں ہیں بس گندے ذہنوں کے اندر نہ گندی باتیں ہیں گندے لوگوں کیا چیز ہے کوئی فیزیکل ٹیکنیکل رکاوٹ نہیں ہے لیکن کیا ہیں گندے پیشنز ہیں انسانوں کے ذہنوں کے اندر سسپیشن ہے شک و شبات ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں فیر ہے خوف ہے لسٹ فر پور ہے اور طاقت کی طاقت کی حوث ہے ہٹڈ نفرت ہے انٹولیرنس اور برداشت نہ کرنے والے جذبات ہیں یہ ہیں رکاوٹ ہیں میں انکار نہیں کرتا کہ یہ ایول پیشنز جو ہیں یہ زیادہ ڈومینٹ ہیں مغرب کی نسبت مشرق میں یہ برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں یعنی کہ کیتھلیسیزم کی نسبت کیمونزم کے اندر یہ جازی ساری برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں کون کونسی برائیاں کونسی برائی جاتی ہیں کونسی برائی جاتی ہیں تو انسانی نسل کر سکتی ہے یہاں سے اور ابھی شروع ایک تیز ترین کام ایک وسیع وریز بہتر دنیا کے لئے given one single condition ایک شرط کے ساتھ تمام لوگ دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ that removal of mutual distrust between east and west کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ذہنی بے اعتمادی ختم کر دی جائے ہم لوگ یہاں پر آپ لوگ خود سوچیں ہمیں یہیں سکھایا نہیں جاتا ہم یہاں پر بہر کے کہتے نہیں ہیں کہ انگریز بڑے گندے ہوتے ہیں ہم یہاں بہر کے کہتے نہیں ہیں کہ ہندووں کے جسم سے بدبو آتی ہے جیسے ہماری امی نے نا کرکر سونگاؤ اوئے امی تجھے کیا بہتر بدبو آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پلیت ملیچ ہیں یہ پلیت ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اس کے ہاتھ بھی لگ جائے تو سب جیسے خراب ہو جاتی ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں بہتر کے ان کو بو آتی ہے وہ انسان ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں یہاں تک کام کرنے والی کے برسہ نالگ ہوتے ہیں ویسے مجھے کام کرنے والیوں کی سائکی بھی سمن نہیں آتی ایک تو ان کے ہاتھ مو جسم جو ہے وہ عجیب سا کالا ہوتا ہے دور سے پر جلتا ہے کہ یہ کام کرنے والی تمہیں خدا پوچھے تم اگر رنگت تمہاری کالی ہے اس طرح کی اور تم کوئی گوروں کے ساتھ یا پھر گوروں کے ساتھ کرو یا کوئی ناجیریہ کے کالوں کے ساتھ کرو کوئی تبدیل تو کرو کلر کو دھڑا تھا وہ دور سے پر جلتا ہے کہ کام کرنے والی ہے کام کرنے والے ہیں ان کا میں نسل کو تھوڑی سے تبدیل کرنا جائیے تو میں نہیں جانتا کہ اس معاملے کو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ کون بھی شرط بیعتمادی والے سنسلے کو ختم کرنے کے لیے میں نہیں جانتا کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا بہت سارے آپشن میں نے دیکھی ہیں بیعتمادی کو ختم کرنے کے لیے کن کے درمیان ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان بہت سارے آپشن دیکھیں زیادہ آپشن مجھے کیا نظر آئے ہیں زیادہ آپشن مجھے نظر آئے ہیں سلی لکھا ہوا آگے اہمکانہ نظر آئے ہیں وہ پڑھایا نہیں تھا یہ بس اس معاملے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کم از کم دھماکہ نہ ہو ایکسپلویشن نہ ہو ایڈ اپ ہم نہ کریں میں نے بھی تڑپا تڑپا کے ختم کرنا ہے آپ بھی کہے دیکھ جلدی سے ختم ہو جائے نہیں آج کیا پیچھے ہیں میں نے بھی ہوا دھیرہ زیادہ ہو گیا ہے میں نے ہی پڑھ پر جہاں شکار کیا ہے اور کھے بچ گئے ہیں کتنے گھنٹے ہو گیا ہیں 5 آرز ہو گیا ہیں اکسپ ہو گیا ہے اوکی جی دیکھیں meanwhile the only thing to do is to prevent an explosion somewhere اور ہم یہ کہتے ہیں somehow کس طرح سے کوئی ایٹم بام نہ چلے and to hope that time may bring wisdom اور ہم سوچتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ wisdom ذہانت میں اضافہ ہوگا the near future must either be much better آنے والا قریب کا وقت زیادہ بہتر ہوگا اور much worse than the past یا پھر ہو سکتا ہے آنے والا وقت ماضی سے بہت ہی worst برا ترین ہو which it is to be جو یہ ہو سکتا ہے will be decided within the next few years اور یہ decide ہو جائے گا آنے والے چند سالوں میں کیا decide ہو جائے گا یا تو future بہت اچھا ہوگا یا future بہت برا ہوگا ریسل تو مر گیا ہے ریسل نے یہ ایسے لکھا ہے 1950 میں اور ریسل کی death ہوئی ہے 1973 میں 73 میں ہوئی ہے 70 میں 70 میں ہوئی ہے تو ریسل نے کہا ہے آنے والے دور میں امید ہے کہ وقت یا بہت اچھا ہوگا یا بہت برا ہوگا تو اب آپ decision دیں کہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے اور میں آپ سے کہوں پاکستان اگوانستان عراق ایران کو چھوڑ کر دنیا میں وقت بہت اچھا آگیا ہے بہت 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 خوشحالی آگئی ہے نائے سکھے مالکہ بنانستان اس کی ترکیم بہت 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 حروف شکریہ شکریہ